الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا سید جلال الدین قمری رحم اللہ گفتار میں کردار میں اللہ کی برحان ترتب ادارت ابو العلا سید سبحانی ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اشارہ مولانا سید جلال الدین عمری مرحوم تحریک اسلام ہند کی ان قد آور علمی وفکری شخصیات میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دین کی خدمت کا خوب خوب موقع دیا آپ کا شمار ان تحریکی بزرگوں میں ہوتا ہے جو این شباب کے زمانی میں تحریک علمی وفکری محاص سے وابستہ ہوئے اور تادم عزیز اس سے وابستہ رہے مولانا عمری مرحوم نے خاص طور سے اصلاح و تربیت کا محاص اپنی لئے منتخب کیا اور اس محاص پر مختلف پہلوں سے کام کیا اور بہت ہی زبردست اور قابل قدر خدمات انجام دی جدید موضوعات خاص طور سے خواتین کے اسلام حقوق اور ذمہ داریوں پر غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات پر انسانی حقوق اور خدمت خلق وغیرہ کے حوالے سے آپ نے تحریکی لٹریچر میں اپنے وقت اور زمانے کے لحاظ سے شاندار اضافہ کیا عام فہم زبان آسان اور سادہ اسلوب قرآن و حدیث سے برمحل استدلال اور فقہ اسلامی کی بنیادی کتابوں کے جا بجا حوالوں سے اپنے موقف کو مضبوطی فراہم کرنا یقینا مولانا کا اپنا ایک خاص انداز تھا جو تقریبا تمام ہی کتابوں میں ایک سان طور پر نظر آتا ہے مولانا عمری مرہوم کی خدمات کا ایک پہلو قلمی و فکری ہے اور دوسرا عملی و تنظیمی ہے ایک زمانے تک مولانا مرہوم قلمی اور فکری محاذ پر کافی ایک سوئی سے کام کرتے رہے اور اس دوران کئی اہم اور معرقارہ کتابیں تصنیف فرمائیں معروف و منکر اور اسلام کی دعوت وغیرہ اسی زمانی کی تصانیف ہیں اسی کی دہائی میں مولانا کی شخصیت کا عملی اور تنظیمی پہلو سامنے آنا شروع ہوتا ہے ادارہ تحقیق و تصنیف قلیگر اور اس کے مجلع تحقیقات اسلامی کی ذمہ داریاں مولانا کی زندگی کے اس نئے دور کا نقطہ آغاز قرار دی جا سکتی ہیں اور پھر جماع اسلامی ہند کی امارت سے فراغت کے زمانے تک یہ دور پھیلا ہوا ہے اس دور میں مولانا مرہوم نے قلمی اور عملی میدانوں کے درمیان توازن اختیار کرنے کی پوری کوشش کی لیکن بہرحال ان دونوں ادوار کے درمیان مختلف پہلوں سے ایک اچھا موازنہ کیا جا سکتا ہے مولانا مرہوم کی شخصیت میں ایک عجیب و غریب قسم کا تہراؤ مطانت اور سنجیدگی نظر آتی ہے یہ مولانا کی تحریروں میں بھی نظر آتی ہے اور عملی زندگی خاص طور پر تحریک اسلامی کے قیادت اور دوسرے ملی پلیٹ فارمز کی قیادت کے حوالے سے بھی دیکھی جا سکتی ہے مولانا مرہوم کی شخصیت میں ایک وقار پائے جاتا تھا ملی قائدین کے درمیان مولانا اس پہلوں سے کافی ممتاز نظر آتے تھے جب اور جہاں عوامی پلیٹ فارمز یا مشترکہ ملی پلیٹ فارمز پر بات رکھنے کا موقع ملتا تھا اپنی بات رکھتے تھے اور خوب رکھتے تھے مولانا مرہوم نے تین میقاتوں تک تحریک اسلامی کی قیادت کی مولانا مرہوم کی شخصیت کے اس پہلوں پر ابھی تک کوئی قابل ذکر تحریر سامنے نہیں آسکی یہ تجزیہ اور متعلیہ کا ایک اچھا موضوع ہے جس پر سنجیدہ اور معروضی نوعیت کا کام کیا جانا چاہیے زیر نظر مجموع مضامین کا بیشتر حصہ زیر نظر مجموع مضامین کا بیشتر حصہ تعذیتی اور تاثراتی قسم کی تحریروں پر مشتمل ہے ان تحریروں میں خاص طور پر مولانا مرہوم کی علمی و فکری خدمات پر گفتگو کی گئی ہے کتاب کے آخر میں مولانا مرہوم کے منتخب تحریریں بھی شامل کر دی گئی ہیں بہرحال یہ مولانا مرہوم کی خدمات کے اعتراف اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنی کی ایک ابتدائی نوعیت کی کوشش ہے اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے یس آئی او آف انڈیا کے ذمہ داران اور وائٹ ڈاٹ پبیشرز کے منتظمین شکریہ کے مستحق ہیں کہ ان کی بار بار توجہ دہانی سے ہی ایک کام ممکن ہو سکا خاص طور پر برادر اور عزیز اسامہ اکرم مدیر معامل ماہ نامہ رفیق منزل نئی دہلی کا خصوصی شکریہ کہ مزامین کی فراہمی ترتیب اور ادارت میں ان کا بھرپور تعاون حاصل رہا اللہ رب العزت اس کتاب کی تیاری اور رشاعت میں شریک تمام احباب اور رفقہ کو جزائے خیر سے نمازِ آمین طالب دعا ابو العلاس سید سبحانی مولانا سید جلال الدین عمری رحم اللہ مختصر ثوانی قوائی خاندانی نام سید انصر علمی نام سید جلال الدین عمری والد کا نام سید حسن عرف باشا والدہ کا نام زینب بی اہل خاندان تین بھائی نسار احمد زبیر احمد سراج احمد تین بہنیں تاجن نسا ممتاز بیگم راشدہ بیگم تاریخ پیدائش نائنٹین تھٹی فائی انیس سو پینٹیس پاسپورٹس کے لحاظ سے نائنٹین تھٹی سکس سکس ایٹین یعنی پاسپورٹس کے لحاظ سے چھے اٹھارہ جون انیس سو سنتیس جائے پیدائش گاؤں فوتگرام زلہ تری پتر شمالی اورکارٹ تامل نارو تعلیم فضیلت جامعہ دار السلام عمر آباد نائنٹین ففٹی فور منشی فازل فارسی مدراز یونیورسیٹی مدراز بی اے اونلی انگلیش قلیگرد مسلم انیورسیٹی علیگرد زبانے عربی اردو فارسی انگریزی کن ممالک کا سفر کیا سعودی عرب متحد عرب امارت قوید بہرین پتر اممان پاکستان ترکی برطانیہ مسروفیات اور ذمہ داریاں نائنٹین ففٹی فور تو نائنٹین ففٹی سکس مرکز جماعت اسلامی ہند رامپور میں قیام نائنٹین ففٹی سکس تو نائنٹین سیونٹی رکر شعب تصنیف جماعت اسلامی ہند رامپور نائنٹین سیونٹی تو نائنٹین ایٹی ون رکر شعب تصنیف جماعت اسلامی ہند قلیگر نائنٹین ایٹی ون سیکریٹری ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گرڈ 2001 سے آخر تک صدر ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گرڈ 1982 سے آخر بانی مدیر سہماہی تحقیقات اسلامی علی گرڈ 1986 سے 1990 مدیر مہنامہ زندگی نو نئی دہلی رکن مجلسے نمائندگان جمہ اسلامی ہند رکن مرکزی مجلسے شورہ جمہ اسلامی ہند 1992 سے مارچ 2007 نائب امیر جماعتی اسلامی ہند اپریل 2007 سے مارچ 2019 امیر جماعت اسلامی ہند اپریل 2019 سے آخر تک چیرمن شریع کونسیل جماعت اسلامی ہند نائب صدر اول انڈیا مسلم پسل اللہ بورڈ 1991 سے 1995 رکن مجلس شورہ جامت الفلاہ بلریہ گنج آزمگڑ 1995 نازی میں آلہ جامت الفلاہ بلریہ گنج آزمگڑ 1996 سے آخر تک شیخ الجامیہ جامت الفلاہ بلریہ گنج آزمگڑ منیجنگ ڈائریکٹر سراج القلوم نسوان کالیج علی گڑ چیرمن سپریم کونسل مسلم مجلس مشاورت بہر بیکران زندگی سید سعادت اللہ حسینی امیر جماعت اسلامی ہند 26 آگست 26 آگست جمعی کی رات جب برادر انعام الرحمن کا فون آیا کہ ڈاکٹروں نے مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کی رہلت ڈیکلیر کر دی ہے تو اچانک نگاہوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا اگرچہ ایک خبر غیر متوقع نہیں تھی مولانا کی صحت کی گرتی ہوئی تشویش ناک صورتحال کئی روز سے نگاہوں کے سامنے تھی آدھا گھنٹہ پہلی میں ان کے پاس سے ہو کر آیا تھا جہاں آئی سی یو میں لگا ہوا مانیٹر بار بار الارم بجا رہا تھا لیکن اس کے باوجود اس خبر نے کچھ لمحات کے لئے سکتہ تاری کر دیا اچانک ایسا محسوس ہوا گویا گھنی چھاؤں سے تبتی ہوئی دھوپ میں آ گیا ہوں یاد آتا ہے کہ مولانا مرغوم سے پہلی ملاقات 1992 1992 میں ایس آئی او کے ایک پروگرام میں ہوئی تھی اس وقت میں انجنیرنگ کے سال اول کا طالب علم تھا امتحانات بہت قریب تھے اس کے باوجود جن لوگوں کی زیارت کے اشتیاق نے اس طویل سفر کی تحریک پیدا کی تھی ان میں ایک نمائیہ نام مولانا مرہوم کا تھا پروگرام کے دوران ہی حل کیسی حل چل ہوئی پلٹ کر دیکھا تھے ایک بلند قامت بزرگ اسٹیج کی سمت چلے آ رہے تھے حل کی مسکرہت سے مزین نورانی چہرہ دراز قد و دراز ریش اونچی ٹوپی اور حل کے رنگ کی شیروانی چشمے کی پیچھے سے جھانک تیوی ذہین آنکھیں کشادہ جبین و خندہ روح دھیمی منکسران منکسرانہ لیکن پر اعتماد چال سرا پا وقار مجسم متعنت یقین ہو گیا کہ یہی معروف و منکر اور اسلام کی دعوت کے مصنف ہیں مولانا نے تقریر شروع کی تو آواز اتنی پس تھی کہ قرب کے باوجود سننا مشکل تھا گویا جو دولت لٹ رہی تھی وہ شوق و قدردانی اور مکمل یکسوی وہ توجہ کے بغیر سمیٹی نہیں جا سکتی تھی ہم ہماتن گوش ہو گئے لیکن کچھ ہی دیر میں آواز بلند ہوتی گئی تقریر میں ایسے موڑ بھی آئے جب جوش اور ولولے سے آواز میں گھن گرج پیدا بھی پیدا ہو گئی وہ ایک پرسکون دریا ایک متلاتم سمندر سے آملا ہو شبنم افشانی اور شولہ نوائی کا ایسا انہو کا امتزاج اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ امتزاج مولانا مرحوم کی تحریروں تقریروں بلکہ ان کے مزاج کی اہم خصوصیت تھی ان کی تقریر ہمیشہ انتہائی دھی میعا آواز اور سبک لہجے میں شروع ہوتی یہ گویا حلق یارہ میں برشم کی طرح نرم شخصیت کا اظہار ہوتا لیکن جب بات باطل سے مقابلے اور اس کو چیلنج کرنی کیا تھی دینی حمیت کے اظہار اور دین پر چلنے اور قائم رہنے کے عزم و حوصلے کا اعلان مقصود ہوتا ظالم شیطانی قوتوں کو للکارنی اور خبردار کرنے کا موقع ہوتا تو لہجہ و آہنگ بھی فولادی یعنی باس شدید والا ہوتا افہام و تحتیم کا گداز لہجہ ایک بیک خطیبانہ آہنگ اختیار کر لیتا ساری دنیا میں مولانا مرہم ایک معطیب عالم دین اور بلند پایا مسننف کی حیثیت سے اچھی شناخت رکھتے تھے مزامین کا تنو مولانا کی تصنیفی خدمات کی ایک اہم خصوصیت ہے قرآنیات سیرت حدیث معاشرت تاریخ فقہ سیاسی حالات اسلامی دعوت تسکیہ و تربیت ان سب موضوعات اور ان کی گرہاں قدر تصنیفات موجود ہیں ملک کے قہم دینی جامعے سے فراغت کے بعد آپ کو تحریک اسلامی کے دورے اول کے بلند پایا عالم علماء دین کی صحبت میسرائی مولانا ابو اللحس اصلاحی مولانا صدر الدین اصلاحی مولانا جلیل احسن ندوی مولانا سید اروج قادری رحم اللہ ان سب بزرگوں سے انہوں نے قصب فیض کیا علی گرڈ سے انگریزی میں بھی یہ اونلی انگلیش کیا اور مختلف علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے علی گرڈ کے اساتحزہ کی مختلف نسلوں سے ان کا اخذ و استفادے رفاقت و ہمشربی اور تربیت و رہنمائی تینوں طرح کی رشتے رہے ان واقعے نے ان کو جدید و قدیم کی اقسام بصیرت اتا کی جس کی انہوں نے بے پنح محنت سنجیدگی ایک سوئی و ارتکاز کے ذریعے خوب افضائش کی مولانا کی تحریروں میں ایک محقق کی وسط علمی ایک نقاط کی گہرائی و باریک دینی ایک انشاء پرواز پداس کی شگفتگی و حلاوت اور اگدائی کی سلامت و سوز اس سب خصوصیات بے ایک وقت جمع ہو گئی تھی خاندان و خواتین سے لے کر حقوق انسانی تک معیشت و سیاست سے لے کر تعلق باللہ اور تطہیر قلب تک طرح طرح کے موضوعات پر انہوں نے قلم اٹھایا اور ہر موضوع پر نہایت قیمتی قلمی سرمایہ چھوڑا معروف و منکر مولانا کے دورے نوجوانی کی تصنیف ہے اس تصنیف نے اسلامی فکر پر گہرے اثرات مرتب کے اور پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کی اسلام کی دعوت اپنے موضوع پر بھرپور رہنمائی فرہم کرنے والی کتاب ہے خدا و رسول کا تصور اسلامی تعلیمات میں انسان اور اس کے مسائل وغیرہ کتابوں میں مولانا نے بڑے عام فہم انداز میں لیکن نہائیت مدلل طریقے سے اسلام اور اس کی اساسیات کا تعرف کرایا ہے اسلامی معاشرت یعنی خواتین کی حیثیت و حقوق قائلی و خاندانی نظام مسلم فصل اللہ وغیرہ موضوعات تو بجا طور پر مولانا کے اختصاص کے میدان سمجھے جاتے ہیں اثر حاضر کے کئی اہم مسائل پر مولانا نے پھرپور فقہی و دینی رہنمائی فرہم کی غیر مسلموں سے تعلقات صحت و مرز سے متعلق امور خدمت خلق کے باز پہلو وغیرہ ان سب معاملات میں جدید سماجی و تمدنی پس منظر نے طرح طرح کے پیچیدہ سوالات پیدا کیے ہیں ان موضوعات پر مولانا کی تحریروں نے حساس عملی مسائل پر توازن و عیتدال کے ساتھ سوچنے اور حل تلاش کرنے کی راہ دکھائی ہے ایسے موضوعات پر مولانا کا ایک خاص اسلوب ہے وہ موضوع سے متعلق قدیم قلاسی کی لٹریچر کا بھی گہرائی سے مضالعہ کرتے ہیں اور جدید سماجیاتی علوم سے بھی بھرپور استفادہ کرتے ہیں موضوع اور اس سے متعلق عملی مسائل پر بھرپور تفسرہ کرتے ہیں پھر متقدمین و متحخرین علماء کی مختلف آرہ پیش کرتے ہیں ان آرہ پر بھرپور محاکمے کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں مولانا کی اس اسلوب سے قاری کو محض فتوہ نہیں ملتا بلکہ متعلق موضوع پر خود غور کرنے اور رائے قائم کرنے کے لئے بھرپور رہنمائی اور مواد میسر آ جاتا ہے قرآنیات میں تجلیات قرآن اور صیرت میں اوراقی صیرت بھی مولانا کی بڑی گراہ قدر تصنیفات ہیں مولانا مرہوم کی ان گراہ قدر تصانیف کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کسی حجرے میں بیٹھ کر یا محض درس و تدریس کے شغل سے وابستہ رہتے ہوئے ان کی تکمیل نہیں کی بلکہ ایک بھرپور اور سر گرم تحریکی و دعوتی جد و جہت کے دوران عمل کی سنگلاخ وادی میں آبلہ پائی کرتے ہوئے یہ عظیم علمی خدمات انجام دی ہیں اس لئے ان کی سطر سطر میں جہاں ایک محقق کی گہرائی و گیرائی نجد چھلکتی ہے وہیں قاری کو اپنے عملی مسائل کا حل اور ذہن میں اٹھنے والی عملی الجھنوں کا جواب بھی ملتا جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر لفظ لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موجزہ فن کی خونی جگر سے نمود ہوئی ہے رنگ ہو یا خشت و سنگ رنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا حرف و سوت موجزہ فن کی ہے خونی جگر سے نمود مولانا تحریک اسلامی ہند کی پوری تاریخ کے شاہد بلکہ استویل تاریخ کے ایک اہم کردار تھے مولانا نے خود ایک دفعہ کہا تھا کہ جمعہ اسلامی ہند کی تشکیل کے بعد نائنٹین ففٹی سکس میں نئے دستور کے مطابق پہلے انتخابات ہوئے امیر جماعت کے انتخاب کے بعد منجلس نمائندگان کی جو جگہ خالی ہوئی اس پر وہ پہلی دفعہ منجلس کے لئے منتخب ہوئے اس وقت مولانا کی عمر محض اکیس سال کی تھی اس کے بعد سے وہ مسلسل یعنی چھاسٹ برس تک سکسٹی سکس منجلس نمائندگان کے رکن رہے نائنٹین ایٹی سکس انیس سو چھاسی سے منجلس شورا کے رکن رہے چار مقات نائب امیر اور تین مقات یعنی بارہ سال امیر جماعت رہے گویا ہندو آزاد ہندوستان میں ملت اسلامیہ کے پورے سفر میں مختلف سطحوں پر اس کی رہنمائی فرماتی رہے گویا آزاد ہندوستان میں ملت اسلامیہ کے پورے سفر میں وہ مختلف سطحوں پر اس کی رہنمائی فرماتی رہے اس عرصے میں ہندوستان کے مسلمان کئی عدوار سے گزرے اور متقدد چیلنجوں کا مقابلہ کیا مولانا مرہوم اس پوری کشم کش میں اسلام اور تحریک اسلامی کے محاض کے سرگرم سپائی رہے اس حوصلہ من تاریخ کا ہر حصہ ان کی حیرت انگیس یاد داشت میں محفوظ تھا مولانا کی محفوظ میں پوری تاریخ اور اس کے کردار زندہ ہو جاتے تھے اس وقت بہت سے صحبتیں یاد آ رہی ہیں جن میں مولانا کا ہاتھ پکڑ کر ہم نے تحریک اسلامی اور ملت اسلامیہ کی تاریخ کی یادگار اور بصیرت افروض سفر کیے تھے میں کے میری نوام میں ہیں آتش رفتہ کا سراغ نئی نسل کے لئے مولانا کی زندگی کا ایک اہم سبق مقصدیت اور مقصد کے لئے ایک سوئی اور اس پر اتقاس کا سبق ہے ذہانت و ذکاوت کی دولت اللہ تعالی بہت سے انسانوں کو دیتا ہے ان میں سے متقدد لوگ سخت محنت بھی کر لیتے ہیں لیکن ان خصوصیات کے ساتھ جو اصل چیز کسی انسان کو بڑا بناتی ہے وہ اس کی اپنے اصولوں سے وفاداری مقصدیت اور مقصد کے تائیں اکسوئی و سنجیدگی ہوتی ہے اوائل عمر میں مولانا مرہوم نے ایک فیصلہ کیا خود کو تحریک اسلامی کی قلم خدمات کے لئے وقف کیا پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اسی مقصد کے لئے بہار و خضان کے سارے موسم اور روز و شب کی سارے ساعتیں وقف کر دیں ایسی ہجرت کی کہ زندگی بھر وطن لوٹنے کا کبھی خیال بھی شاید ان کو نہیں آیا مرکز رامپور میں رہا تو رامپور کے ہو کر رہے شعبہ تصمیف کو علیگڑھ منتقل کیا گیا تو علیگڑھ میں ایسے جا بسے کہ لوگ ان کو علیگڑھ کا متوتن سمجھنے لگے اور مرکز کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو دلی والے بن گئے متعلیہ علم و تحقیق اور تصمیف و تعلیف کی خاطر زندگی لگا دینے کا جو فیصلہ بیس اکیس سال کی عمر میں کیا تھا ستاستی برس کی عمر میں بھی اس سے کبھی غافل نہیں ہوئے نغم روزگار نے نغم روزگار نے کبھی اس راہ سے سرے منحرف کیا اور نہ امارت کی ذمہ داریاں اور اس سے منسلک ہما ہمیں نہیں مولانا کی وفات میرے لیکھ ذاتی حادثہ ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا میں دوسری بار یتیم ہو گیا ہوں تین دہوں پر مشتمل ان کی نیاز مندانہ رفاقت میں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اگرچہ ان کی باقعدہ اور راست شاگرلی کا شرف کبھی حاصل نہیں ہو سکا لیکن تعلق کی نویت ہمیشہ ایسی رہی کہ ان سے برابر استفادہ ہوتا رہا یسائیوں کے زمانے میں ہمارے درمیان یہ مشہور تھا کہ جماعت کے ذمہ داروں میں سب سے زیادہ نرم دل مولانا مرہوم ہے کوئی بات منوانی ہو تو سب سے زیادہ آسان انہی سے منوانا ہے وہ اکثر قائم مقام امیر جماعت رہتے اور ہم چھوٹی بڑی تنظیمی ضرورتوں کے لئے ان سے رجوع کرتے رہتے اسی زمانے میں میں نے فقہ حدیث وغیرہ کے سنجیدہ متعلق سنجیدہ متعلق کی کوشش شروع کی تھی اس کے لئے بھی بار بار مولانا کی خدمت میں حاضر ہونے قام موقع ملتا میری تحریروں کاوشوں پر بھی مولانا تفسرہ و رہنمائی فرماتے رہتے مولانا مرہوم کی تقیر کے اور جملے آج بھی میری کانوں میں گونج رہے ہیں جو 2003 یعنی 2003 میں انہوں نے ایسائیو سے فراغت کے بعد میرے لئے مناقض و ودائی نشیست میں کہے تھے اس تقریر میں مجھے بہت دیش قیمت نصیحتیں فرمائی تھی ان نصیحتوں نے بعد کی زندگی پر گہرہ اثر ڈالا تھا 2007 یعنی 2007 میں جب مولانا امیر جماعت منتخب تو اسی وقت پہلی بار مجھے مرکزی منگلی سے شورا میں منتخب کیا گیا تھا میری عمر اس وقت محض 33 یعنی 33 سال تھی مرکزی منگلی سے شورا کی نشیستیں اصلاً میرے لئے تربیت کا ذریعہ تھی اس وقت مرکزی منگلی سے شورا مولانا سراج الحسن رحم اللہ مولانا شفی مونیس ڈاکٹر عبدالحکنساری ڈاکٹر فریدی ٹی کے عبداللہ مولوی مولانا یوسف اسلاحی رحم اللہ وغیرہ جسے متقدد ستاروں پر مشتمل کہکشاں تھی اور مولانا مرہوم اس جھرمت کے میرے محفیل تھے مولانا اور بعض بزرگوں کی شفقتوں کا فیض تھا کہ بزرگ علماء اور جہاں دانشوروں کی اس موقع محفیل میں مجھے بولنے کا حوصلہ ملا ان بزرگوں کے سامنے میری حیثیت طفل مکتب کی بھی نہیں تھی میری تحریکی و تنظیمی تربیت ان حضرات کے بلکہ بعض ان کے شاگردوں کے زیرے سایہ ہوئی تھی لیکن کبھی شورا کے مواحث کے دوران ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان قد آور بزرگوں کی موجودگی میں ہم کو بات کرنے میں کوئی تقلف یا دشواری پہ درپیش ہے ہم آزادانہ بات کرتے تجویزیں پیش کرتے مولانا مرہوم اور دگر بزرگوں کی باتوں سے اختلاف بھی کرتے بعض وقت بحثیں گرما گرم بھی ہو جاتی ہیں اور غستاخیاں بھی سرزد ہوتی لیکن ان بزرگوں نے ہر قدم پر حوصلہ افزاری جاری رکھی حوصلہ افزاری جاری رکھی یہ صالح جمہوری روایات تحریک اسلامی کی کلچر کی بہت بڑی خصوصیت ہے جو مولانا جیسے وسیع الظرف بزرگوں ہی کی دین ہیں تین دہوں پر مشتمل نیازمندی کی اس تعلق کے دوران مولانا سے علمی اور تحریکی اور تنظیمی دونوں پہلوں سے جفاکشی عیسار و قربانی اخلاص و علی اللہیت کے بے شمار سبق مولانا کی شخصیت کی درست گاہ سے ملتے رہے نماز فجر میں سسکیوں میں ڈھلی اور آنسوں سے تر دل کے تاروں کو چھیڑتی ان کی روح پرور تلاوت تے قرآن رمضان المبارک ان کے دروس قرآن کی بصیرت افروز محفلیں اور فقہی سوالات کی ذہن کشا مجلسیں جماعت کے تربیتی پروگرامے میں تذکیری خطابات اور چلتے پھلتے اٹھتے بڑھتے بروقت مختصر نصیتیں اور مشہوریں تذکیہ و تربیت کے ان بیش قیمت وسائل سے محرومی یقینا ہم جیسے لوگوں کے لئے ایک بڑا نقصان ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کا سامان فرمائے اور مرہوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے ان کی عظیم قربانی اور محنت جد جہت کو قبول فرمائے اور تحریک اسلامی کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے آمین پوری امت مسلمہ پوری امت مسلمہ کا سرمایہ تھے پروفیسر خرشید احمد مدیر مہنمہ ترجمان القرآن لاہور مولانا سید جلال الدین انصر عمری اللہ حقیتہ کردہ زندگی گزار کر خالق و مالک کے حکم پر رب کے حضور پیش ہو گئے وہ صرف اندوستان کے مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا سرمایہ تھے ان کا انتقال ہم سب کے لئے گہرہ زخم اور بڑا سانیہ ہے موت برحق ہے سب کو جانا ہے یہاں پر کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی دوسروں کے لئے روشنی کا منبہ ہوتی ہے ایسے قیمتی افراد کے جانے سے ایک ایسا بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے جس کے بھرنے میں بڑا وقت لگتا ہے ولانا جلاد اردین امری صاحب کا شمار انہی قیمتی افراد میں سے ہے مجھے ان سے بالمشافہ ملنے کا موقع تو دو بار ہی ملا لیکن ان سے بنیادی تعرف ان کی کتاب اور ان کے مزامین سے تھا جن سے میں بہت متاثر تھا فکر کی گہرائی متعلقی عصد زمان و بیان کا حس دلیل کی قوت سبی خصوصیات ان کی تحریر کا حصہ تھیں ہزاروں افراد نے مجھ سمیت ان کی تحریروں سے استفادہ کیا ہے اس طرح وہ میرے محسنوں میں شامل ہیں مولانا جب انگلستان آئے تو کمال ہینایت سے اسلامی فانڈیشن میں بھی تشریف لائے یا ان کے ساتھ کئی گھنٹے ملاقات رہی دینی تحریکی قومی و عالمی امور پر بہت کھل کر بات چیفی عمر واقع ہے کہ ان کے پر اعتماد لہجے نے ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے مستقبل کے بارے میں عزم و مید کے چراغ روشن کیے پھر جب پاکستان تشریف لائے اسلام آباد میں ہم نے ان کے عزاز میں محفن منقب کی جہاں انہوں نے بڑی ایمان افروز تقریر فرمائی مولانا عمری صاحب سے اپنے ربط و تعلق کے زمانے پر نظر دوڑاؤں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مہنا ما زندگی رامپور پھر زندگی نو نئی دہلی اور اس کے ساتھ تحقیقات اسلامی علی گڑھ میں ان کے فکر انگیز مضامین ہمیشہ توجہ کھینچ لیتے تھے اور قلب و نظر کو علم سے منور کرتے تھے ان کی قطب خاص طور پر عورت اسلامی معاشرے میں معروف و منکر اسلام میں خدمت خلق کا تصور مزدوروں کے حقوق غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق بہت عام ہوئیں بلا شباہ وصول دین عقید قرآنی تجزیات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی جامع تعلیمات تحریکی امور اور اہد حاضر کی زندگی کے پیدا شدہ مسائل پر انہوں نے اشتہادی بصیرت کے ساتھ کلام کیا اگرچہ ان کا میدان علم معاشیات نہیں تھا مگر اسلامی تعلیمات کے اطلاقی معاشی پہلو پر انہوں نے متقدد تحریروں کے ذریعے انسان کے معاشی مسئلوں کو حل کرنے کے لئے رہنمائی دی خصوصیت سے مزدوروں کے مسائل سیاسی اور تہذیبی موضوعات دعوت دین کے عملی اور اطلاق کے حوالے کثیر مذہبی معاشرات میں زندگی کے چالے غرض کون سا موضوع ہے جس پر انہوں نے قلم نہیں اٹھایا اور جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا کمال یہ ہے کہ وہ جو بات کرتے دلیل سے کرتے تھے اور بڑے شکفتہ انداز میں مولانا عمری صحابہ جہاں قرآن کے مفاہم سے گہرہ ربط رکھتے تھے وہیں وہ صیرت پاک سے امڑتی روشنی سے بھر پور فیض پاتے تھے حدیث نفی سے متعلق امور میں احتیاط غالب تھی تو دوسری طرف فقیہ بصیرت ایمان افروز تھی ایک طرف اسلام فکری اور تحضیر بھی روایت سے وابستگی درج کمال کو پہنچی بھی تھی تو دوسری جانب اس فکر اور تفکر کو نئی نسل میں منتقل کرنے کی خدادات صلاحیت اور گہرہ ذوق و شوق بھی الحمدللہ فراما تھا انہوں نے نئے نئے موضوعات پر لکھا اور اپنے رفقہ سے لکھوایا بھی و جن موضوعات پر لکھ رہے تھے مگر مباحث ادھورے رہ گئے انہیں مکمل کرنا نوجوان فاضلین کی سے استعمال کیا جماع اسلام ہند کی امارت کی ذمہ داری بہت خوبی انجام دی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں رکھے اور ان کے صدقات جاریہ کا فیض مدتوں جاری اور ساری رکھے آمین ملک کی رہنمائی میں معصر کردار ادا کیا مولانا سید محمد راب حسنی ندوی نازم ندوة القلم لکھنو وصدر مسلم پرسن اللہ بورٹ مولانا سید جلال الدین عمر رحم اللہ کی رہلت ملت اسلام یا ہند کے لئے ایک بڑا خسارہ ہے مولانا مرہوم کی غلم و تحقیق کی ذوق اور قائدان صلاحیت وں سے ملت کو فائدہ پہنچ رہا تھا اول انڈیا مسلم پسن لابورٹ کے ونائف صدر تھے اور متعدد دینی جماعتوں کے ذمہ دار بھی رہے انہوں نے ملت کی رہنمائی میں مؤثر کردار ادا کیا اور ملت کے معروف کار گزاروں میں اپنا مقام بنایا اپنی قلمی صلاحیت وں اختیار کیا اور پوری زندگی اس میں لگا دی مرہوم کاراق مصطور سے گہرا تعلق تھا بورٹ کے جلسوں میں ان سے ملاقات کا موقع ملتا تھا اور دوسرے مواقع پر بار رہا ان سے میری ملاقات تھی وہ ایک متواز اور بلند اخلاق رکھنے والے انسان تھے ان کی وفاظ سے مجھے دلی صدمہ ہوا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے کاموں کو ان کے لئے زخیر آخرت بنائے آمین دین کی بڑی تھوز خدمت انجام دی مولانا کاکہ سعید احمد عمری نازم جامعہ دار السلام عمر آباد رفیق محترم مولانا سید جلال الدین صاحب عمری جامعہ دار السلام عمر آباد کے انتہائی قابل فخر سپوت تھے وہ تحریک اسلامی کے ان بزرگ علمہ اور قائدین میں سے تھے جنہوں نے علم قلم کی رہ سے دین کے بڑی ٹھوز خدمت فرمائی اور علیہ کلمت اللہ کے لئے پوری زندگی وقف کر دی تھی ان کی وفات علمی اور اسلامی دنیا کا بہت بڑا خسارہ ہے جن اہل قلم نے تحریک اسلامی کا علمی اور فکری وقار بلند کیا ان میں ایک نمائی نام مولانا سید جلال الدین امریکہ تھا انہوں نے دین کی تفہیم و تشریح اور دعوت دین کے موضوع پر گران قدر کتاب تصنیف فرمائی خصوصا اسلام کے خاندان وعائل نظام کے مختلف جہاد پر ان کا علمی کام مرجع کی حیثیت رکھتا ہے مولانا اردو کے ان خوش نصیب اہل قلم میں سے تھے جن کی کئی تصانیف نے بھی آپ کی بعض کتابوں کے انگریزی غربی اور تمیل ترجمے کروائے خصوصا آپ کی کتاب اسلام میں ختمت خلق کا تصور کہ ترجمے کو تمیل نانو کی حکومت نے بھی سراہا اور اس کے کئی نصفے خرید کر پورے سووے کی سرکاری لائبریڈیو میں رکھوائے مولانا کی وفاد تحریک اسلامی کا ناقابل تلافی نقصان تو ہے جا میدار اسلام عمر آباد اور اس کے اساتذہ تلبار متعلقین کا بھی بہت بڑا نقصان ہے اسے میں اپنا ذاتی خسارہ تصور کرتا ہوں اللہ تعالی ملن محترم کی بال بال مغفرت فرما کر علاقل لئین میں بلند مقام بکشے اور تحریک اسلامی ہند کو آپ کا نعم البدل عطا فرمائے آمین زمان شناس دائی اور ہما جہت صلاحیتوں کی حامل شخصیت آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ اسلام فقہ اکیڈمی انڈیا کے لیٹر ہیٹ پر جاری کردہ بیانات مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ و اسلام فقہ اکیڈمی ہندوستان کی آزادی کے بعد جن چند گینے چنے اہل اقل نے اسلام کی معصر ترجمانی اور اعتدال و میان عروی کے ساتھ مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا ہے ان میں بہت ہی نمائے نام حضرت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کا ہے وہ ایک بلند پائے مسننف صاحب نظر محقق زمان شناس دائی اور ہما جہد صلاحیتوں کی حامل شخصیت تھے انہوں نے اپنی تحریروں میں نوجوان نسل کو اپنا مخاطب بنایا اور عصر حاضر میں ہونے والے مسائل پر گہری بصیرت اور اعتدال کے ساتھ روشنی ڈالی وہ پچاس سے زیادہ کتابوں کے مسننف تھے انہوں نے خواتین کے مسائل خاندانی زندگی کی دشواریوں دعوت دین کا طریقہ اور اصلاح و دربیت کا اپنا خصوصی موضوع بنایا وہ تین دورانیا تک جمع اسلامی کے امیر رہے اور عرصے سے آل انڈیا مسلم پسندہ بورٹ کے نائف صدر بھی تھے وہ مسئلے کی اختلاف سے بالاتر ہو کر اپنی بات کہتے تھے اور اسی لئے ہر حلقے میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اس حقیر پر بھی ان کی بڑی شفقت تھی وہ جب بھی اہدرباد تشریف لاتے اس گنہگار سے ملاقات کے خواہش مند رہتے یقینا ان کی وفات نے علمی اور فکری دنیا میں ایک بڑا خلا پیدا کر دیا ہے حضرت مولانا سید جلال الدین عمری رحم اللہ ایسے بلند پایا رہنماء صاحب بصیرت عالم صاحب الرائع منتظم اور مخلص دائی اور مصنف تھے جنہوں نے مختلف محاذوں پر ہندوستان نی مسلمانوں کی مخلصانہ رہنمائی کی اور اس میدان میں بہترین کردار ادا کیا انہوں نے اپنے علم اور تحقیق تحریر اور قیادت و سیادت میں حکمت و دانائی اور اعتدال و میان روی کا مظاہرہ کر کے ہندوستانی مسلمانوں کو متحد کرنے اور ان کی صفوں مختلف پروگراموں میں ان سے ملاقات ہوئی اخندہ پیشانی اور کشادہ قلبی سے ملے بانی اکیڈمی حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی سے بھی ان کے بہتر تعلقات تھے اور وہ سلسلے حضرت قاضی صاحب کی وفات کے بعد بھی باقی رہا چنانچہ مولانا عمری اسلامی فقہ اکیڈمی کے مختلف سمیناروں میں شریک ہوئے اور اپنی قیم تیارہ سے شرکہ سمینار کو مستفیز کیا وہ اکیڈمی کے علمی اور تحقیق مجللات کو اپنے انتقالے میں رکھتے تھے اور اکیڈمی کی علمی خدمات کو خوبص رہتے تھے مولانا امین عثمانی ندیس جلال و دین عمری کی وفات ہندوستانی مسلمانوں کے لئے ناقابل تلافی نقصان ہے ہم دعا گوہیں کہ اللہ تعالی ان کی حسنات کو قبول فرمائے انسانی لغزشوں کو درگزر فرمائے اور انہیں عالی اندیس میں جگہ نصیب فرمائے آمین قد آور علمی و فخری شخصیت مولانا محمد سفیان قاسمی محتمم دار القلوم وقف دیوبن چھبیس اگست کی شام مختلف جہاز سے سائق اثر خبر موصول ہوئی کہ ملک علمی طبقات میں مخصوص وممتاز ومقام کی حامل قد آور علمی و فکری شخصیت جناب حضرت مولانا سید جلال و دین صاحب عمر رحم اللہ اپنے مالک کے کون و مقام کی بے حد و کنار رحمتوں کی عبدی سکون آمیز چھاؤں تلے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آسد خاک ہو گئے انہ للہ و انہ الہ راجعون حضرت کے سانے ارتحال کی خبر سے حلقہ حائے علم و فکر میں بلکہ برسغیر کے تمام اصحاب علم و فضل کے علمی و دوائر و اجتماعیات میں پہنچنے والے علم انگیز جذبات کو ایک سانداز میں محسوس کیا گیا اور مرہوم و مغفور کی مدت العمر قظیم علمی فکری اور تصنیفی نے اشاعت دین کے حوالے سے کی جانے والی قظیم و لائق تقلید جہود و قاوش اور عظیم ترکار ناموں سے علمی و عبزدگی رکھنے والے ہزار ہا ہزار افراد افراد ملت نے ایک عظیم خلاق و محسوس کیا ہے ذات حق جل مجددہ نے مرہوم و مغفور کو بہت خوصی سیاس سے نماز تھا خوش خلقی و خوش گفتاری توازو ملنساری روان دوان علمی فکری و تحقیقی ایسی دلکش گفتگو کے مخاطب کے توجہات کو مرکزی موضوع سے بھٹکنے کی فرصت نہ دے اور اہد روان کے ملی و سیاسی احوال و قوائف پر بصیرت مندانہ نبس شناسی جیسے امتیازات ان کی شخصیت کے تعرف اناثر کے اناوین اور لائق ستائش اور صاف شمار ہوتے تھے جد مکرم حضرت حکیم الاسلام اور والد مکرم حضرت خطیب الاسلام رحم اللہ سے علمی عظمت اور وقی تر نزبت کے سبب اخلاص و للہیت پر مبنی نہائیت عقیدت مندانہ تعلق اور خصوصاً حضرت والد مکرم سے انتہائی قربت و انسیت اور ایک طویل عرصے سے راقم ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی و دیگر باوقار پلیٹ فارم سے مرہوم و مغفور کی علم عملی فکری و اصلاحی سماجی و فلاحی شبانہ و روز بینی بر اقلاس و دیانت جہود و خدمات اور ان کی سمر آور محنتیں مدبرانہ فیصلے و اقدامات نہ صرف تاریخ میں ہمیشہ ایک سنگ میل کی حیثیہ صحیحات کی جائیں گی بلکہ آنے والی نسلوں کے لئے بھی انشاءاللہ نقش اخلاص و فاق استعارہ کی طور پر نشان منزل کی جانب کامیاب رہنمائی کا ذریعہ ثابت ہوں گی یقین ہے کہ مدت العمر ان کی سوالحانہ قد و کاوش کو بارگاہ ظل فضل میں نہ صرف قبولیت کا ہی درجہ حاصل ہوگا بلکہ انشاءاللہ ترقی درجات کا بھی وسیلہ ثابت ہوں گے دار العلوم وقف دیوبند کا ماحول اس علمنا خبر سے سوگوار بھی اور مصورف دعا و عیسی سواب بھی ہے حق تعالی ان دعاوں کو شرف قبولیت سے سرفراز فرماتے ہوئے حضرت رحم اللہ کے لئے ترقی درجات کا وسیلہ بنا دیں علا علین میں مقام کریم سے سرفراز فرمائیں آمین یارب العالمین راقم کے واسطے سے جملہ ساتذہ وراغین دار العنم وقف دیوبند کی جانب سے تازیت مسنونہ پیش ہے کامیاب و مصنف و مفکر تھے مولانا خلیل الرحمان سجاد نومانی معروف ملی رہنمہ 26 اگست کو دوران سفر یہ دل خراش خبر ملی کہ سابق امیر جماعت سلام ملانا سید جلال الدین انصر عمر رحم اللہ کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالی مرہوم کی مغفرت فرمائے اور علا العلیین میں جگہ عطا فرمائے مرہوم کی رہلت اس پرفتن دور اور زمانہ قہت الرجال سیاد عطا فرمائی تھی مولانا ایک سنجیدہ و مصبت فکر کے حامل باخ لاک و باکردار عالم دین دعوت اسلامی اور ملک ملت کی خدمت کے جذبے سے سرشار انسان کامیاب مصنف و مفقر تھے اللہ تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور پوری ملت کی طرف سے بہترین صلح اتا فرمائے میں اس موقع پر مولانا کی افراد خاندان امیر جمع اسلام ہند اور تمام رفقہ اور احباب کی خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں آخری سانس تک وابستہ رہے مولانا نظام الدین اصلاحی رحم اللہ سابق شیخ تفسیر جام تلفلہ اس خبر سے نہائیت رنج ہوا جمع اسلامی کی عظیم قائد کا سانح انتقال باعث غم ہے ان کی بیش بہت تحریک خدمات اب ہمیشہ ہم کو یاد آتی رہیں اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے مولانا مرہوم کی بیش بہا اور قصر اتاد تصنیفات سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے محترم مرہوم نے اپنی پوری زندگی اس راہ دعوت تو تحریک میں لگا دی اور جان بھی جان آفرین کے سپردکی تو تحریک کے مرکز دہلی میں اور پوری زندگی میں کبھی کسی راہ کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا مرہوم محترم جامت الفلاح جیسی عالمی عربی درزگاہ کے شیخ الجامعہ رہے اور آخری سانس تک وابستہ رہے اور ادارہ کو اپنے خون جگر سے سینجھ تے رہے پوری زندگی اس کی ترقی میں لگا دی مولانا مرہوم شعب تصنیف جمع اسلامی ہند سے اپنے انفان شباب سے وابستہ ہوئے تو اس سے فارغ ہو کر جزہ عزیم سے نماز پس ماندگان کو سبر جمیل کی توفیق عنایت فرمائے اور تحریک اسلامی کو نعم البدل عطا فرمائے آمین ملت اسلامیہ کا ایک با فیض آلی مولانا احمد ولی فیصل رحمانی امیر شریعت غمارت شریع بہار و جھار کند قلمی و دین حلقوں کے لئے خبر بہت غمناک ہے کہ ہندوستان کی مشہور و معروف قلمی دینی ملی اور دعوتی شخصیت جمع اسلامی ہند کے سابق قمیر مسلم پسنا بورڈ کے نائب صدر اور جام تلف لح بلر یا گنج آزم گڑ کے سر براہ آلہ تھے حضرت مولانا سید جلال الدین انصر عمری اٹھاسی سال کی عمر میں چھبیس اگز دوہزار بائیس روز جمع کو تقریبا ساڑھے آٹھ بجے شب میں دہلی میں دارفانی سے کوج کر کے راہ ملک بقا ہوئے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا الَّهِ رَاجْوُون آپ کے انتقال سے ملت اسلامیہ ایک بافیض اور مستند دل غم سے معمور ہے مولانا نے جمع اسلامی ہند اور مسلم پسنا بورٹ کے پلیٹ فارم سے ایک لمبے عرصے تک ملت اسلامیہ کی رہنمائی اور قیادت کی اہم فرائض انجام دیئے آپ ایک بہتر منتظیم دانش مند و جرت مند قائد و رہنمائ ہونے کے علاوہ صحاب تحقیق و تصنیف اور ملی مسائل پر گہری نظر رکھنے والے صحاب بصیرت عالم دین تھے آپ نے اپنی تحریروں سے اسلام دنیا کے بڑی خدمت کی ہے اسلام اقایت و عبادات معاملات و معاشرت اسلام اخلاقیات سیاست اسلامی مسلمانوں کے غیلی مسائل اور خاص طور پر خواتین کے مسائل اور معاملات پر آپ کی تحریریں مرجع کے حیثیت رکھتی ہیں آپ کی تصانیف کے دنیا کی کئی زبان وں عربی انگریزی ترکی ہندی ملی عالم کنر تیلگو مراتھی گجراتی بنگلہ اور تمل میں ترجمہ ہوئے جو آپ کی تحریروں کی مقبولیت کی واضح نشانی ہیں آپ اعلی اخلاق و کردار کے حامل تھے ہر ایک کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتے اپنی نرم گفتاری منکسر المزاجی زہد و تقوی سادگی خوش اخلاقی ہمدردی و غم غصاری اور مشفقانہ رویہ کے ساتھ غیر معامل انتظام صلاحیت کی وجہ سے امتیازی شان رکھتے تھے اپنے قول و عمل اور نشست و برخواست میں آپ صلف و صالحین کی آدگار تھے آپ نہ صرف ہندوستان کے مقبول علماء میں شمار ہوتے تھے بلکہ عالم اسلام کی ممتاز علمی شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا تھا آپ امارت شریعہ کی تحریکات کے مردہ اور خانقہ رحمانی مونگیر سے بڑی عقیدت رکھتے تھے دادا جان امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی کی زندگی سے بڑے متاثر تھے اور والد بزرگار حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب قدس سر العزیز سے گہرے مراسم تھے مسلم پس آل اینڈیا مسلم پس نابوٹ کا ستہمہ اجلا جب مونگیر میں منقی دھوا تو تشریف لائے اور چند دنوں خانقہ رحمانی میں قیام فرمایا جامعہ رحمانی کی ترقیوں کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے آپ کے انتقال سے ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے اللہ تعالی سے دعا ملت اسلامی کو آپ کا نعم بدل عطا کرے ہم حضرت مولانا کے پسماندگان اور اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت مستونہ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت مولانا نور اللہ مرقضہ کی مغفرت فرمائے انہیں جنت الفدوس میں مقام مرحمت فرمائے اور ان کے جمولہ پسماندگان کے علاوہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ان کے محبین و متعلقین کو سبر و سباب کی توفیق دیں آمین مولانا عمری رحم اللہ کی تنظیمی و تحریک خدمات ڈاکٹر محمد سلیم انجنئر نائب امیر جماعت اسلام مولانا سید جلال الدین عمری رحم اللہ ستاسی سال کے عمر میں چھبیس اگست دوہزار بائیس کو اپنے رب حقیقے سے جامل اتفاق سے وہی تاریخ تھی یعنی چھبیس اگست جب ایک کیسی سال قبل نائنٹین فورٹی ون میں برس غیر ہند میں تحریک اسلامی کی بنیاد جماعت اسلام کے نام سے ڈالی اسلامی ہند نے اپنے سفر کا آغاز کیا مولانا ابو اللہ اس اس ندوی رحم اللہ جماعت اسلام ہند کے پہلے امیر منتخب ان کے بعد مولانا محمد یوسف رحم اللہ اور پھر مولانا محمد سیراج الحسن رحم اللہ اور ڈاکٹر عبدال حق انساری صاحب رحم اللہ امیر رہے مولانا سید جلال عدی عمر 2007 میں پانچ امیر منتخب مولانا سید جلال عدی عمر مرہوم کا تحریک سفر 1954 میں 19 سال کی عمر میں شروع ہوا یعنی انہوں نے جماعت اسلام ہند کی انکنیت حاصل کی 1956 میں مجلس مہندگان کے رکن منتخب 1986 میں پہلی مرتبہ مرکزی مجلس شرع کے رکن منتخب اور تا حیات اس مجلس کے رکن رہے مولانا مرہوم کا قیام علی گڑھ میں تقریبا تیس سال رہا ادارہ تحقیق و تصنیف کے صدر اور علمی تحقیق رسال تحقیقات اسلامی کے مدیر عالی کی حیثیت میں کام کرتے نائب امیر جماعت اسلامی ہن مرکز جماعت دہلی میں طلب کیا گیا 2007 تک اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا اور خاص طور پر رفقہ جماعت کی تربیت کے سلسلے میں نمائی کوشش کوششیں اور نئے نئے تجربات کے مسلسل تین مقات یعنی 2007 سے 2019 تک جماعت کے امیر کے حیثیت میں اپنی ذمہ داری ادا کی اس بارہ سالہ دور امارت میں جماعت نے بہت سے میدانوں میں پیش رفت کی اور متقدید نئے میدانوں میں کام کا آغاز کیا ملانہ مرہم کے قیل حیثیت نے جہان جماعت کے ایک کیڑر کو قیل و فکری کی ہم اہنگی و ایک سوئی اور اس تحکام عطا کیا وہی جماعت کے باہر قلمہ اکرام اور ملی جماعت اور تنظیم کے درمیان جماعت کو مقبول بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ملانہ مرہم کے ساتھ دو مقات قیوم جماعت کے فرائض مرہم نصر صاحب نے ادا کی اور ایک مقات کے حصے سے ذمہ داری ادا کرنے کا موقع ملہ ملانہ مرہم میرا قریبی تعلق نائنٹین نائنٹی فائز سے ہوا چار مقات یعنی نائنٹین نائنٹی فائز سے ٹو تھاؤزن لیون تک مجھے امیر حلقہ راجستان کی ذمہ داری ادا کرنے کا موقع ملہ اس دوران نائب امیر جماعت کی حصیت میں ملانہ مرہم کے متقدی دور راجستان کی ہوئے ہر دورے میں کئی کئی روز پیام پروگرام کے علاوہ غیر رسمی ملاقات اور مجلس کے ذریعے رفقہ کی فکری انداز میں تربیت کی مجھے بھی ذاتی طور پر بہت کچھ سیکھنے اور حاصل کرنے کا موقع ملا ٢٠١ میں مرکز آنے کے بعد مولانا مرہم سے قربت بڑھتی ہی گئی ان کی شخصیت بہت سادہ متاثر کن حلم وبردباری فکر مندی اور دور اندیشی نظم و ڈسیپلین کا ایک نمونہ تھی ان خصوصیات نے رفقہ کی تربیت اور جماعت کی توصی اس حکام میں نمائی کردار ادا کیا ویلفیر پارٹی آف انڈیا و پی آئی کا قیام مولانا مرہم کے دور امارت میں ایک بہت اہم اور حساس پرسم کا فیصلہ جس کے ذریعے جماعت نے ایک نئے میدان میں عملی قدم رکھا یہ فیصلہ تھا ویلفیر پارٹی آف جماعت کے لئے ایک بہت اہم مگر بہت حساس فیصلہ تھا 2005 سے جماعت میں بہت شروع ہو گئی تھی کہ جماعت میں ہند کو کوئی سیاسی پارٹی قائم کرنی چاہیے یا اس کے قیام میں کوئی اہم رول ادا کرنا چاہیے ارکان جماعت میں خاصی تعداد ایسے ارکان کی بھی تھی جو اس مسئلے کو عقیدے کا مسئلہ سمجھتے تھے اور ابھی بھی جماعت میں ایسے ارکان موجود ہیں مختلف تجاویز پر غور کرتے ہوئے آخر 2003 میں جماعت اسلام مہیند کی مرکزی منجلی سے شورا نے فیصلہ کر لیا کہ جماعت ایک سیاسی پارٹی قائم کرنی کی تحریک کرے گی اور اس میں ارکان و کار کنان کو ایک تیشدہ ذابطے کی ساتھ شرکت کی اجازت دی جا سکے گی بہت سے لوگوں کس فیصلے کے بعد جماعت میں بڑے پیمانے پر بے اتمنانی ہو سکتی ہے ان حالات میں مولانا مرہوم جسی بلند پائے قلم شخصیت نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا مولانا مرہوم نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس فیصلے پر جماعت کے قیدر کو ایک سور مطمئن کیا اور جماعت نے فکری ہم آہنگ کو مستحکم کیا مولانا مرہوم کے قیادت میں جماعت اسلام ہند نے اہم اور نازک مرحلہ بخو بھی پار کیا اور تحریک اسلام ہند ایک نئے دور میں داخل بھی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کئے دور امارت جماع اسلام ہند کے لئے ملت اسلام ہند کے لئے اور اس ملک کے لئے بھی اللہ تعالی کی جانب سے ایک بڑا فضل و احسان تھا ان حالات میں جماعت کوئے ایسے ہی قائد کی ضرورت تھی جو اللہ نے فراہم کیا تحریک اسلام میں خواتین کا نمائے رو خواتین کو تحریک میں آگے بڑھانے اور نمائے رو لدا کرنے کی مولانا مرہم نے نمائے کوشش کی آپ کے دور میں مرکزی سطح پر خواتین کے نظم کو مستحکم کے سطح پر جی آئیو کا قیام ایسے نمائے اقدام تھے جن کے ذریعے تحریک میں خواتین کے رول اور ان کی نمائندگی کو ایک رفتار حاصل ہوئی خواتین کا اسٹیج پر آ کر خطاب کرنا اور اسٹیج پر مرد ذمہ داران کے ساتھ خواتین ذمہ داران کی نشست ہونا صرف حلق ایک کیرلہ تک محدود تھا مولانا محترم کی تحریروں تقریروں اور مسلسل کوششوں کے ذریعے کیڑر کو اس پر اتمنان حاصل ہوا اور اب الحمدللہ خواتین قرآن و سنت کی روشنی میں تیشدہ حدود کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں ایک اہم فیصلہ جو اسی دور میں ہوا اور مجلس نمائندگان میں خواتین کی مناسب نمائندگی کو یقینی بنانے کا فیصلہ تھا اس فیصلے نے خواتین کو مرکز سطح پر موصر کردار ادا کرنے کا موقع فرہم کیا گزشتہ تین مقاتوں میں خواتین کے کام میں پرے ملک میں نمائیہ اضافہ ہوا خواتین آل انڈیا مسلم پرسل اللہ بورڈ میں بھی مولانا مرہوم نے نائب صدر کی حیثیت میں اپنی ذمہ داری ادا کی اور اہم کردار ادا کیا ملی اتحاد کو مستہم کم کرنے میں مولانا مرہوم کے خصوصی کوشش رہی ہیں آل انڈیا مسلم مجلس مشاہورت کی سپریم گائیڈنس کونسل کے چیرمن کی حیثیت میں مولانا مرہوم نے اس فورم کو وقار بکشا اور مختلف مشکل مراحل میں اس کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کی تنظیم کی توصی و استحقام مولانا مرہوم کے امارت میں ایک مقاد مجھے قیم جماعت کی حیثیت مولانا کے ساتھ پرے ملک کا تفصیلی دورہ کرنے کا موقع ملہ حلقوں کے شورا کی مجلسوں میں ذمہ داران جماعت کے ساتھ انفراد ملاقات میں مجلس نمائندگان اور مرکز شورا کے اجلاسوں کے درمیان مولانا مرہوم بہت صبر و تحمل کے ساتھ لوگوں کی بات غور سے سنتے اور تنقید کسی خلاف کوئی تنظیمی کاروائی آگے بڑھتی تو متعلق کا فرد کو پورا موقع دیتے اور اسے اپنی بات رکھنے کا موقع فرہم کر دے تنظیمی کاروائی کرنے میں ہمیشہ بجنی کی کوشش کر دے اور فرد کو رجوع کرنے کا پورا موقع دے دے ان کی مشرق نورت اس کی ریاستوں میں کام کی توسیق مولانا مرہم کے دور امارت میں شمال مشرق کی ریاستوں آسام منیپور تریپورا عرونہ چل پردیش ناغالین میگھالیا ریاستوں میں کام پر خصوصی توجہ دی گئی مرکزی سیکریٹری کو ان ریاستوں کا نگران بنائے گا اس دوران ان ریاستوں میں کام خدمت خلق ادار وسی پیمانے پر کام کرنے کی مقصد سے قائم ہے اور قائم شدائی ادار مستحکم کرنے کے لئے ڈاکٹر عبدالح کنساری صاحب مرہوم کے دور امارت یعنی 2003 سے 2007 میں ویجن 2016 اور Human Welfare Foundation جیسے خدمت خلق ادار قائم ہے مولان مرہوم کے امارت کے دوران ان اداروں کو منظم مستحکم کیا گیا سوسائٹی فار برائیٹ فیوچر اور اے پی سی آر جیسے اداروں کو مستحکم کیا گیا مرکز کیمپس میں الشفاء ہسپتال کا قیام اور آغاز اسی دوران ہوا سہولت مایکرو فائنانس سوسائٹی کے ذریعے مسلمانوں میں معاش استحکام کی کوششوں کا آغاز ہوا میڈیا کے میدان میں نمائیں کوشش مولانا مرہوم خود بھی تحقیقات اسلامی جیسے رسالی کے مدیر عالی رہے ان کی میڈیا سے خصوصی دلچسپی تھی میڈیا کے سلسلے میں خصوصی کوشش کی مولانا نے خوصلہ افضائی کی مرکز میں ایک میاری اسٹوڈیو کا قیام عمل سپورٹل کا آغاز مولانا مرہوم کی دورندیشی کا ہی نتیجہ ہے اسی دوران کیرلا حلقے میں ملی عالم زبان کے اخبار کو ملک اور بیرون ملک ترقی حاصل ہوئی میڈیا ون چینل کا آغاز اسی دور میں ہوا ملت اور ملک کے اہم مسائل پر جماعت کا اظہار خیال دل خیال اور مین اسٹریم میں جماعت کو زیادہ جگہ ملنے لگی اور مین اسٹریم اور علاقائی میڈیا بھی جماعت کو توجہ دینی لگا برادران وطن سے روابط اور فرقہ واران ہم آہنگی کی کوشش ہیں برادران وطن سے اچھے تعلقات کو پروان چڑھانے پر مولانا مرہوم کی خصوصی توجہ تھی برادران وطن میں دعوت ان کے مسائل سے دلچسپی اور ملک ہندوستانی سماج کے اہم مسائل کے حل میں سنجیدہ کوشش کرنا مولانا مرہوم کی خصوصی دلچسپی کا موضوع تھا ملک میں بڑھتی اخلاق گراوٹ بڑھتی وی فرقہ واران منافرت پر مولانا بہت فکر مند رہ دے اور جماعت کے کیڑر کو خصوصی کوشش کرنے پر متوجہ فرماتے کمینل امیٹی فورم فار ڈیموکرسی ایف ڈی سی ای دھارمی جن مورچہ مذہبی رہنماؤں کا مشتریقہ فورم مقام سطح پر صدباؤنا منچ جیسے فورم قائم کرنے اور ان کو متحدق کرنے پر مولانا نے خصوصی توجہ فرمائی اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اسلام کو ایک متبادل نظریہ اور نظام کے طور پر پیش کرنے پر مولانا مرہم کی خصوصی توجہ تھی تقریروں اور تحریروں میں یہ موضوع بہت نمائی ہوتا تھا مسلمانوں کو اسلام کا نمونا بننے اور اپنے قول اور عمل سے اسلام کی دعوت پیش کرنے پر مولانا مرہم خصوصی توجہ دلاتے تھے اسلام کی دعوت پشنگہ نے ملک سے بیلوس محبت اور ان کی خیرخواہی کی جانی مسلمانوں اور خصوصا جماعت کے کیڑر کو توجہ دلاتے مولانا مرہم نے اپنی پوری زندگی اسلام کی ترجمانی اور تحریک اسلام کے خروغ میں لگا دی اور آخری وقت تک اپنی ذمہ داریاں رکھتے ہوئے مالی کے حقیقے سے جاملے اللہ تعالی ملانا مرہم کی کابش قربانی اور جد جہت کو شرف قبول اتا فرمائے اور جنت دوس میں عالی مقام اتا فرمائے اور ہم سب کو ملانا مرہم کی زندگی سے تحریک حاصل کرتے ہوئے اپنے مقصد زندگی کے حصول کے لئے ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین زندگی کے خواب کی تابعی تیری جستجو سلاہ الدین شبیر سیکریٹری نمری پونے نو بجے شب انتقال کر گئے بے سخت دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالی انہیں اپنے دامن رحمت میں سمیت لی طبیعت میں اتار چڑھاو کا سلسلہ تو کئی مہنوں سی جاری تھا جب طبیعت کچھ سنبھلتی تو حضب معمول و مرکز جماعت اپنے آفیس میں جاتے ملاقات ہوتی میں ان سے لپک کر احترام افروتنی کے ساتھ مسافحہ کرتا وہ مسکرا کر کہتے کہ بس اسی طرح نظر پڑ گئی تو ملاقات کریں گے میں کہتا جی تو چاہتا ہے آپ سے کمرے میں آ کر ملاقات کروں لیکن پھر آپ کی علمی مصروفیات دیکھتے بھی رک جاتا ہوں کہ کہاں آپ کو ملے تھے لیکن بس کہتے ہیں کہ مرید ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ سے جیسی دلی ارادت ہے تو وہ آپ بھی خوب جانتے ہیں ویسے مجھے اندازہ تھا کہ ارشت صاحب کو بہت زیادہ مانتے تھے اور اقصر ان سے اپنے مشکتانہ تعلق کا اظہار بھی کیا چاہا کہ مولانا سے کہوں کس نظم کے پس منظر میں آپ کی شخصیت بھی ذہن میں آئی تھی لیکن کچھ سوچ کر ان سے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا اب جب کیوں ہمارے درمیان نہیں ہے تو ان کے حوالے سے اس کے چند اشیار پیش کر دینے میں کوئی حرج نہیں تعریف پہ روتا ہے دشنام پہ ہسنا ہے ہے عشق کا راہی وہ سوخار پر چلتا ہے پیری میں جوان صورت ہے جہد مسلسل میں ہے خضر نماز صیرت گردش میں رہتا ہے رکھتا نہیں اندیشہ ہر حال میں موشن ہے مجلس میں اندر سے پگھلتا ہے آہنگ ہے نغموں میں پرسوز نوہ اس کی تاروں کی صدا سن کر دل اس کا دھڑکتا ہے بیگان دنیا بھی دنیا سے تعلق بھی وہ موج سبک روح ملتا نہیں ملتا ہے پلٹتا ہے ہے زہد پسندی بھی فکر میں غلطا دنیا کو بدلنے کا عزم بھی رکھتا ہے ہر آن تغیر پر رہتی ہے نظر اس کی ہر اقد ایک آن میں کھلتا ہے ماضی کا تمنائی جدد جدد بھی طبیعت میں مقصد پر نظر اس کی سو دھنگ بدلتا ہے ایک زمانے میں مولانا جہاں کہیں دورے پر جاتے تو نوجوان طلبہ کو ادارہ تحقیق و تصنیف علی گڑھ میں داخل اکلے شوق دلایا کرتے تھے چنانچہ نائنٹین ایٹی دری ایٹی فور میں بیہار سے عشد احمد صاحب اور راشد احمد صاحب موطی پور نے باز آتا طور پر سدارے میں داخل لے لیا اور ایک سال سے درسے تک مولانا کی سرپرستی میں صدارے سے استفادہ کرتے رہے اس دوران عشد صاحب کو مولانا سے عقیدت مندانہ تعلق پائیدار شخصی تعلق میں بدل گیا بعد کے برسوں میں عشد صاحب مولانا کو اثری مسائل عورتوں کے حقوق سے متعلق جدید تناظر میں گفتگو کے لئے پٹنا بنانی لگے حقوق نصمار جدید سماجی اشیوز پر سرگرم مسلم غیر مسلم سوشل ایکٹیوٹیز گروپ کے ساتھ ان کی گفتگو اور مقالم کا احتمام کرتے بعد میں موضوعات پر مولانا نے جو کتابیں قلم بن کی ان میں اس طرح کی مجالس میں اٹھائے گئے سوالات اور مباحث کو زیادہ تفصیل سے پیش کیا گیا ہے میں نے حلقہ طلبہ اسلامی بیہار اور پھر اسائیو کے زمانے میں مولانا سے بارہ رابطوں کے دوران دو چیزوں کے لئے شوق اور جذبی کی فرامانی محسوس کی ایک تو ایک کی کسی طرح ادارہ تحقیق علمی اور تحقیق تربیت کا ایک شاندار مرکز بن جائے جہاں سے جدید و قدیم درزگاہوں کے فارغین اسلامی سکولر بن کر نکلیں چنانچہ جب کبھی بیہار کے دورے پر آتے تو حلقہ طلبہ اسلامی اور بعد میں اسائیو کے وابستگان سے کہتے کہ آپ میں سے چند لوگ تو اس کام کے لئے خود کو فارغ کریں آپ کے قیام وطام کا نظم تو ادارہ کرے گا ساتھ ہی کچھ اسکوالر شپ کا بھی نظم کیا جائے گا جب انہوں نے ادارے کے لئے زمین خرید لی تو نوے کی دہائی میں نئی عمارت کی تعمیر کی سلسلے میں فکرمند تھے جب پٹنا تشریف لائے تو انہوں نے ہم لوگوں سے بھی اپنی فکرمند کا اظہار کیا کہ چھٹ ڈالنے کے لئے وافر رکم کی ضرورت ہے اور میں طبعاً چندے کا آدمی ہوں نہیں بس آپ جسے قریبی عزیزوں سے تذکرہ کر دیتا ہوں خیر ہم لوگوں نے بھی کسی نے کسی طرح زمانے کی لحاظ خطی رکم انہیں مہیاں کروائی ولانا کی دوسری فکرمند کا موضوع بلکہ پیشن مجلع تحقیقات اسلامی تھا جس کو خوب سے خوب تر بنانے کے لئے اپنا خون جگر نچوڑتے رہے وہ بڑے شوق اور چاہو کے ساتھ اس مجلع کی علمی حلقوں میں عالمی سطح پر پذیرائی کا تذکرہ کر دے نائنٹین نیٹی کی دہائی میں جب پٹنا تشریف لائے تو دفتر جمع اسلامی رمنا روڈ میں اس مجلع کے تعرف اور اس کے لے علمی اور مالی معامل سازی کے لئے خصوصی مجلس منقف کروائی اتفاق سے میں بھی اس موقع شہر کے نام اور اہل علم اور تحریک وابستقان کیانی کا سلطلہ شروع پروفیسر عبد المغنی صاحب آئے تو میں انہیں حال ملے گیا پھر ایک خصہ لباس بڑے آدمی کو دیکھا کہ دیوار کے سہارے سیڑھی چڑھ رہے ہیں میں نے سوچا ہی کون صاحب ہیں بھلا اس علمی مجلس میں کہے کو آئے ہیں جب وہ صاحب حال میں پہنچ تھا عبد المغنی صاحب نے پر تباہ خیر مقدم کرتے ہوئے کہا آئیے آئیے اسکری صاحب یہاں تشریف رکھے تب معلوم ہوا کہ یہ تو عالمی شہر تیافتہ مورخ اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلم اہد استہ پر آتھارٹی رکھنے والے پٹنا انورسٹی کے فروفیسر سید حسن اسکری ہیں یہ وہی اسکری صاحب تھے جو سائیکل سے انورسٹی اور خدا بخش لیبریڈی ہوتے ہوئے اپنی بکری کے لئے گھاس پتے بھی سائیکل کیریئر پر لے کر واپس لوٹتے کبھی کبھار غور و فکر میں اتنے منہمک ہوتے کہ پیدلی گھر لوٹاتے اور ان کی سائیکل کوئی شاگر یا تھانے دار ان کے گھر پہنچا تھا کتنی آفیسر ان کے شاگر تھے جن کی پوسٹنگ پٹنا میں تھی اور ماتحت کارندوں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ اسکری سائیکل ان کے گھر پہنچا دیا کریں اے بات مجھے پروفیسر سحیل احمد خانے بتائی تھی مذکورہ مجلس میں مولانا نے تحقیقات اسلامی کے مقصد و میار پر علم خافصاری اور دلسوزی کے ساتھ گفتگو کی مجلس میں موجود اہل قلن نے مشوری بھی دیا اور قلمی معاملت کی یقین دہانی بھی کرائی بلا شبا مولانا کی پرخلوس لگن ہی کا سمر تھا کہ تحقیقات اسلامی اپنی اشاعت کے ابتدائی برسوں میں ہی اردو زبان میں برسغیر ہندو پاک علمی اور تحقیق حلقوں میں مقبول اور مغیاری مجلے کی طور پر تسلیم کیا جانے لگا اور اس کے قلمی معاملین میں مشہور اور معروف اہل قلم اور محققین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا مولانا کے ساتھ بزیشتہ چالیس برسوں کے عقیدت مندانہ تعلق کے بے شمار یادی ہیں جو ہم لوگوں کے قیمت اساس ہیں مولانا کی بیشتر تحریریں سادہ اور غیر جذباتی لیکن قرآن و سنت اور فقہ حوالوں پر مشتمل ہوتی تھی جن سے بیک نظر متعلق کا موضوع پر اسلام کی علمی وراست سے واقفیت ہو جاتی ہے اس پہلو سے ان کی کتاب معروف ومن کر دستاویز حیثیت رکھتی ہے عقل یا اعتبار سے قرآن منحج استعدال پر مبنی ان کی ایک اہم تصنیف خدا ورسول کا تصور ہے مولانا کسی بھی موضوع پر اپنے استعدال میں بنیاد اصول کی وضاحت کرتے اور اس کی روشنی میں اس سے متعلق زمنی معاملات و مسائل پر اسلامی ہدایت کی معقولیت واضح کرتے پتنا میں منقط ایک نشست میں جب عورتوں کی سماجی کردار اور شہر و بیوی کی اختیارات میں تحفاؤت پر حقوق نشوان کے علمبردار سوشل ایکٹیویٹسٹ دوستوں سے اپنے اشکالات پیش کیے تو مولانا نے سب سے پہلے انسانی سماج میں خاندان کی مسلمہ حیثیت اور اس بارے میں اسلام نکتے نظر پیش کیا اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اصولی طور پر اسلام کے خاندانی نظام کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر غور کرے گا تبی شہر اور بیوی سماعت میں عورتوں کے کردار کے بارے میں اسلام نکتے نظر کی موضونیت کو سمجھ سکتا ہے اگر کوئی شخص خاندان کی ضرورت و اہمیت ہی کا قائل نہ ہو تو اس سے متعلق دگر زمنی مباحث کے بارے میں اشکالات رفا کرنا مشکل ہے ایک مندلیس میں انہوں نے علیگرڈ دلی سفر کے دوران ہونے والے گفتگو کی رودات بیان کی انہوں نے کہا کہ ایک پڑھے لکھے شخص نے اسلام پر ہندوستان کی مسلم تاریخ کے حوالے سے بحث کرنی چاہیے مولانا نے ان سے کہا کہ میں تو تاریخ کا محقق نہیں ہوں لیکن اسلام کا مطالعہ مستند علمی بنیاد پر کیا ہے اس لئے میری گزارش ہے کہ آپ تاریخ کے مستند طالب علم کے طور پر واقعات بیان فرمائیں اور میں اپنی اسلامی معلومات کی بنیاد پر اس واقعے پر اسلامی پوزیشن آپ کے سامنے رکھوں گا میں واقع کی تاریخ کی حیثیت کی تائید یا تردید کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں لیکن آپ کا بیان کردہ واقعہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا یا اس کے مخالف تھا یہ بتا سکتا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا عام طور پر سادہ اور غیر جذباتی اسلوب پائے جاتا ہے لیکن تقریروں میں جذبات کی کار فرمائی نظر آتی تھی جب کبھی تقریر میں صیرت کے منتخف واقعات پیش کرتے تو ان کے لب و لہجے میں آنسوں کی نمی کا احساس ہوتا اور حاضرین کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہمارے مغد علاقے کے ناظیم تھے مولانا ارتضاء الدین حاضق زیائی سہ سرامی جو نوجوانوں میں ہر دل عزیز تھے ان کی گفتگو میں کبھی سسپنس کبھی فقی پیچیدگی کی جھلک میں تھی طرز زندگے میں قلندری اور درویشی نمائیں تھی ایک بار مولانا مودودی حال ملت کیمپس میں گیا ملت کیمپس گیا میں مولانا جلال الدین عمری صاحب کی تقریر بھی حض معامل گاہے گاہے مولانا کی رققت آمیز لب و لہجے نے حاضرین کی آنکھیں نم بھی کر دیں تقریر کے بعد ہم اقبال صاحب ایاز بھائی وغیرہ مولانا ارتضاء الدین صاحب سے کہنے لگے کہ مولانا آج کی تقریر بڑی رققت انگیز تھی مولانا سیریس انداز میں کہا کہ تم لوگ نوٹ کر لو مولانا جلال الدین خانٹی خالص سید ہے ہم لوگ مسکرا کر بولے کہ مولانا آپ بھی نادر نکتہ آفرین ہی اب بھلا تقریر سے سید پتھان کا پتا چلائیے گا کہنے لگے بیٹا یہی تو راز ہے سمجھ دو مولوی جلال الدین پر سیرت کا واقعہ بیان کرتے وہ جو رققت تاری ہوتی ہے وہ بناوٹی نہیں فطری ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسل در نسل تعلق کی فطری کار فرمائی ہے خیر یہ تو مولانا اعتزا الدین صاحب کا اپنا اندازت تفسرہ تھا لیکن حقیقت یہ کہ مولانا جلال الدین عمری صاحب جس فطری لب و لہجے میں رقت آمیز گفتگو کرتے وہ مجھے کسی دوسرے مقرر کے یہاں نظر نہیں آیا مولانا گزر گئے اور ان کے ساتھ ان کے طویل تحریک تجربات کی یادیں بھی چلی گئیں چند ماہ قبل ایک ملاقات کی دوران میں دوران میں نے کہا مولانا کچھ اپنی یادیں قلم بند کر لیجئے نئی نسل کے لئے فائدہ مند ہوگی اور جماعت اسلامی کی تاریخ کے نئے گوشے بھی سامنے لائے گی کہنے لگے کہ ارے بھائی اس طرف عزیزم امین حسن صاحب نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے لیکن میری باتوں کو سن کر لکھنے کے لئے موضوع آدمی کی ضرورت ہے احمد علی اکhtر صاحب اس کام کے لئے بہت مناسب آدمی ہے لیکن وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ان میں اچھی نظر نگاری کا فطری زوک و صلاحیت موجود ہے لیکن انہوں نے تحریر و تصنیف پر وقت نہیں دیا میں نے کہا کہ مولانا ویسے میں بھی حاضر ہوں اور آپ کے قریب دفتر میں ہوں جب کبھی آپ فرصت میں ہوں مجھے بلوالیں کہنے لگے ہاں آپ سے کام ہو سکتا ہے پھر بعد دوسری جانب نکل گئی اتفاق انہی دنوں احمد علی اختر صاحب نے اپنی تازہ کتاب اسلام ایک عقلی اور فطری دین کا مسودہ اس فرمائش کے ساتھ بھیجا تھا کہ مولانا سے اس پر ایک نظر ڈالنی کی گزارش کروں اور ساتھ اس پر مولانا کا پیش لفظ بھی حاصل کروں موقع آپ کو اس پر اپنا پیش لفظ لکھنا آئی ہے لیکن آپ کی انگل مسودہ دیکھتے بس یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ پورا مسودہ مسودہ نہ سہی ادھر ادھر سہی چند صفحہ دیکھ کر کچھ اصلاحی مشورے بھی انعیت فرما دے خیر مولانا نے مسودہ رکھ لیا میرا بڑی حیرت بھی کہ مولانا نے نہ صرف ایک جامع پیش لفظ لکھ دیا تھا بلکہ ہر صفحے پر انہوں نے کہیں اجمالی کہیں تفصیلی نوٹ تفسرہ اور مشورہ بھی اپنے قلم سے لکھ دیا تھا حلقہ طلب اسلامی سے وابستگی کی زمانے میں جب ہمارے تربیت اجتمام تشریف لاتے تو علمی شوق کے بیداری کے مشورہ دیا کرتے کہ اپنے مطالعے کے میار کا جائزہ لیتے رہا کریں اگر ایک سال بعد بھی عام رسالوں تک ہی آپ کا مطالعہ محدود ہے اور علمی کتابیں پڑھنے کا ذوق پیدا نہیں ہوا تو سمجھ لیں کہ آپ بھی شیئر کیا میں نے بھی کہ مولانا آپ اپنی اہلیہ کی انتقال کے بعد جن احساسات سے روبرو ہوئے ہوں اس کا اندازہ میں کر سکتا ہوں میری تو یہی دعا اپنے لئے بھی رہتی ہے اور آپ کے لئے بھی جنت الفی دوس میں ہم نشینی عطا کرے اب جب مولانا الاسلام ندلی سیکرٹری جمع اسلام اہن آپ ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر بن جائیں گے خوب کمائیں گے لیکن ہزاروں ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر ہوں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں لکھنی کی اچھی صلاحیت ہے آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں اس صورت میں آپ زیادہ مالدار تو نہیں بن سکیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا درجہ بہت بلہ ہوگا اور امت بھی آپ قدر کی نگاہ سے دیکھے گی چار دہائیوں قبل کسی موقع پر مولانا سید جلال عدی عمری نے جو اس وقت ادارہ تحقیق و تصنیف اسلام علی گڑ کے سیکریٹری تھے مجھے مخاطب کر کے جملے کہے تھے جنہوں نے میری زندگی کا رخ بدل دیا میں علی گڑ طب یونانی کی تعلیم حاصل کرنے گیا تھا پڑھنے میں ٹھیک تھا بہت سے خواب سجا رکھے تھے لیکن بہت جل مولانا نے اپنا گرویدہ بنا لیا میری تعلیم تو جاری رہی لیکن زیادہ تر اوقات ادارہ تحقیق میں گزرنے لگے کالج میں جب بھی کوئی پیریٹ خالی ہوتا میں سائیکل سے پانچ منٹ میں ادارہ پہنچ جاتا نائنٹین ایٹی سکس میں مولانا سید احمد عروج قادری کا انتقال ہوا اور مولانا سید جلالو دن عمری جماعت کے ترجمان مہنمہ زندگی نئی دہلی کے مدید بنائے گئے تھے تو انہوں نے مجھے مولانا عروج قادری کی تحریریں جمع کرنے کا حکم دیا میں نے تقریبا ایک درجن مجموعہ تیار کر دیے دوران تعلیبیل میں ہی میرے مضامن ادارہ تحقیق ترجمان سہمائی تحقیقات اسلامی علیگر میں شائع ہونی لگے بی یو یم اس کے بعد میرا ایم ڈی میں داخلہ ہو گیا مولانا سے میری قربت میں بھی اضافہ ہوتا گیا چنانچہ مولانا کے کہنے پر میں ایم ڈی کی امتحان سے فراغت کی اگلے دین ادارہ تحقیق سے کتنی تدبیر کی اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگا جا سکتا ہے ادارے میں میرا ایک سال پورا ہوا تو مولانا نے مجھے بلا کر کہا ادارے میں مستقل ہو جانے سے سہولیات میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ لکھ کر دی دیجئے کہ آپ ادارہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے اس کی کبھی ادارے سے نکالا نہیں جائے گا مولانا کو میری جانے اس جواب کی امید نہیں تھی وہ کچھ مسائے اسی بات کو انہوں نے دو تین مرتبہ دہرائیا لیکن میری جوابی الفاظ بھی نہیں بدلے تو مولانا نے آجز آ کر کہا اچھا جو کہہ رہے ہو وہی لکھ دو ظاہر ہے اس انداز تحریر کی وجہ سے میرے مستقل تقرر پر غور ممکن تھا نہ مجھے اس کی متوقع تھی لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ادارے کے مجلی سے منتظمہ کے اجلاس کے بعد مولانا نے میرے ہاتھ میں مستقل تقرر کا اطلاع نام تھما دیا ادارہ تحقیق سے میرے وابستقی می نائنٹین نائنٹی فور میں ہوئی تھی جو بحیثیت رکن آگست 2011 تک جاری رہی اس کے بعد مولانا نے مجھے مرکز جمع اسلام ہند دہلی بلا لیا میں نائنٹین نائنٹی ایٹ سے تحقیقات اسلامی کی ادارت میں تعاون کرنے لگا البتہ بحیثیت مدیر مدیر معاوین اس پر میرا نام 2003 سے تابع ہونے لگا میرے خوش بقسمتی ہے کہ میری تقریبا تمام تحرین مولانا کی نظروں سے گزری ہیں اور ان کے قلم سے نوک پلک کی درستی کی بات تباوی ہیں میں کہ سکھتا ہوں کہ مولانا نے مجھے قلم پکڑ کر لکھنا سکھایا ہے میرے تمام موضوعات مولانا کے تجویز کردہ ہیں اگرچہ مجھے قرآنیات پر لکھنے کا شوق تھا لیکن مولانا سے اثر پذیری کی نتیجے میں دیرے دیرے نسائیات میرا موضوع اختصاص ہوتا گیا تحقیقات اسلامی کی دارت کے دوران میں مولانا سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا میں مضامین حاصل کرتا ان کی ایڈیٹنگ کرتا کمپیزنگ کرواتا پروف ریڈنگ اور تحصیح کے بعد مولانا کی خدمت میں پیش کرتا تو اس کا ایک ایک لفظ پڑھتے تحصیح کرتے اور بعض مضامین پر ضروری نوٹ لگاتے جولائی سپٹمبر 2022 2022 ان کے ساتھ مستقدد اسفار کرنے کا موقع ملا ایک یادگار سفر ہوتا جب مولانا پچاس برس کے بعد اپنے وطن پٹوگرام تامل نادو تشریف لے گئے تھی 1954 میں جب جامعہ دار السلام عمرابا سے فراغت کے بعد اس وقت کے مرکز جماع اسلام ہند رام پور تشریف لائے تھی اس کے بعد انہوں نے کبھی اپنے وطن کا رخ نہ کیا تھا اس موقع پر ان کے گاؤں والوں نے جن میں غیر مسلم بھی شامل تھے ان کا بڑا والحانہ استقبال کیا تھا میں نے اس سفر کی رودات لکھی جو پہلے سہر وزہ دعوت میں پھر تحقیقات اسلامی میں شامل بھی شامل بھی مولانا کے ساتھ مجھے دو مرتبہ پاکستان کا سفر کرنے کا موقع ملا پہلی مرتبہ 2012 میں ادارہ نور حق قراجی کی جانی سے منقیدہ قرآن نمائش میں شرکت کرنے کے لئے جب لاہور حیدراباد اور اسلام آباد بھی جانے کا موقع ملا تھا اس سفر کی روداد میرے مرتب کردہ خطبات پاکستان میں شامل ہے اور دوسری مرتبہ 2014 میں جمہ اسلامی پاکستان کے اجتماعے عام میں شرکت کرنے کے لئے جو مینار پاکستان کے قریبی میدان میں منقض ہوا تھا مولانا نے مجھے اپنے بیٹی کی طرح سرپستی عطا کی ان کے قریبی تعلقات میری چار نسلوں سے تھے میرے علیگر قیام کے دوران والد محتر مہا تشریف لاتے تو ادارہ تحقیق حاضر ہوتے اور مولانا ان سے بہت محبت سے ملتے میرے بیٹے پر شفقت فرماتے آخری دنوں میں جب وہ ہاسٹل میں داخل تھے اس سے کہا تم تو اسی ہاسٹل میں کام کرتے ہو آج آیا کرو چنانچہ اس سبو شام ان کے پات جاتا اور خیریت دریافت کرتا رہا میرا پوتا ابراہیم چار برس کا ہے رات اسے مولانا کا فوٹو دکھا کر پوچھا انہیں پہچانتے ہو کہنے لگا ہاں میں ان کے گھر گیا تھا تو انہوں نے مجھے جوس پھلایا تھا میری اہلیہ سے بھی انسیت رکھتے تھے میرے علیگر میں دوران قیام میری بچی کا پیدائش کی دو دن کے بعد انتقال ہو گیا مولانا ان دنوں دہلی میں تھے انہوں نے اطلاع ملتے علیگر کا سفر کیا نماز جنازہ میں شرکت کی اور مجھ سے تازیت کی مولانا سے انٹروی لینے والے اور صحافی حضرات ان کے حالت زندگی دریافت کرتے تو کہہ دیتے رضی اسلام کو سب معلوم ہے ان سے رابطہ کر لیجئے آخری دنوں میں مولانا کا معمول بن گیا تھا کہ روزانہ صبح دفتر آتی ہی فوراں مجھے طلب کرتے اور اپنی زیر مترتیب کتابوں کی سلسلے میں گفتگو کرتے مولانا کو دس دن قبل ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا اسی دوران میں مجھے جماعت کی طرف سے جھارکند کا دورہ کرنا پڑا چوبیس اگز ٹوئنٹی فورت اگز کی شب میں میری واپسی بھی مولانا کی نقاح بہت بڑھ گئی تھی میں فورا ہسپتال پہنچا مولانا آنک بند کی ہوئی تھے تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنک کھلی مجھے دیکھتی بھولے کب آئے میں نے جواب دیا بس چلا آ رہا ہوں پھر دریافت کیا کہاں گئے تھے میں نے جواب دیا جھارکند یہ میری ان سے آخری گفتگو تھی لوگو مولانا جماعت اسلام ہند کے امیر تھے جماعت کو ان کا جان نشین مل گیا مولانا مختلف اداروں کی ذمہ داران مناسب پر فائز تھے ان میں بھی دوسرے لوگ ان کی جگہ سنبھال لیں گے لیکن تازیت کا مستحق تو میں ہوں کہ میرے لئے مولانا کو کوئی بدل نہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب تک میں تھنڈی اور گھنی چھاؤں میں تھا اچانک کے چھاؤں ہٹ گئی ہے اور میں چل چلاتی دھوپ میں کھڑا ہوں مولانا عمری رحم اللہ رب ذل جلال کے حضور رزوان احمد فلاحی سابق مدیر مہنمہ حیات نو حال مقیم لندن جمعہ اسلامی ہند کے سابق امیر شریعہ کونسیل دہلی اور دیا ادارہ تحقیق کو تصنیف اسلامی علی گڑ کے صدر اور جامت الفلاح کے شیخ الجامعہ وائس چانسلر نیز متقدد کتابوں کے مصنف اور معروف عالم دین مولانا سید جلال الدین عمری 26 آگست 2022 26 آگست 2022 کو رفیق عالی کے حضور حضور این للہ وین الہ راجعون یہ اتفاق بھی خوب ہے کہ جام اسلامی کا 81 یوم تحسیس خدا کی ہاں مولانا مرہوم کی تاریخ وفات قرار پایا ایک 80 سال 26 آگست 19 یعنی 1941 26 آگست 1941 کو 75 یعنی 75 افراد پر مشتمل کافلے نے جماعت اسلامی کے نام سے اپنی تحریک سفر کا آغاز کیا والحمدللہ آج بھی اپنی منزل کے حصول کے جانب روا ہے اور جس کی ہندوستان میں 2007 سے 19 تحتیم مقاطم قیادت کی سعادت مولانا سید جلال الدین عمری رحم اللہ کے حصے میں آئی مولانا عمری مرہوم کی رکنیت اختیار کی دونوں سے ان کی وابستگی وفاداری بشرت استواری کی مثال رہی جن سے موت ہی نے اس تعلق کا خاتمہ کیا راقم اللہ حروف کا مرہوم سے پہلا لیکن غائبہ نہ تعرف ان کے مضمون کیا رام چندر جی اور کرشن جی خدا کے رسول تھے شایع شدہ مہنمہ مصنف اور ناشر کے خلاف مقدمہ بھی دائر ہوا تھا طالب علمی کی زمانے میں مولانا مرہوم کی دو اور کتب عورت اسلامی معاشرے میں اور معروف و منکر پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی اول ذکر مولانا مرہوم کے پہلی باقدر بھرپور تصنیف ہے جس کے اہل قل نے خاصی پذیرائی کی ادارہ تصریف سے تعلق اور تحقیقات اسلامی کے مدور ہونے کے ناتے مولانا مرہوم جب اسلامی ہند کے قصر تصانیف مصنف ہیں ان تصانیف کا بڑا حصہ مفید اسلاحی اور تربیتی کتاب چون پر مشتمل ہے مولانا مرہوم کی ایک اہم خصوصیت جو انہیں معصر علماء سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان موضوعات پر کلم اٹھایا ہے جن سے روایت علماء خاموشی سے گزر جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں انہوں نے آج کے سلکت مسائل کا اسلام کی روشن میں حل پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے مرہوم کی تصدیفات ذہنی وفقی تربیت سازی میں اہم کردار ادا کرتی رہیں گی جامعہ تلفلہ میں جب شیخ الجامعہ کا منصف قائم کیا گیا اسی وقت سے مرہوم اس منصف پر فائز رہے امارت کی سبک دوشی کے بعد مولانا کچھ وقت جامعہ میں گزار کر اس کے نظر ونصف کو بہتر کرنے کے خواہش من تھے لیکن بڑھتے جسمانی ضغف اور صحت کے مسائل اس خواہش کی تکمیل میں معنی ثابت ہوئے تام دور رہتے ہوئے جو کچھ کر سکتے تھے اس سے انہوں نے گریز نہیں کیا ذمہ داران جامعہ تلفلہ مولانا کی بحثیت شیخ الجامعہ بورٹ کے نائف صدر اور جامعہ تلفلہ کے شیخ الجامعہ اور ایک معتبر مسننف اللہ تعالی مولانا عمری کی دعوتی تحریکی اقلمی تصلیفی اور دیگر میدانوں میں انجام دی گئی خدمات قبول فرمائے اور بہترین عجر سے نوازے لغزشوں سے صرف نظر فرماتے دے اپنی مغفرت کی چادر میں ڈھاپ لے اور روز حشر انہیں نبی کی معیت عطا فرمائے نیجم اسلام ہند اور جام الفلاح کون کا نعم البدل عطا فرمائے آمین یا رب العالمین کچھ یادیں کچھ باتیں پروفیسر زفر الاسلام اسلاح علی گرد 26 آگست 2022 کون نامور عالم دین ممتاز سکوالر اور دین حق کے سر گرمدائی کی وفات پوری ملت اسلام بلخصوص اہل خانہ جمع اسلام ہند ادارہ تحقیق و تصنیف اسلام مجلہ تحقیقات اسلام علی گرد جام ادار اسلام و مرابات جام تلف لاب الری گنج کے لئے ایک بہت بڑا حادثہ ہے اور ایک مشفق مربی کی ہمیشہ ہمیش کے لئے رخصت ہو جانے پر اس ناچیز کے لئے کلم ناک سانیہ ہے علی گرد مسلم ان علی 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 ادارہ تحقیق و تصنیف اسلام پان والی کوٹی میں مکین تھا وقت ان سے ملاقات ہوتی رہتی اسی زمان کو جلا بخشنی کا موقع ملا ان کی کتابوں جو بنیادی طور پر قرآن و حدیث پر مبنی اور آسان زبان میں ہوتی تھی کہ متعلی سے دین برحق امتیازات و مطالبات اسلام نظام حیات و تعلیمات اور احکام شریعت سے متعلق معلومات میں اضافہ ہوتا رہا بعد میں ان کی جن کتابوں بلا استقراب پڑھنے اور جن کے متعلق محصیل تحریری صورت میں پیش کرنے کا اس طالب علم کو موقع نصیب یہ ہیں تجلیات قرآن اور راکی صیرت راہیں کھلتی ہیں راکی مستور کے لئے بڑی سغادت کی بات ہے کہ مولانا سید جلال عدی عمری جیسے عظیم سکوالر و نامور محقق نے اس سے اپنی وقی تصنیف اور عقی صیرت کے جدید ایڈیشن کی فروری ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو میں اشارت کے بعد اس پر کچھ لکنے کی خواہش ظاہر کی اور بعد میں اس کی یاد دہانی بھی کرائی اللہ رب العزت کا فضل و کرم کے اس نا چیز کو ان کی اس قیمتی اقلیمی آدگار پر مضمون کی صورت میں کچھ تاثرات تحریر کرنے کی توفیق نصیب اور جون ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کے آخری ہفتے میں اسے برادر مکرم ڈاکٹر محمد رضی علیہ السلام ندوی صاحب کو اس ترخواست کے ساتھ میل کر دیا کہ اس کا پرنٹ آؤٹ مولانا محترم کی خدمت میں پیش کر دیں گے مضمون کچھ طبیل ہو گیا تھا اسے پڑھ کر مولانا محترم نے فوراں فون پر اظہار مسرد کے ساتھ اس ناکیز یہ فرمایا تھا کہ اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ تعالی مجلل تحقیقات اسلامی میں شائع ہوگا اور پورا مضمون جس رسالے میں چاہو شائع کرا دو اگس کے دوسرے ہفتے میں سہماہی دعوت القرآن لکھنوں میں اس مضمون کی مکمل صورت میں اس کا اختصار سہماہی تحقیقات اسلامی کی شمارے جولائی سپٹمبر 2022 میں شائع ہوا ہے اشاعت کی تلا دیتے ہوئے ناچیز نے مولانا سے عرض کیا تھا کہ رسالہ محصول ہونے پر اسے آپ کی خدمت میں بھیجوا دوں گا 18 آگست کو دعوت القرآن کی کاپی ملنے پر مولانا محترم سے فون پر بات کرنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک صاحب کی زمانی تشویش نا خبر ملی کہ سخت تعلیل ہونے کی وجہ سے وہ شفا ہسپتال ابو الفضل انکلو نئی دہلی میں زیر قلاج ہیں فون پر رابطہ نہیں ہو سکتا مرکز جماعت کی رفقہ سے خیریت معلوم کرتا رہا یہاں تک جمعہ 26 آگست کو شب میں تقریب 9 بجے آپ کے ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم سب سے رخصت ہو جانے کی اطلاع ملی تو بڑے صدمے میں پڑ گیا قضاء و قدر کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے وقت معود آ جانے پر ہر ایک قدار فانی سے رخصت ہونا ہے اب مولانا مرہوم کے لیے جمعہ اقربہ و عیزہ اہباب و رفقہ اور خیر الرحمین اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مغفرت واسیہ انعیت فرمائے آمین سمامین وفات کی دوسرے روز پرنٹی سیونت اگز کو صبح مرکز جمع اسلامی ہند پہنچا نماز جنازہ سے کچھ دیر قبل مولانا کی معیت ان کے گھر سے مرکز کے دس صدر دفتر لوگوں کی زیارت کے لئے لا کر رکھی گئی تابوت کے پاس کھڑا ہوات ان کے محبت بھرے سلوک تربیت کے مشفکانہ انداز ان کی خرد دل نوازی وحوصلہ افضائی اور نوجوان اسکولرز کی صلاحیت وں کو نکھارنے میں بے پناہ دل جسپی خوش خلقی وعال ذرفی سادگی و انکساری اور تسنہ و تکلف سے دوری کی واقعات و تجربات ایک ایک کر کے نگاہوں کے سامنے گھوم گئے اور غالب کے شیر کا معروف مصرہ یاد آ گیا ایسا کہاں سے لاؤں کہ تسا کہیں اسے بہرحال اور آکی سیرت پر تاثراتی مضمون کا فیض ہے کہ اسی کی نزبت سے اسپتال میں داخل ہونے سے قبل وقفہ وقفے سے کئی بار مشفق مقرم سے ہم کلامی کا موقع نصیب ہوا تھا یہ سوچ کر سخت افسوس ہوتا ہے کہ دعوت القرآن میں چھپنے کے بعد یہ مضمون مولانا مرہم کی نظر سے نہیں گزر سکا لیکن پھر اس خیال سے کچھ تسلی ہو جاتی کہ ان کی خیال میں سے مکمل کرنے کی توفیق نصیب ہو گئی تھی اور مربی گرامی نے اس کی ٹائپ شدہ کاپی پڑھ لی تھی یہاں اور آقی صیرت کے تعلق سے ایک اور واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے خرگوں سے کے ساتھ مولانا مرہم کے محبت شفقت بھرے سلوک اور ان کی حوصلہ افضائی کا ایک واضح ثبوت ملتا ہے اور آقی صیرت کے اولین ایڈیشن پر اپنے تفسرات مضمون میں اس ناچیز نے خوب سے خوب تر بنانے کے مقصد سے اس کتاب کے مشتملات کے بعض پہلووں یا کسی باب کی ترتیب سے مطالق کچھ باتیں بھی ارز کی تھی اس وقت کے گمان میں بھی نہ تھا کہ باتیں لائے کے توجہ سمجھ جائیں گی اور انہیں تبہ آسانی میں ملحوظ رکھا جائے گا اور آقی صیرت کے جدید ایڈیشن کی اشارت کی خبر ملی تو مصرط بھی اس کی طلب ابھی دل میں پروریشی پا رہی تھی کہ مصنیف محترم کا مرسلہ ہدیہ مطلوبہ کتاب کا ایک نسخہ موصول اور مصرد دبالہ ہو گئی کتاب کھول کر پڑھنا شروع کیا تو دیکھا کہ طبع جدید کے تعرف اور آقی صیرت طبع جدید کے پہلی پیرگراف میں ملانا محترم نے ان لوگوں کے ذکر کے بعد جنہوں طبعہ اول پر اپنی تفصیلی مطالعات پیش کیے تھے یہ تحریر فرمایا ہے ان اصحاب مولانا حفیظ الرحمن عمری مدین مدیر عالی رہے اعتدال عمر آباد پروفیسر مسعود الحسن صدر شعب انگریزی علیگر مسلم انیورسٹی ڈاکٹر زفر الاسلام اصلاحی صدر شعب اسلامی علیگر مسلم انیورسٹی نے اپنے مضامین میں بعض مشورے بھی دیئے ہیں ترتیب جدید بھی نے پیش نظر رکھا گیا ہے اور آکی صیرت مرکزی مکتبہ اسلامی پبلیشر نئی دہلی ٹو تھاؤزن ٹو صفحہ نمبر تیرہ حقیقت ایک کہ کوئی عظیم و بزرگ شخصیت اپنی کسی کتاب کے بارے میں کسی خود کے مشوریت تجاویز قبول کر لے اور کتاب کے نئے ایڈیشن کی تیاری کے دوران انہیں ملحوظ رکھے تو بلا شبہ اس شخصیت کی عظمت کی کھلی دلیل ہے مصنف محترم کے مذکورہ بالا الفاظ اس کم علم کے لئے بڑے حوصلہ افضاء ثابت وے اور ان سے مطالع تحقیق کا ذوق و شوق اور پروان چڑھا اور علمی کاموں میں سنجید کی طلب مزید بڑی مولانا مرہوم کی شخصیت کا ایک اور بہت نمائی پہلو جسے قابل قدر علمی و دینی خدمت بھی کہا جا سکتا ہے نوجوان اسکوالرز علمی و دینی تربیت میں غیر معاملی دلچسپ کا مظاہرہ تھا ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علیگرد کی ذمہ داری پہلے سیکریٹری و بعد میں صدر اور مدیر تحقیقات اسلامی کے حصے سے انجام دیتے ہوئے وہ ایک طویل عرصے تک علیگرد مسلم انیورسٹی کیمپس کے قریب پان والی کوٹی میں سکونت پزی رہے ہیں اپنے مشاہدہ اور دیگر معتبر ذرائع کے حوالے سے لکھ رہا ہوں کہ انیورسٹی کے بہت سے طلبہ اور ریسرچ سکوالرز بالخصوص دینیات اسلامی مشرقی علوم سماجیات میں دلچسپی رکھنے والے اپنے منتخب موضوعات اور مطالعہ تحقیق سے مطالق طلب رہنمائی کے مولانا محترم سے محترم سے رجوع کرتے تھے ان سے مستند معاخص کے بارے میں معلومات طلب کرتے اور در پیش مسائل سے مطالق استفسار بھی کرتے تھے مولانا ان کی علمی رہنمائی میں بڑی خوشی محسوس کرتے اور ادارہ تحقیق کی ذمہ داریاں اور گھرے لئے مصرفیات کے باوجود تشنگان علم کو وقت دینے میں فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے دوسرے آلکڑ میں رہتے محب گرامی نے ایک اور مفید کامی انجام دیا کہ سکوالر سور ساتزہ میں بہت سے ایسے حضرات تھے جو مطالعہ وہ تحقیق کے شوق اور اردو زبان کے اچھی خاصی صلاحیت کے باوجود اردو میں مضمون لکھنے میں دلچسپی نہیں لیتے تھے مولانا نے ادارہ تحقیق و تصدیف اسلامی کے ترجمان سہمائی تحقیقات اسلامی کے اردو میں مضمون لکھنے کی رغبت دلائی اور اس کے لئے لائے کہ ان کی کوششیں بار آور ثابت ہوئیں اور ان میں متقدید اسکوالرز اردو میں بھی مقالہ لکھنے لگے مقالہ نگار جب مدیر محترم کی خدمت میں مقالہ نگاران جب مدیر محترم کی خدمت میں اپنی تحرین پیش کرتے تو ان کی نوک پلک درست کرنے اور مجلے میں لائے کشات بنانے پر جو محنت کرتے اور وقت صرف کرتے وہ ان کی علم دوستی و علمی تعاون کی کھلی شخص دیتے ہیں مولانا مرہم کی خدمت صرف اردو زمان کی خدمت نہیں تی بلکہ جدید تعلیمی آفتہ اساتذہ اور نوجوان اسکالرز میں اسلامی و مشرقی علوم پر مطالع تحقیق کا شوق پیدا کرنے اور فرمان چڑھانے بھی ممدود و معامل بندی تھی مزید ایک ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کی کتب خانے جسے مولانا سید جلال عدن عمری اور ادارہ کی دکر ذمہ داروں اور رفقہ نے دینیات کے اسلامی و مشرقی علوم تاریخ و تمدن پر عربی فارسی اردو انگریزی کے اہم کتابوں کا مخزن بنانے میں بڑی دلچسپی لی سے ادارہ کے رفقہ و زیر تربیت اسکوالرز کے علاوہ دوسرے نوجوان اسکوالرز اور شائقین ان بھی استفادہ کرتے رہی ہیں اور اب بھی یہ سلسلہ جاری طالب علم بھی شامل ہے ان سب کے علاوہ اپنی نجی منجلسوں کے گفتگو اور دینی علمی پروگرام میں اپنے خطابات کے توسط سے مولانا مرہوم قرآن و حدیث کے حوالے سے حاضرین جن میں نوجوان بھی شامل ہوتے تھے کوئی زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق دین کی باتوں اور ان پر عمل کی طرف متوجہ کرتے رہتے تھے نوے کی دہائی کے آخر میں مولانا محترم جماع اسلامی ہین کی ذمہ داریوں کے انجام دہی کے سلسلے میں دہلی مرکز جماع اسلامی کیمپل کامپلکس میں سکونت پذیر ہو گئے تھے اور ادارہ تحقیق مجلع تحقیقات کی ذمہ داریاں بدستور برقرار رہیں میٹنگ یا کسی علمی اور دینی پروگرام میں شرکت کے لئے علیگر تشریف لاتت استفادہ کی طلب رکھنے والوں کو وقت کی گنجائش کے مطابق با مراد کر دے بلا شبہ علیگر میں مولانا محترم کی سب مصروفیات صحیح رخ پر بالخصوص نوجوانوں کی ذہن سازی اور تربیت کا ذریعہ بنتی تھی محب گرامی ملانا مرہم ایک ممتاز مصنف کی حیث سے معروف ہیں اور تصنیف و تعلیف کے میدان میں بھی بعض پہلوں سے منفرد نظر آتے ہیں ان کی تحریریں مضامن و قطب سادہ و عام فہم سامنے آتے ہیں ان میں زبان کی سادگی اسلوب بیان کی عام فہمی بھاری بھر کم تراکی وہ مشکل اسطلاحات احتراز تکلف تحسنہ سے دوری قرآن و حدیث سے براہ حراست استفادہ اور اثری مسائل کی اقاسی خصوصی احمد کی حامل ہے مزید یہ کہ ان کی نگارشات طویل تامہید جب معاخص کے ذکر کا خاص احتمام کرتے کتب و مزامین کے علاوہ ان کے ادارے بھی حوالجات سے مزین ہوتے تھے واقع ہے کہ معاخص ذکر روایت رسالہ یا مجلے کی اداریہ میں حوالہ دینے کا احتمام شاید ہی کسی اور مدیر کی ہاں ملتی ہو حدیث کا حوالہ دینے میں متعلق معاخص کے نام کے ساتھ کتاب حدیث کے مشتملات کی تقسیم کے خاص اسطلح و باب کا مکمل عنوان ذکر فرماتے جبکہ عام طور پر اہل قلم صرف متعلق کتاب کے معلیف کے نام کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں یا صرف حدیث کی محول کتاب کا نام یا کچھ حضرات ماخص کے نام کے ساتھ صرف کتاب یا صرف باب کا عنوان درج کرنے کو کافی سمجھتے ہیں یہ بعد محتاج وضاحت نہیں کہ حدیث نقل کرنے کے بعد محول حدیث کے ماخص کا مقمل حوالہ دینے سے اس حدیث کے پرے مطن کو دیکھنے یا شبہ ہونے پر اس کے مطن کی حصے یا کسی لفظ کی اصل معلوم کرنے میں قاری کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے محل محرم کی نگارشات کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انسانی زندگی کے معروف شعبوں سے متعلق اسلام کی تعلیمات کی تشریح و ترجمانی اور ان کے عملی تقاضیوں معاشرتی معاشی و سیاسی مسائل سے تعلق رکھتے تھے اور ان سے متعلق اسلام تعلیمات و احکام شریعت کی تشریح و ترجمانی کا تلق تھی یا جن کے بارے میں مدلل انداز میں اسلام نکت نظر پیش کرنا وقت کا اہم تقاضی سمجھا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ مولانا کی نگارشات اثری مسائل کے اققاس ہوتی تھی اس پہلو سے ان کی کتابیں خصوصی اہمیت رکھتی ہیں غیر اسلام ریاست اور مسلمان غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق اسلام انسانی حقوق کا پاسبان صحت و مرض اور اسلام تعلیمات اسلام میں خدمت خلق کا تصور انسان اور اسلام اور اولاد کی تربیت عورت اور اسلام بچے اور اسلام کمزور اور مزدوم اسلام کے سائے میں ملک اور ملک کے مسائل اور ہماری ذمہ داریاں اسر حاضر میں اسلام کے علم تقاضی اور راہیں کھلتی ہیں تیسرے ایک مسلم کے حصے سے مولانا محترم کا ایک متیاز یہ بھی ہے انسانی زندگی کے مسائل پر اسلام نکتے نظر سے بحث کرتے ہوئے یا کسی مسئلے پر اسلام کی تعلیمات اور شریعت کے حکام کی تشریف و ترجمانی پیش کرتے ہو سب سے پہلے عظیم ترین کتاب ہدایت یا قرآن کریم سے رہنمائی طلب کرتے تھے پھر حدیث سنت نبی سے رجوع کرتے اور اس سے ضرور نکات اخذ کرتے تھے باقی حض ضرورت افادیت دوسرے ماخذ و مسادر کے بیانات نقل کر کے اپنے متعلیات کو مزید مستحق ممفید بناتے تھے اس زمن میں یہ وضاحت بھی اہمیت سے خالی نہیں کہ مصنف محترم اپنے بیانات خیالات و قارین کے ذہن میں مٹھانے کے اقلی استدلال سے بھی کام لیتے تھے اور قرآن حکیم کے حوالے سے لوگوں کو قوت فہم استدلال کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی دعوت دیتے تھے ایک اور اہم بات یہ کہ مولانا سید جلال الدین امری اپنے میں وہ سامعین کو اس جانب ضرور متوجہ کرتے تھے اس طرح کے خطاب جو بعد میں قرآن کی روشنی کی عنوان سے شائع ہوا میں وہ سامعین کے سامنے سوال لگتے ہیں کہ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے پھر فرماتے ہیں کس کا جواب سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں موجود ہے اور ان الفاظ میں فرماتے سورہ ابراہیم آیت نمبر ایک کتاب ہم نے پیغمبر آپ پر اس لئے نازل کی ہے تاکہ آپ اللہ حق 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 کیا کہ ظلمت کیا تھی جو اس وقت پری انسانیت پر چھائی بھی دیا اور اس سے نکالنے کے لئے کتاب نازل ہوئی اور اب بھی انسان اس ظلمت کے گھیرے میں ہے مولانا محترم کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں یہ ظلمت ہے عقیدے اور فکر کی یہ ظلمت ہے آخرت فراموشی ظلمت ہے حقوق کی پہمالی اور ظلم و زیادتی کی اور یہ ظلمت ہے کمزروں کے استحصال اور عدو انصاف کی محرومی کی رہے کھلتی ہیں مرکزی مطبع اسلامی پبلیشرز نئی دہلی 2017 پیج نمبر 96 رہے مسئلہ کے ظلمت یا ظلمتیں کیسی دور ہوں گے اس کا سیدھا سادھا جوابی ہے کہ قرآن کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر یعنی اپنے دل و دماغ میں اس کی روشنی بکھیر کر اور اپنے قول اور فعل کو اس سے منور کر کے مولانا کی الفاظ اسی حقیقت کو یاد دل رہے ہیں اگر آپ کی زندگی اللہ کی کتاب قرآن مجید کی نور سے منور نہیں ہے اور آپ کے فکر عمل اور صیرت و کردار میں زیاد پاش نہیں ہیں تو آپ ظلمت میں زندگی گزار رہے ہیں کتاب اللہ پر ایمان کا تقاضہ ہے کہ آپ اس ظلمت سے جلد نکل آئیں اور اس عقین کے ساتھ اپنے سفر کا آگاز کریں جسے اللہ روشنی نہ عطا کرے اس کے لئے کہیں کوئی روشنی نہیں سور نور 40 راہیں کھلتی ہیں پیج نمبر 96 اسی طرح اللہ کی کتاب ہم سے کیا چاہتی ہے کہ انوان سے اپنے دوسرے خدا مولانا مرہوم ایک دوسرے پیرائے میں کتاب الہی کی مکمل اتبا کی دعوت اس ہی بار بار صرف اس اعلان سے ہمارے مسائل حل ہونے والے ہیں کہ کتاب صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے سیدھی راہ دکھاتی ہے جو کامیابی سے ہم کنار کرنے والی ہے قرآن کی دکھائیوی سیدھی راہ سیدھی شہرہ صیفہ زیابی کیلئے ضروری ہے کہ ہم تقاضہ ہے کہ ہم اس صراط مستقیم پر قائم رہیں اور کوئی دوسرا راستہ بظاہر وہ کتنا ہی پرکشش کیوں نہ ہو نہ اختیار کریں اسی کے لئے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباہ کا حکم دیا گیا ہے راہی کھلتی ہیں پیج نمبر اپنی مشہور کتاب تجلیات قرآن میں مصنف گرامین ایک حدیث کے حوالے سے ایکی ذکر کیا ہے کہ قرآن والے احل اللہ ہیں پھر صحیح مسلم کی روایت کردہ ایک دوسری حدیث کی روشن میں یہ واضح فرمایا ہے کہ قرآن والے اصلا وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے وے قرآن اسلامی پبلیشر نئی دہلی 2013 پیج نمبر 3536 واقعہ یہی کہ مولانا محترم اپنی تقریروں تحریروں کے ذریعے عمل بالقرآن کی دعوت عام کرتے رہے اور سب سے پہلے خود کو اس دعوت کا مخاطب سمجھتے رہے دوسرے لفظ میں زندگی ور علماء اقبال کی زبان میں اس راز کو بابانگ دہل منکشف کرتے رہے اے راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن مولانا مرہوم کے حالت زندگی اس کے شاہد ہیں کہ قرآن سنت کی تعلیمات کی اشارت کی رہ میں سرگرم رہے اور خود بھی ان پر عمل پیرا رہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق بکش آمین مختصر اے کہ مولانا سید جلال عمر رحم اللہ کی شخصیت گناہ و خصوصیات کی حامل رہی ہیں اور ان کی دین و علم اور ملک عمل خدمات بڑی قدر و قیمت رکھتی ہیں اس مختصر مضمون میں ان کی تفصیل میں جانے کی روشنی حاصل کی ہے اور ان کے عوصہ پہ حسنہ بلخصوص سادگی و انکساری خوش خلوقی و ملنساری خرد نمازی تشنگان علم کی پیاس بجھانے کے لئے وقت کی قربانی صحیح رخ پر نوجوانوں کی ذہن سازی فرائض منصبی کی انجام دہی میں سنجید گی اور محنت و مشکت کی عادت کو اپنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اللہ رب رزی انہیں اپنے رحمت و مغفر سے نماز ان کی نیکیوں کو قبولیت بخشے اور جنت الفدوس میں عالی مقام انعیت فرمائے اور ہم سب کو ان کی نئے خدمات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق مرحمت کرے آمین سم آمین مولانا جلال الدین عمری رحم اللہ کے ساتھ ایک یادگار سفر مہیر دن غازی سیکرٹری جماعت اسلام ہند وہ مدیر مہنا ما زندگی نو صبح صویرے ہم دہلی سے دیوبن سیمینار میں شرکت کے لئے روانہ ہوئے عزیز ابو العلا سید سبحانی اور مہترم مولانا رفیق قاسم صحبان کو جلد ہی گہری نید آگئی اور مجھے مہترم عمر جماعت کے ساتھ تخلیہ کی صورت حاصل ہو گئی پھر ہوا یہ کہ مولانا مہترم دل کی باتیں پری بے تکلیف کے ساتھ بیان کرتے رہے اور میں سنتا رہا جہاں ایک موضوع مکمل ہوتا میں دوسرا موضوع چھیڑ دیتا ایک زمانی کے بعد اتنی دیت تک طالب علمانا کیفیت سے گزرنے کا موقع ملا یہاں تک کہ ہم دیوبند پہنچ گئے دار القلوم وقف دیوبند میں مقالہ نگار کی حیث سے میری حاضری میرے لے بلکل انوک کا تجربہ تھا اس سمینار کو لے کر چند روز پہلے سے فضا میں شدید قسم کا تقدر تھا لیکن اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ سمینار شروع ہوتے ہی قدورت کی جگہ پاکیز کی اور طہارت نے لے لی اور دل کی کشادگی ہر شخص کی اولین پسند قرار پائی میں نے کسی بھی شخصیت پر ہونے والے سمینار میں کشادہ ذرفی کے ایسی حکمرانی اور عوصت قلبی کی اتنی قزت افضائی نہیں دیکھی نہیں کسی قلمی سمینار میں دل کے احوال پر اتنی زیادہ توجہ پائی دار العلم وقف کے محتمی مولانا محمد صفیان قاسمی صاحب دماغ سے پھول جھڑ رہے تھے اور ہر تقریر محبت سے بھر پور تھی ادارہ کر جن سے کبھی شدید ترین اختلاف تھا وہ بھی موجود تھے اور الفت و محبت کے جذبات کا کھل کر اظہار کر رہے تھے خد بے استقبالیہ میں محترم نے جب شیر پڑھا تو سب قیف میں ڈوب گئے چمن میں اختلات رنگ و بو سے بات بنتی ہے ہم ہم ہیں تو کیا ہم ہیں تم ہی تم ہوں تو کیا تم ہوں افتدائی اجلاس میں مولانا محمود مرنی کا بیان تحسین کی سماعت سے سنا گیا کہ ماضی کی ناغواریوں کو تازہ کرنے سے تو خرابی روشن نمونے میں نئی نسل کی سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے انہوں برملا اظہار کیا کہ مولانا محمد سالم پاسمی رحم اللہ نے ایک طرف تمام مقدمات واپس کر کے اور اپنی طرف سے تمام مطالبات ختم کر کے فتنے کی بھڑکتی آگ کو بجھا دیا تھا اور اس موقع سے سیکھنے کو یہ بھی ملا کہ جب کسی طرف سے ہونے والی شدید زیادتی کی وجہ سے سخت غصہ آ جانے کا موقع ہو تو غصے سے مغلوب ہو جانا ہی ایک تنہا راستہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اسی وقت غصے کو شکست دے کر عظیم فتح بھی حاصل کی جا سکتی حلم اور بے مثال حکمت سے کیا گیا تو شاید اس کا رنگ اس قدر پرکشش اور شاندار نہیں ہو پاتا اس موقع پر محترم امیر جماعت نے مولانا مرہوم کی شخصیت کے حوالے سے اپنی خوبصورت گفتگو کے درمیان موقع نکال کر جماع اسلامی کا موقع پر واضح کر دیا مولانا موضوت سے اختلاف رہا ہے ان پر بھی گفتگو کے لئے ہم تیار ہیں بہت سے اختلاف مسائل میں وجماع اسلامی کو اپنے ساتھ پائیں گے پروفیسر محمد عاظم قاسمی حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحم اللہ کے فرزن اور خطیب الاسلام مولانا محمد سالم قاسمی رحم اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں وہ اس مجلس کی بزرگ ترین شخصیت تھے ان کی گفتگو شروعی تو سب ہماتن گوش ہو گئے وہ کہنے لگے اس وقت وحدت و الفت کا جو منظر سامنے آیا ہے وہ بے انتہا خوشکن ہے دور دور رہنے والی شخصیات ایک جگہ جماع ہیں اور سب سے زیادہ اتوینان کی بات یہ ہے کہ جماع اسلامی کے امیر بھی اس محفیل میں شریک ہوئے ہیں میرے لئے تصور کرنا مشکل تھا کہ وہ کبھی دارول علوم آئیں گے یا بلائے جائیں گے اس کے بعد محترم بزرگ نے ایک زبردست بات کہی یہاں یاد رہے تھا خالص علماء اور طلبہ کا تھا انہوں نے کہا مولانا جلال الدین انصر عمری ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسے چند لوگ ہی دیکھے ہیں مولد کے اقابر علماء کے درمیان جب کہ سب کی توجہ اور مدہ سرائی سے عمر جماعت اسلام کا اتنا شاندار تعرف راقم کے لئے نہایت مسررت انگیز تھا عمر محترم کی بہت سے راویوں بعض روئیوں اور کچھ فیصلوں کے بارے میں مجھے تحفظ رہا ہے مگر جملہ سن کر ناقابل بیان خوشی کا احساس ہوا عمر جماعت کے بارے میں تعرف اسلام تحریک کارکنان کے ذمہ داری بہت بڑا دیتا ہے یہ تعرف تحریک اسلام کے افراد کو ایک روشن راستہ دکھاتا ہے بلا شوال اللہ کی دین کی خدمت کا راستہ بندوں کے درمیان سے گزرتا ہے اور اس پر وحی چلنے کا حل ہوتا ہے جو سوالیت اور للہیت کے رنگ میں اپنی شخصیت کو رنگ لیتا ہے اس رنگ کے پختہ ہو جانے کے بعد مخالفتوں کے بادل چھٹنے لگتے ہیں اور دلوں میں جگہ بننے لگتی ہے نظریات کشمکش کتنی ہی شدید ہو روحانی کشش اپنی رہ بنا ہی لیتی ہے سمینار کا موضوع گئے شخصیت کے حوالے سے متقدد آلہ اخلا کے قدروں پر روشنی پڑتی رہی قائط دال پشاد دلی اتحاد کے لئے کوشش ہیں اور ان کوشش وں کی خاطر ذاتی مفاد کی قربانی جیسے مذہعات سب سے نمائی نظر آئے کسی شخصیت کے حوالے سے قائط دال و اتحاد پر اتنی مضبط اور اس قدر اچھی گفتگو شاید ہی کسی سمینار میں کی گئی ہو روایت علماء کے بارے میں مشہور ہے کہ کارناموں سے زیادہ کرامتیں بیان کرتے ہیں اور خوبیوں سے زیادہ برکتوں کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس سمینار میں شخصیت اپنے کارناموں سمینار کی خوشادگی کو کتنا قابل قدر سمجھتے ہیں راقیم نے اپنا مقالہ شروع کرنے سے پہلے کہا جب اس سمینار ہے تو اس میں شخصیت پر تنقید بھی ہو سکتی ہے سو تنقید سننے کے لئے تیار رہیں سامائین کی پیشانی پر ذرا بھی بل نہیں آیا راقیم کو اتمنان ہوا اور اس نے مولانا پر تنقید کرنے کے بجائے مولانا کی تنقیدیں کھول کر بیان کر دی جو مولانا زندگی بر غیر معتد علماء کے غیر صحت مند رویوں پر کرتے رہے خوشی ہوئی کہ سامائین نے ان تنقیدوں کو بھی شوق سے سن لیا اس محبت عامی سمینار میں شریک ہونے والے اس بات پر متفق تھے کہ اختلافات ہونے میں حرج نہیں ہے لیکن اختلافات حق کی مخالفت اور آپ سے بغض وعداوت کی شکل اختیار نہ کر لیں اسے یقینی بنانا ضروری ہے خواتین میں اصلاح و تربیت سے متعلق مولانا عمر رحم اللہ کی علمی و تحریک خدمات قطیہ صدیقہ سیکرٹری جمع اسلامی ہند کل من علیہ فان ہر چیز فنا ہونے والی ہے اس عارضی دنیا سے پائدار دنیا کی طرف ہر ذی روح کو جانا ہے ہر شخص کو موت کا مزہ چکنا ہے آدمی کے سعادت کی زندگی یہ ہے کہ اس فانی دنیا سے جانے کے بعد دیو لوگوں کے درمیان اپنے افرقار و خیالات و تحریروں و تقریروں کی شکل میں زندہ رہے مولانا سید جلال الدین عمری رحم اللہ اس تعریفانی سے چلے گئے لیکن انہیں ہمارے درمیان عظیم علمی و تحریک خدمات کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مولانا اپنے علمی کارناموں کے ساتھ تحریک کی اہم مناسب پر فائض رہے سولہ برس بحیثیت نائب امیر کی اور بارہ برس امیر جماعت کی حیثیت سے ذمہ داریوں کو ادا کیا ان کے دور امارت ہی میں شعبہ خواتین کو ملکی ستح پر منظم کی جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا 2007 میں ہر حلقے سے تین خواتین کو مرکز مدغل کیا گیا ریاست مہاراشتر سے میرا نام بھی اس میں شامل تھا اگلے دن نازمہ خواتین کے لئے نام تجویز میں میرا نام بھی شامل تھا میں حیران تھی کہ اس بڑی ذمہ داری کے لئے میرا نام کیسے آگیا بہرحال انتخاب کا عمل انجام پایا اور شرکہ کی آرہ کو سامنے رکھ کر امیر جماعت مولانا سید جلال الدین عمری نے میرا تقرر کر دیا مجھ پر ایک بھاری ذمہ داری آن پڑی تھی جس کے لئے میں تیار نہیں تھی لیکن مولانا مرہوم نے حوصلہ بڑھایا کام کے نویت سنجھائی اور اپنے مقام پر کام انجام دینے کو کہا مرکزی سطح پر مولانا محمد رفیق قاسمی مرہوم کو کو آرڈینیٹر بنایا گیا جو اس وقت شعبہ اسلامی معاشرہ کے سیکریٹری تھے اس طرح مولانا کی سرپرستی میں شعبہ خواتین کا کام آگے بڑھا 2015 to 2019 اینی 2015 سے 2019 کی مقات میں مرکزی سطح پر باب ذات شعبہ خواتین کا سیکریٹری بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور میرا تقرر بہر سے سیکریٹری شعبہ خواتین عمل میں آیا مجھے مرکز میں قیام کرنے کا مشورہ دیا گیا اور میں امیر جماعت کی سرپرستی میں سرگرمیوں کو انجام دینے لگی اکثر مولانا سے تنظیم اور تربیتی امور پر گفتگو ہوتی وہ تحریک میں تغسیر استحکام کے لئے مشورے دیتے خصوصا شمالی ریاستوں اتر پردیش اور بیار وغیرہ میں تحریک کو آگے بڑھانے کے لئے فکر مند رہتے مولانا کہا کم ہے وہاں کی ذمہ دار خواتین کو بلا کر مرکز میں آٹھ دس دن قیام کرائے جائے الحمدللہ تمام انیس ریاستوں میں شعبے کا نظم قائم ہوا مولانا ہی کی دور امارت میں مجلس نمائندگان میں جو جماعت کی سب سے اہم باڈی ہے خواتین کے لئے کوٹا مقرر کیا گیا الحمدللہ اب مجلس نمائندگان میں تیس خواتین شامل ہیں اور مرکزی شورا میں دو خواتین ہیں مولانا مرہوم کے خدمات کے کئی پہلو ہیں ان میں علمی تحریکی اور ملی خدمات بہت اہم ہیں آپ متقدی دینیداروں اور جامعات کے اہم اور ذمہ داران مناسب پر فائز رہے آپ کی تقریبا ستر تصنیفات ہیں جن میں سے بہت کتابوں کا ملک و بیرون ملک کی متقدی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے ان کی تصنیفات کو ہم تین زمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں اتدائی دور کی وہ تحریریں جن سے ان کا عالمی سطح پر تعریفہ جس میں اسلام کی دعوت معروف و منکر خدا و رسول کا تصور اسلامی تعلیمات میں انسان اور اس کے مسائل وغیرہ شامل ہیں دوسرے زمرے میں وہ تصنیفات ہیں جن میں ملانا نے اثر حاضر کے ابرتے مسائل پر لکھا اور قرآن و حدیث کے دلائل سے ان کا حل بتایا اس فہر یز میں غیر مسلم سے تعلقات اور ان کے حقوق کمزور اور مظلم اسلام کے سائے میں اسلام انسان حقوق کا پاس بان اسلام میں خدمت خلق کا تصور وغیرہ قابل ذکر ہیں تیسرے زمرے میں خواتین کے موضوعات پر مشتمل تصانیف ہیں جن میں اسلام معاشرت خواتین اور خاندار سے مطالق نو کتابیں ہیں یہاں ان کتابوں پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی جائے گی مولانا کی کتاب بانوان مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جائزہ ہے اس میں پہلے مغربی تصور نسوان کا جائزہ لیا گیا ہے کیونکہ مسلمان خواتین کے حقوق پر اکثر اعتراضات مغربی تہذید کے زیر اثر ہوتی ہیں مولانا نے ان کا جواب خالص علمی انداز میں قرآن حدیث اور فقہ کی روشنی میں دیا ہے دوسری طرف مسلمان کو ان کے اپنے رویے پر غور کرنے پر آمد حق کیا ہے کہ ہم مسلمان عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے جو اللہ تعالی نے تفریز کیے ہیں اس کا ہم زبانی دعوی تو کرتے ہیں لیکن عملا وحقوق ہم خواتین کو نہیں دیتے اپنی کم علمی اور بے عملی کی وجہ سے ہم ابنائے وطن کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے سے قاسر ہیں دوسری کتاب اسلام کا آئیلی نظام ہے اس میں مولانا نے خاندان خاندان کے حقوق اور واجبات کا ٹھیک ٹھیک تیین کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان ہمدردی محبت اور حسن سلوک کا ماحول پیدا ہوتا ہے اسلام نے خاندان کی تعمیر میں قانون اور اخلاق دونوں سے مدد لی ہے پھر مولانا نے عرب جاہلیت کے خاندان اور قبائل نظام کا جائز لیا اور اسلام نے جو بنیاد اصلاحات کی ہیں ان کا تذکرہ مستند حوالوں سے کیا ہے اس کتاب میں عورت سے مطالق بعض احکام شریعت کو پیش کیا ہے جیسے مساجد میں خواتین کی حاضری با جماعت نمازوں میں مردوں کے ساتھ ان کی شرکت نکاح میں ولی سرپرست کا اختیار کفو اور برابری کا مسئلہ مرد کی قوامیت اور عورت کے اجتماعی مناسب وغیرہ مولانا نے مسکورہ مسائل پر قرآن و سنت و فقہ کی روشنی میں متوازن رائے ظاہر کی ہے موجودہ دور میں عورت اور معیشت کا موضوع بہت اہمیت اختیار کر چکا مولانا نے اس پر تفصیل سے اسلامی نکتے نظر پیش کیا اس کے علاوہ ایک اور کتاب مسلمان خواتین کی ذمہ داریاں کے عنوان سے ہے اس میں مولانا نے لکھا کہ خواتین کے حقوق کا ذکر تو بہت ہوتا ہے لیکن ان پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں ان میں سے صرف آہلی اور خاندانی ذمہ داریوں کا تذکرہ بہت سرسری انداز میں کیا جاتا ہے خواتین کو سماج اور اجتماعی ذمہ داریوں سے بے تعلق رکھا جاتا ہے جبکہ یہ حقیقت ہے کہ معاشرے کے بنا اور بگاڑ میں عورت کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے لہذا خواتین کو چاہیے کہ مردوں کے ساتھ مل کر دین کی اشاعت اس کے قیام اور معاشرے کی اصلاح و تعمیر کا فریضہ انجام دیں اسلام نے خواتین اور مردوں کے جد و جہد کے دارے الگ الگ رکھی ہیں انہیں بعض خدود کا پابند بنایا ہے لیکن دونوں کا مقصد حیات ایک ہے دونوں کو ایک گسرے کا معامل ہونا چاہیے مولانا نے اس سلسلے میں قرآن و آقیات کے ذریعے دا حق میں خواتین کی استقامت کو پیش کیا ہے مسلمان خواتین کے دعوت ذمہ داریوں میں اے بات بھی شامل ہے کہ وہ علم کے میدان میں آگے بڑھیں حالت حاضرہ پر نظر لیا مثلا طلاق کا حق وراثت کا حق مہر کا حق شہادت کا حق دیت کا حق اور سیاسی خدمات کا حق ان موضوعات پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں مولانا نے قرآن حدیث اور فقہ کی روشنی میں ان کا جواب دیا ہے اس کے علاوہ اسلام نے عورت کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے اس کی بھی وضاحت کی ہے مسلم سواد میں عورتیں حقوق سے محروم رہتی ہیں اس پر بھی شکوا کیا ہے عورتوں کے مقام و مرتبہ اور مسائل سے بہت کرتے جو مسائل اٹھائے ہیں وہ موجودہ دور میں اہمیت رکھتے ہیں انہوں نے اس موضوع پر عورت کو کمانے کا حق ہے وہ تجارت کر سکتی ہے اور ملازمت بھی لڑکی عالی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں مسائل میں بھی خواتین کو حاضری کا حق ملنا چاہیے نکاح میں ولی کی شرط ہے ولی اگر اجازت نہ دے تب بھی بالگ لڑکی نکاح کر سکتی ہے اس کے حوالے سے فقہا کے اختلافات بیان کرتے ہوئے اس کے حق میں رائے دی ہے انہوں نے کفو کے مسئلے میں لکھا ہے کہ اصل دینداری تقوی اور علم و فضل ہے دولت اور سروت کو کفو کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے وہ کسی بھی مشترقہ مجلس میں اظہار خیال کر سکتی ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کی آواز کا پردہ نہیں ہے عورتوں کی جماعت کی امامت عورت کر سکتی ہے بچوں کے درمیان وقفے کے لئے منعہ حمل کی مسئلوی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں مولانا عمری کے ساتھ مختلف محفیلوں میں سوال و جواب کے سیشن بہت پر سر و قلب کو مطمئن کرنے والے ہوتے تھے ایسی کئی محفیلوں میں ہمیں شریک ہونے کا موقع ملا ہمارے درمیان اکثر سوال اڑتا ہے کہ قامت دین کا کام صرف مردوں کے ذمہ داری ہے خواتین پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی یعنی عقیدہ اور فکر عمل کی لحاظ سے تم بہترین امت ہو تمہارا کام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے اور برے راستوں سے رکھنا ہے یہ حکم مرد اور عورت دونوں کو دیا گیا ہے کیونکہ لفظ امت میں مرد اور عورت دونوں شامل ہے سوسائٹی کی تعمیر اور بگاڑ میں دونوں کا کردار ہوتا ہے جب کہ اسلام سے پہلے تصور یہ تھا کہ صرف عورت ہی بگاڑ کی ذمہ دار ہے اس کی دلیل میں ملانا نہیں آدم حوا کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا کہ دونوں کو جنت میں رکھا گیا تھا اور صرف ایک درخص سے بچنی کی تحقیب کی تھی لیکن شیطان نے دونوں کو بہکایا دونوں نے غلطی کی دونوں کو سزا ملی پھر دونوں نے معافی مانگی اس طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرد عورت دونوں ہی بگاڑ کی ذمہ دار ہوتی ہیں مزید دلیل دیتے ہوئے سورة توبہ کی آیت کا حوالہ مولانا سے دریافت کیا گیا کہ اقامت دین کے کام دونوں لگ جائیں گے تو گھر برباد ہو جائے گا مولانا نے کہا یہ سوچ غلط ہے گھر تو بنیادی منٹ ہے گھر میں اولاد کی تربیت شوہر کی اصلاح بھائی بہن اور دوسرے رشتداروں کی تربیت یہ بنیادی اور اہم کام ہے بعض خواتین کے ساتھ یہ مشکل پیش آتی ہے کہ عورت دین کا کام کرنا چاہتی ہے لیکن شوہر اجازت نہیں دیتے مولانا نے جواب میں کہا کہ شوہر کی اجازت کے وگر ہم کسی خاتون کوئی کام کرنے کلے نہیں کہتے ضروری ہے کہ پہلے شوہر یہ بھی کیا گیا کہ گھر کی مصرفیات بہت ہوتی ہیں ہم اقامت دین کا کام کیسے کریں مولانا نے جواب دیا کہ گھر کی مصرفیات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہیں ایسے میں ترجیحات متعین کیجئے سوال ہوا کہ دین کا علم کیسے حاصل کریں مولانا نے مولانا نے خواتین سے متعلق بہت اہم علم سرمایہ چھوڑا ہے میں خصوصا تحریک خواتین سے اور غموم ملت کی بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ علم کی موتیوں کا اپنے دامن میں سمیٹ لیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے عامال پر عجر کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین صورتوں کے ان میں سے ایک ہے کہ جو علم چھوڑ کر جائے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں وہ بھی اس کے لئے ست قیچاریہ ہوتا ہے اور تا قیامت اسے اس کا عجر ملتا رہے گا یقیناً مولانا مرہوم نے دینی و تحریک خواتین کے لئے جو لٹریچر چھوڑا ہے اس کا عجر انہیں ملتا رہے گا انشاء اللہ مولانا عمری رحم اللہ کا علم مقام داکٹر محمد رضی اسلام ندوی مولانا سید جلال الدین عمری ولادت 1935 وفات 26 اگز یعنی 26 اگز 2022 برسغیر ہندو فاک کے ان چند ممتاز علماء میں سے تھی جنہوں نے اسلام کی تفی متشری کلے گرہ قدر لٹریچر فراہم کیا ہے اسلام کی نظام عقائد قرآن وقلوم وصیرت انسان حقوق اثری مسائل اور اسلام معاشرت پر آپ کی کتابیں سنت کا درجہ رکھی ہیں آپ ہندوستان کی تحریک اسلامی کی چوٹی کے رہنماؤوں میں سے تھے مولانا امریک کا تعلق جنوب ہند کی مرکز رامپور آگئے تھے اور اس کے شعبہ تصنیف سے واپستہ ہو گئے تھے نائنٹین سیونٹی میں شعبہ رامپور سے علیگر منتقل ہو گیا پھر ایک دہائی کے بعد نائنٹین ایٹی ون میں ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علیگر کے نام سے ایک آزاد سوسائیٹی کی حیثیت سے ریجسٹر کرایا گیا مولانا اس کے قیام سے ٹو تھاؤزن ون تک اس کے سیکرٹری اس کے بعد صدر رہے نائنٹین ایٹی ٹو میں انہوں نے ادارہ کے ترجمان کی حصے سے سہمائی تحقیقات اسلامی کا اجرا کیا جو اپنی اشارت کے چالیس برس پوری کر چکا ہے ملکی متنود ملی دعوتی اور تحریکی سرگرمیوں میں مولانا کی سرگرم شرکت رہی او نائنٹین ففٹی سکھ سے جمہ اسلامی ہند کی اختیارت باری منجلی سے نمائندگان کے رکن اور طویل عرصے سے جماعت کی مرکزی منجل سے شرع کے رکن ہیں جماعت کے ترجمان ماہ نام جلدگی نو کے نائنٹین نائنٹی سکھ سے نائنٹین نائنٹی تک پانچ سال مدیر اور جماعت کی تصنیلی اکیڈیمی کی چیئرمن رہے ہیں نائنٹین نائنٹی ون سے ٹو داؤزن سیون تک جماعت کے نائب امیر اس کے بعد اپریل ٹو داؤزن نائنٹین تک امیر رہے نائی مقات مینی جماعت کی قائم کردہ شریع کانسل کا چیئرمن بنائے گیا اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم پسنلا بورڈ کے نائب صدر آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کی سپریم کانسل کے چیئرمن جامت الفلا بلیریا گنج آزم گڑ کے شیخ الجامعہ اور سراج العلوم نسمان کالج علی گڑ کے منیجنگ ڈائریکٹر بھی رہے غرض انہوں نے دینی دعوتی قلمی تحریکی اور ملی تمام میدانوں میں قابل قدر خدمات انجام دی ہیں مولانا عمری کے خدمات ہماجہت اور متنو ہیں ان سے ملت اسلامیہ کے تمام طبقات نے فیض اٹھایا ہے لیکن ان کی پہچان اور عالمی سطح پر ان کا تعرف ان کے علم کاموں کی وجہ سے ہے انہیں ابتدائی سے تحریر اور تصنیف کا شوق تھا اس شوق کی عابیاری کے لئے وہ اپنی نوجوانی ہی میں جبکہ ان کی عمر صرف انیس برس تھی وہ جامعہ دار السلام سے تازہ تازہ فارغ ہوئے تھے جماعت کے شعب تصنیف سے وابستہ ہو گئے یہ وابستگی ان کی زندگی کے آخر لمحے تک باقی رہی جماعت نے 1948 میں اپنی تشکیل کے معنی بعد علمی و تصنیف کاموں کی ضرورت محسوس کی تھی اور اس وقت جماعت کے مرکز رامپور میں چند بات صلاحیت افراد رہیں مرکز جماعت میں ایک ڈیڑھ برس آزادانہ متعلق اور اکابرین جماعت استفادہ کے بعد مولانا عمری بھی اس کاروان میں شامل ہو گئے مرکز جماعت دہلی منتقل ہو گیا تو ذمہ داران کی رائے ہوئی کہ مسلم یونیورسٹی علیگر کی علمی مرکزیت اور وہاں دستیاب علمی عمری نے رخت سفر باندھا دس برس خدمت انجام دینے کے بعد جماعت کی مرکز مجلس شورہ کے فیصلے کی مطابق نائنٹین ایٹی ون میں شعبہ تصنیف کو ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کے نام سے ریجسٹر کرایا گیا مولانا صدر ادن امری کو سیکرٹری منتخب کیا گیا نائنٹین ایٹی فور میں مولانا اسلاحی نے خرابی صحت کی وجہ سے استحفہ دے دیا تو مولانا محمد فارغ خان کو صدر بنایا گیا مولانا جلال امری سیکرٹری کی حیثے سے کام کرتے رہے یہاں تک جماعت کے نائب امیر ہو کر دہلی منتقل ہو گئے اور ادارے کی راست نگرانی ان کے لئے ممکن نہ رہی تو تو تھا ادارے کا صدر بنا دیا گیا شعب تصنیف جماعت تحقیق اور تصنیف اسلامی ان سے وابستہ رہ کر مولانا نے خود کو علمی کاموں کے لئے وقف کر دیا ان کا تعریف ملک و بیرون ملک میں ایک بڑے عالم دین محقق اور مصنیف کی حصے سے ہونے لگا انہوں نے مختلف موضوعات پر جو کچھ لکھا ہے اسلامیات کے زخیرے میں قابل ایک اضافہ ہے ان میں سے بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں کچھ منتظر تباہ اور کچھ زیر ترکیب ہیں شائع ہونے والے کتابوں کی تعداد ستر سے کا تصور اسلامی تعلیمات میں بعض جدید اصلی مسائل و مباحث میں اسلام کا نکتہ نظر پیش کرتی ہیں مثلا اسلام انسان حقوق کا پاسبان کمزور اور مسلم اسلام کے سائے میں غیر مسلم سے تعلقات اور ان کے حقوق غیر اسلام ریاست اور مسلمان صحت و مرض اور اسلام تعلیمات اسلام کا مدلل جواب دیا ہے اس موضوع پر ان کی کتابوں میں عورت اسلام معاشرے میں مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جائزہ عورت اور اسلام مسلمان خواتین کی ذمہ داریاں اسلام کا آئیلی نظام قرآن کا نظام خاندان بچے اور اسلام خاندان کی اسلام اور اولاد کی تربیت اور مسلم پسن اللہ کے بعض مسائل قابل ذکر ہیں ادارہ تحقیق و تصریف اسلام کے طرح مولانا عمری نے خود بھی علمی کام کیا اور ساتھی ادارے کی نشون تاریف ترقی اور استحقام اپنی بہترین صلاحیتیں وقف کرنی انہوں نے اس پودے کو ایک تناور درخت بنا دیا اسلامی تاریخ میں علمی کام کرنے والے تو بے شمار لوگ ہیں ہزار و صحاب علم نے اسلامیات کے مختلف میدانوں میں انتہائی میار اور قابل قدر تصنیفات بلکہ زخیم انسائکلوپیڈیاز تیار کی ہیں لیکن ایسے لوگ کم پائے جاتے جنہوں نے اپنی ماتحیت اور نگرانی میں تصنیف و تعلیف کا کام کرنے والوں کی ایک ٹیم تیار کر دی ہو مولانا عمری کا شمار ایسے ہی معدود چند لوگوں میں ہوتا ہے وہ صرف مصنیف ہی نہیں بلکہ مصنیف گر بھی تھے انہوں نے ادارہ تحقیق تحت تصدیفی تربیت کا کور چلانے کا فیصلہ کیا جس کا مقصد دینی مدارس کے فارغین اور اسری جامعات کے گریجویٹس کو دو سال رکھ کر اسلامیات میں لکھنے کی تربیت دینا تھا مولانا صدر الدین اسلامی اس کے حق میں نہیں تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہے نو مشکقوں کو اپنے پاس رکھنا ان کی تربیت کرنا اور انہیں لکھنا سکھانا درد سر ہے لیکن مولانا عمری کی سرار پر انہوں نے منظوری دے دی اب نصف صدی کا جائزہ بتاتا ہے کہ تصنیفی تربیت کے کور سے فائدہ اٹھانے والوں کی بڑی تعداد ہے جو ملک و بیرون میں آلہ مناسب پر فائز ہیں اور اسلامی پروفیسر اسرار احمد ان دنوں ترکی میں تدریسی خدمت انجام دے رہے ہیں پروفیسر حمید نصیم رفی آبادی شعب اسلامیات کشمیر انیورسٹی پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی دین فیکلٹی آف تھیالوجی مسلم انیورسٹی علیگر مولانا افتخار الحسن استاذ تفسیر حدیث جامت الفلا بلریہ گنج آزمگر جناب نظام الدین ملہ سابق پرنسپل مدرسہ ابن حسیم بحرین جناب سید جاوید علی آل انڈیا ریڈیو نیوز ایڈیٹر دہلی جناب ارشد اجمل چیرمن الخیر ٹرسٹ پتنا بیہار مولانا محمد جرجیس کریمی رکھ ندارہ تحقیق تصنیف اسلامی دکٹر محمد مشتاق تجاوری اسسسٹنٹ پروفیسر شعب اسلامی جامعہ ملیہ اسلامی نئی دہلی مولانا محمد اسلام عمری مرہوم کئی کتابوں کے مصنیف مولانا رفیق احمد سلفی پروفیسر خلیق احمد نظامی مرکز غلوم القرآن علی گڑ مولانا حسن حبیب فلاحی نیپال مولانا محمد ادریس فلاحی اسلامی سن نیپال دکٹر الطاف احمد مالانی ان دنوں سعودی عرب میں ہیں دکٹر محمد شہابت دن قاسمی شعب اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑ جناب مشتفہ فاروق مولانا آزاد یونیورسٹی حیدرباد میں دکٹر اینڈ ویلفر سوسائٹی جھارکن مولانا قبید الرحمن عمری غازمی سابق ناظیم جامعہ دار السلام عمر آباد جناب محمد سناؤ اللہ یمی معروف ہندی اسکوالر مولانا محمد انس فلاحی مدنی رک دیدار تحقیق تصنیف اسلامی مولانا سراج احمد فلاحی نیپال مولانا اختر الاسلام ندلی مہاراشتر مولانا مزمل کریم قاسمی مولانا شیخ شاکت ندلی اور رنگاباد ان دنوں قطر میں ہیں مولانا عبداللہ شمیم ندلی علیگر معروف دائی اور سماجی کارکن مولانا مقصود حسین عمری مولانا سراج کریمی سلفی مولانا محمد شعب ندلی تعلیب علم طبیعہ کالیج مسلم یونیورسی کی علیگر تصنیفی تربیت کور سے فیض اٹھانے والے صرف چند لوگوں کے نام ان کی فیرز طویل ہے اس سے ہٹ کر بھی بہت سے لوگوں نے مولانا سے تحریر اور تصنیف کی تربیت پائی ہے ان کا ایک فیض یا حضرت میں بھی ہوں میرے کے قابل ہوئی ہیں مولانا عمری کی خدمات کا دوسرا اہم میدان سہمہی مجلہ تحقیقات اسلامی کا اجراہ ہے جنوری 1982 سے اس کا آغاز ہوا مولانا صدر الدین اصلاحی ادارے کے صدر تھے اس بنا پر ان کا نام بحیث سرپرست مجلے میں تباہ کیا گیا لیکن انہوں نے مانے انہوں نے علیگڑ کی اسلامی اور سواجی علوم میں لکھنے والوں کی فہریز بنائی ایک ایک کے گھر گئے علیگڑ سے باہر کی لوگوں سے رابطہ کیا اس طرح تحقیقات اسلامی کے قلم کاروں کا ایک حلقہ بن گیا جو برابر وصیف ہوتا گیا پروفیسر محمد یاسین مظہر صدقی پروفیسر کبیر احمد جائیسی پروفیسر زفر الاسلام اسلاحی پروفیسر مسعود احمد پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی پروفیسر اقتدار حسین صدقی ڈاکٹر منور حسین فلاحی اور دیگر بہت سے معروف مصنفین نے برملا اعتراف کیا ہے کہ مولانا عمری کی تحریک مسلسل کی بنا پر یوں مصنف بنے ہیں الحمد اللہ اس مجلے کو بر صغیر ہندو پاک علمی رسائل میں امتیازی مقام حاصل ہے اہل قل نے اسے شروع قدر اعتبار کی نظر سے دیکھا ہے اور اس کا شمار اسلامیات کے معدود چند میاری علمی و تحقیق مجللات میں کیا ہے اس میں شائع ہونے والے بہت سے مقالات کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں اور بعض علمی رسائل و مجللات بھی نقل ہوئے ہیں اس کی مجموعی خدمات پر پی ایج ڈی ہو چکی ہے اور اس میں قرآنیات حدیث سیرت اسلامی معاشرت متعل مذہب اور تراجم پر شائع ہونے والے مقالات پر یمفیل کی سطح کے مقالات لکھے جا چکی ہیں اس کے تمام شمارے اس کے ویب سائٹ پر اپلوڈ ہے اس کے کئی اشاری تباہ ہوئی ہیں جن میں ایک ڈیجٹل اشاریہ بھی شامل ہے جو پرے چالیس سال پر مشتمل ہے اس میں انامین مسننفین موضوعات اور مہا وسنہ کے اعتبار سے سرچ کرنے کی سہولت حاصل ہے خود مولانا عمری پر بھی یمفیل کا مقالہ لکھا گیا ہے امید ہے کہ مولانا عمری کی علمی خدمات ان کے حق میں ست کئی جاریہ بنیں گی اور انہیت تا قیامت ان کا عجر ملتا رہے گا عالمانہ سنجیدگی فکری مطانت ووقار اور محق قانہ مزاج مولانا سید جلال عمری رحم اللہ ڈاکٹر محمد اکرم ندی مصنف الوفا با اسما ان نساء اکس فورڈ نشست عارضی سے سرائے دہر کی رونک نشست عارضی سے سرائے دہر کی رونک یہ ہے ایک کاروان جس پر بھری محفل کا دھوکہ ہے آج 28 محرم 1444 عجری مطابق 26 اگشت 2022 کو لندن میں ایک میٹنگ میں شریک تھا وقت مصروف گزرا پس ازان اے غمناک خبر ملی کہ سابق امیرجم اسلام ہند اور بیدار مغز انہی کو خسال عالم مولان سید جلال الدین امریکہ انتقال ہو گیا انہ لیلہ وانہ الہ راجعون لندن عبارت ہے شادمہ گلیوں سے دل ربا چمنستان سے جمال کی بہار آفرین سے پر فریب جلو سے دانش قدوں اور کتب خانوں سے شوقت و اقتدار کی ایمان سے رنگ و سوت کی اداکاری سے یہ خبر کیا آئی کہ شہر فسون کار کی ساری رعنائیاں دفن ہو گئی اور اس جانے والے نے مسرت آفرین ماحول کو سوگوار کر دیا یہ سوچ کر غم عبضو ہوا کہ ملت کے عراقین ایک بعد دگرے داگ مفارقت دے رہے ہیں اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں وہ کیا آدائیں تھی جن کا سوتا ایمان و یقین تھا اور جس کی گفتگو حکمت تھی اور جس کی خاموشی دانائی سے عبارت تھی ہائے وہ شخص چلا گیا جسے ملت کی فکر تھی جس کی ہر بات علم کی اسعت اور گہرائی کی گماز تھی ہائے غم وہ رکست ہوا جو کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتا تھا جس کی پشت پر معقول منتقی دلیل نہ اے مسلمان تمہارے اندر لیڈروں رہنماؤں عالموں اور مفتیوں کی کمی نہیں پرتفقہ کا ملکہ رکھنے والے انقائیں نیک تینط ناپید ہیں نفع بخش افراد نادر الوجود ہیں ایزا رسانی کی جہانی قریحہ میں کون ہے جس محفوظ ہوں ظاہر پرستوں سے انجمن آباد ہیں اور اصحاب باطن خال خال ہیں ہر سمت رنگین قبائیں ہیں ترہدار ٹوپیاں غرور جببہ جببہ و دستار ہیں مگر وہ نہیں جن کا فخر لباس سادہ ہے اور جو عبر قنات و زہد کے پاسدار ہیں افسوس کے مدیعوں کی بھیڑ میں اہل معرفت و حقیقت بے نشان ہو گئے ہیں الفاظ کے میدان مگو کے سب قط لے جانے والے بہت ہیں مگر تم بتاؤ کہ بحر معانی میں شناوری کون کرنے والا ہے بحر معانی میں شناوری کرنے والا کون ہے کیا اس جانے والے کا تصور اس کی وضا قطع بغیر آئراز پائے جا سکتے ہیں مولانا سے میری پہلی ملاقات غالباً 1983 میں علیگر کی ایک سادہ عمارت پان والی کوٹھی میں ہوئی تھی جہاں مجلہ تحقیقات اسلامی کا دفتر تھا اور مولانا اس علمی و تحقیقی مجلے کے بانی اور ایڈیٹر تھے یہ ملاقات تپ سے زیادہ مضمون نگاری اور فن تعلیف تھی مولانا نے ان کی صلاحیت کا اندازہ کر لیا تھا اور انہیں اپنی نگرانی میں بحث و تحقیق کے عظیم کام کے لئے تیار کر رہے تھے اس کے بعد علیگر میں مولانا سے متعدد ملاقاتیں ہی جو اس قدر سرسری تھی کہ شاید ان کے نقوش دیر پا نہیں تھے تہا مولانا کے علم خلم کا اثر کسی نیہا خانے میں ضرور محفوظ ہو گیا تھا جب مولانا جماع اسلامی کے امیر منتقف ہو گئے اور ڈاکٹر رضی اسلام صاحب بھی دلی منتقل ہو گئے تو مولانا سے تعلق کی راہیں کھلیں رضی اسلام صاحب کی ریائش مولانا کے پڑوس میں تھی جب بھی رضی اسلام صاحب کی گھر پر دعوت ہوتی تو مولانا بھی مدو ہوتے اور یوں مولانا سے استفادہ کا موقع ملتا مولانا نے بھی دو ایک بار دعوت کر کے میری عزت افضائی کی مجھے جماع اسلامی کے موقع عراقین سے نیاز حاصل رہے مولانا شہباز علیہ رحمہ جماع اسلامی کے نمائے رکم تھے مگر جماع اسلامی کا کبھی ممبر نہیں رہا اور نہ اس کی سرگرمیوں میں شرکت تھی اس کے باوجود جب بھی دلی جانا ہوا مولانا مرہم نے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کی دعوت دی کبھی کبھی شورا کے ممران اور سٹاف کے ساتھ بھی نشست کا انتظام کیا ایک بار مرکز کے عراقین سے مختصر گفتگوی کے بات میں نے ارز کیا کہ ہمیں اب مولانا کی بات سننی چاہیے اس پر مولانا نے جو بات فرمائی گرچہ اس میں میری افضائی تھی مگر اس سے زیادہ وہ بات مولانا کی توازے اور حیاء کی آئین دار تھی امار سے مولانا کی سبک دوشی کے بعد دو بار دلی جانا ہوا زعف و پیری کے حالت میں بھی مولانا نے مختلف پروگرام شرکت کر کے میری حمد افضائی فرمائی مختصر یہ کہ مولانا خرد نوازی اور فراغ دلی کی جس عظیم خوبی سے متصف تھے اس کی مثال بہت کم ملے گی آپ سے ملاقات کے دوران کبھی غیریت کا کوئی احساس نہیں ہوا بلکہ سچی بات یہ کہ جماعت کے موجودہ امیر بھی فکر و نظر اور اخلاق میں اپنے اصلاف کی راہ پر غام زن ہے اس مضمون میں زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں پھر بھی مولانا کے بعض غوا اصلاف ضرور بیان کروں گا جو ہمارے لئے قابل اتباع ہیں اور جن کے وجہ سے میرے دل میں مولانا کی عقیدت و محبت پڑتی گئی ان خوبیوں کو تین عنوانوں میں سمیت نہیں کی کوشش کروں گا ایک عالمانہ سنجیدگی فکری مطانت و وقار اور محققانہ مزاج مولانا مرہوم بلا شبہ قزیم تحریک کے امیر تھے اور دعوت اسلامی سے آپ کی دلچسپ بہت مستحکم تھی تہم آپ روایتی دائیوں اور مبلغین کے طریقے سے جدا تھے بالقمم دائیوں کے اندر دو کمزوریاں ہوتی جن کے وجہ سے صراط مستقیم پر قائم نہیں رہتے ایک جذباتیت دوسرے تقلیب پرستی مگر مولانا جذباتیت سے منزہ تھے بلکہ پیغمبروں کی سنت پر عمل کرتی وہ خود کو علم و حکمت کی امانت کالمبردار سمجھتے تھے آپ کی تقریر و تحریر قرآن سنت فقہ اور اسلام تاریخ کے عمیق مطالعے پر مبنی ہوتی اسی طرح آپ تقلیب پرستی سے بہت دور تھے آپ کی تحریریں مولانا مودود رحم اللہ کی صدائے بازگشت نہیں تھی بلکہ ذاتی مطالعہ اور تدبر کا نچوڑ تھی حالات کے تقاضوں کے مطابق آپ نے جماعت اسلامی کی ترجیحات میں تبدیلیاں کی جب کسی جماعت میں ایسے لوگ ہوں گے وہ جماعت زندہ رہی گی اور ترقی کی راہ پر غام زل اور اگر جماعت سے علم و تحقیق اور منطقی استدلال رخصت ہو جائے تو جماعتیں لا شہ بے جام بن جاتی ہیں اور ان جماعت سے وابست افراد کی حیثیت مجاوروں بلکہ آپ کی حرکات و سکنار سے ہوئیدہ تھا کہ آپ کا درد پوری ملت اور انسانیت کا درد ہے کسی مکتب فکر کے لئے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لئے سوچتے اس لئے آپ مسلمانوں کے ہر جماعت و تحریک کے ساتھ مل کر کام کرتے ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ آتا ہے کہ نرمی جب کسی چیز سے ملتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے مولانا کی نرمی تقلف سے بری تھی نرمی آپ کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی یہ آپ کی گفتگو سے آیا ہوتی آپ کا کردار اس کی اقاسی کرتا اور آپ کی دعوت و تعلیم پر یہی رنگ غالی ہوتا کبھی نہ لگتا کہ آپ کسی بات پر احتجاج کر رہے ہیں یا غصہ کر رہے ہیں یا جلبازی میں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں ہائی ہم یہ سبق بھول گئے کہ نرمی سے بنائے قیادت قائم اور عمارت ملت استوار ہے اگر نرمی کو کسی فرد یا جماع سے الگ کر دیا جائے تو وہ افسردہ اور بیجان ہو جائے وَأَصْفَ ان خوبیوں کا مالک ہم سے جدا ہوا حق ہے کہ اس کی جدائی کے غم میں سارے مسلمان شریک ہوں کیونکہ وہ سب کا غم خوار تھا دعوت دین کے علم بردار اس پر نوح خوانی کریں کیونکہ مسئلہ کو جماعت کا محفظ نہیں بلکہ دین اور حصول دین کا حامی تھا ساری انسانیت اس پر آنسو بہے کیونکہ انسان اقتار کا حامل تھا اسے نہ کسی سے قینا تھا نہ حضرت بلکہ سب کی بہتری کا خواہا تھا اور سب کی سلامتی کے لئے کوشہ تھا مولانا کی دو امانتیں ادارہ تحقیق تصنیف اسلامی ومجلہ تحقیقات اسلامی ڈاکٹر اشہد رفیق ندوی سیکرنٹری ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گرد مولانا سید جلال عدن عمری رحم اللہ کے آخری تیس برسوں میں تحریک کے آلہ مناسب پر فائز رہے امیر جماعت نائب امیر اور صدر شریع کونسل کی حصی میں ہی مضمون نگاری شروع کر دی تھی مدرس سفراغت کے بعد اپنے ذوق تحقیق و تصنیف کی تسلیق لے اس چشم صافی پر جا پہنچے جو جماعت اسلامی نے تحریک کی فکری آبیاری کے لئے قائم کیا تھا یہاں تحریک کے فکری قائدین مولانا سید صدر ادن اسلاحی مولانا جلیل احسن ندری مولانا سید احمد اروج قادری کی پاکیز صحبت میسر آئی پھر زوق کے عالی شخصیت میں ایسا پیوست ہو گیا کہ ہمیشہ کے لئے اس کے اسیر ہو گئے امارت جماعت کے انتظام تقاضیوں کے باوجود ان کی میز ہمیشہ بنیاد معاقض و مسادر سے آراستہ رہتی ملاقات کا مطمئنی مل کر واپس لوڑتا تھا تو ایک قابل منتصم کے ساتھ بلند پایا محقق و مسننف کا شخصی خاقہ بھی اس کے ذہن پر نقش ہو جاتا تھا ملانا عمری کی تحقیق تحقیق و تصنیب کاوش کا تجزیہ جاری ہے ان کی تصانیب ستر سے زیادہ ہیں ان میں کئی زیر تباہ اور متعدد منتظر تباہ ہیں افادیت و مقبولیت کی وجہ ان کی اہم کتابوں کے مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے ہیں ان کتابوں کے موضوعات میں تنو مواد میں غہرائی اس روب میں ندرت اور فکر میں غیر معاملی وسط پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے عالم اسلام کے بلند پائی مصنف اور عظیم اسکوالرز میں شمار ہوتے ہیں کتابوں کی تصریف کے ساتھ مولانا محترم کا دوسرا نمائی تصریف رجال ہے ذاتی طور پر تحقیق و تصریف منہم رہ کر قابل قدر تصریف زخیرہ چھوڑنے والے دنیا میں بہت لوگ مل جائیں گے مگر تصریف رجال کو اپنی ترجیح بنانی اور اس مشن پر اپنی توانا یا نصار کر دینے والے لوگ خال خال ہی پیدا ہوتی ہیں مولانا رحم اللہ کا علمی دنیا پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مصنف سازی کا کار خانہ قائم کیا اپنی راست نگرانی میں درجیح مصنف تیار کی تصنیف رجال کا دائرہ محض طلبہ و نجوانوں تک محدود نہ رکھا بلکہ ان کے شوق کے تربیت نے علیگر مسلم انیورسٹی کے لائے کو فائق استاذ اساتذہ کو بھی خوب فائض یاب کیا انہوں نے متعدد نامی گرامی اساتذہ کو موضوع دے کر مضام لکھنے کے لئے راغب کیا ان کی تصحیح و تہذیب کے بعد من سے شہود پر لائے اور عالمی سطح پر انہیں مطارف کرایا نامی گرامی اساتذہ کی طرف سے اعتراف ریکارڈ پر موجود ہے مولانا نے عظیم کارنامی ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی اس کے ترجمان مجلہ تحقیق قات اسلامی کے ذریعے انجام دیئے ادارہ اور مجلہ دونوں افراد سازی کی کارخانی ہے مولانا نے ان کے ذریعے بے شمار مصنفین تیار کی ہیں یہ مولانا محترم کی دو عظیم امانت اور نہائیت قیمتی ورسہ ہیں یہ انہیں دل و جان سے زیادہ عزیز تھے نائنٹین فیفٹی سکس میں اس کا دامن تھامات و تاد میں آخر استے وابست رہے اور یہی عرض لے دنیا سے رخصت تھے کیونکہ قائم کردہ یہ بقے نور مثل آفتاب محتاب عالم افق پر اپنی روشنی بکھیرتے رہے ٹوئنٹی سیونت آگست رنگ کیا نظارہ کیا برق کیا شرارہ کیا رنگ کیا نظارہ کیا ہر دے کی مٹی میں روشنی تمہاری ہے مولانا محترم کی وفات حضرت آیات کے بعد جب ان کی خوبیوں اور گرا قدر خدمات کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لئے غور و فکر کا سلسلہ جاری ہے تو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اس عزیم مرسا اور امانتوں کو خصوصی طور پر یاد کیا جائے اور ان کی حیثیت و افادیت سے دنیا کو آگاہ کرائے جائے کیے محفوظ رہیں اور مضبوط بنیں تاکہ صدق جاریہ کی طور پر مولانا مرہوم کو ہمیشہ اس کا فیض پہنچتا رہے ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی ایک تعرف ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی شعب تصنیف و تعلیف کا تسلسل ہے جو جمع اسلامی ہند نے اپنے قیام کے ساتھ 1949 میں قائم کیا تھا اس نے 1981 میں مولانا کی سیکرٹری شپ کے تحت خود مختار ادارہ کی شکل اختیار کی اور نئے اضائم اور منصوبوں کے ساتھ نئی پرواز بھری ادارہ کا بنیادی مقصد اثر حاضر کے تناظر میں اسلام کا علمی و فکری تعرف مروجہ نظام فکر عمل کا علم و تنقید جائزہ اور جدید ذہنی و فکری الجنوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل پیش کرنا ہے اسر اسلوب میں اسلام کی تفہیم اس پر عمل آوری ملکی دستور کے دائرے میں اسلام دعوت و تبلیغ اور سیاست و اجتماعیت کی موضوعات پر تحقیق و تصنیف کے لئے لگایا اور درجن و قیمت کتابیں تصنیف کرائیں ان کتابوں کا امتیاز یہ ہے کہ اسری اہمیت کے حامل حساس موضوعات پر بہت کرتی ہیں اور وقت کے اُبھرتے سوالات کا جواب فرہم کرتی ہیں اس طرح ادارہ علم دنیا کے سامنے ایسی کار کردگی پیش کرنے میں کامیہ ہوا جس لئے باور کرایا کہ اسلام ایک حقیقی اور زندہ مذہب ہے اور یہی ساری انسانیت کا نجات دہیندہ ہے مولانا صدر الدین اسلائی مولانا ابزل حسین مولانا محمد یوسف اسلائی مولانا محمد مولانا وحید الدین خان مولانا سید جلال الدین عمری مولانا سلطان احمد اسلائی پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی اور ڈاکٹر محمد رضی اسلام ندوی جیسے علمی و فکری بصیرت کے حامل صحاب کرتاس و کلم کی وابستگی نے ادارے کی خدمات کو وقی بنایا ان کتابوں کی تعداد سو سے متجاوز ہے اور ان کا بڑا حصہ مولانا عمری کی تحقیقات اور نگارشات پر مشتمل ہے شعبہ تصنیفی تربیت اسی کے ساتھ مولانا نے نئی نسل کی تصنیفی تربیت کے لئے الہدہ ایک شعبہ قائم کیا جس میں دینی مدارس اور قصری جامعات کے فارغین کے لئے اسی نحج پر تصنیفی تربیت کا مبسوط نظام بنایا اگرچہ بہت بڑا چالنج تھا اس راہ کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اس نئے نظام کے حق میں نہ تھے مگر مولانا کی علول عظمی نے اس مبارک سلسلے کا آغاز کیا اور تقریبا محمد سعود عالم قاسمی پروفیسر حمید نسیم رفی آبادی جناب سید جاوید علی اور ڈاکٹر مشتاق احمد تجاوری کے اسمہ اگرامی شامل ہیں جو اب نامور مصنف ہیں اور ملک و بیرون ملک میں عالی مناسی پر فائز ہو کر گراہ قدر خدمات انجام دے رہی رجال سازی کا یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے قصری تقاضوں کے پیش نظر طلبہ کی تعداد میں اضافہ کی ساتھ رسرچ و تحقیق کی سہولیات میں بھی اضافہ کیا گیا ہے توسیع خطبات اہل علم و دانی استفادہ و افادہ بھی ادارے کی مستقل سرگرمیوں کا ایک حصہ ہے دھو کیا جاتا ہے اس اسٹیس سے پروفیسر محمد اسلام معروف مورک پروفیسر عبدالحق انساری رحم اللہ پروفیسر محمد نجات اللہ سدی کی پروفیسر اشتیاق احمد زلی پروفیسر عبدالرحیم قدوائی پروفیسر محمد یاسین مظہر سدی کی رحم اللہ پروفیسر سید مسعود احمد پروفیسر نظفر الاسلام اصلاحی پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی جناب یچ عبدالرقی پروفیسر کنور کمر محمد یوسف امین پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی پروفیسر جمیل فاروقی پروفیسر عبدالوحید پروفیسر ولید انساری پروفیسر اسمر بیگ جیسے نام ور محققین کے خدبات کا احتمام کیا جا چکا ہے سیمینار کانفرنس سیمینار و علمی مذاکرہ اجتماعی غور و فکر کا وسیلہ ہیں پولیسی ساز ادارے بالخصوص اس کا احتمام کرتے ہیں مولانا محترم نے علمی استفادہ و افادی کی خاطر سلسلہ بھی شروع کیا سب سے پہلے 2014 میں تحضیب سیاست مولانا محترم بنفس نفیذ ہر اجلاس میں موجود رہے اور قدم قدم پر رہنمائی فرمائی ایک تا تین مارچ 2020 کو دوسرا قومی سیمینار اسر حاضر میں اسلام کو در پیش چیلنجز کے موضوع پر منعقید و ملجم اسلامی ہن جناب سید سعادت اللہ حسین نے قلیدی خدوہ پیش کیا اور مولانا زید جلال الدین عمری نے صدارت خدوہ پیش کیا تحریک دون قائد نے قرآن و سنت کی روشنی میں معاصل چیلنجز سے نمر عظمہ ہونے کا حسنا دیا اس سیمینار میں ملک کے تقریبا پچاس معروف علماء اس قالس نے شرکت کی اور موضوع کی مختلف جہاد پر گران قدر تحقیقات پیش کی پروفیسر محمد رفعت کے انتقال کے بعد ان کی خدمات وفقار پر ایک روزہ سیمینار اور ویبنار کا انعقاد کیا گیا اس میں مولانا نے قلیدی خدوہ پیش کیا اور محترم عمر جماع صدی اللہ حسین نے صدارت فرمائی امریکہ سے پروفیسر محمد احمد صدی اللہ اور ملک کے مختلف شہروں سے نامور محققین نے اپنے مقالات پیش کی سات نومبر دوہزار اکیز کو ادارے کی کیمپس میں مطالعہ صیرت کانفرنس کا انعقاد ہو جناب ایس امین الحسن نائب امیر جماعت مہمان خصوصی کے حصے سے شریک ویر ارقلی دی خطبخ پیش کیا ڈاکٹر محمد رضی ندلی نے اس ادارت کے فرائض انجام دی جبکہ علیگر مسلم انیورس سٹی کے محقر اسات ازاقرام ویسکولرز نے مقالات پیش کی انتیس تاتیس میں دوہزار بائیس کو قرآن اور سائنس قرب آباد کے پہلو تعاون باہم کی رہے ہیں کہ موضوع پر دو روزہ بینو الاقوام سیمنار منقض مولانا محترم کی صحت شرکت کے لائق نہ تھی اس کے باوجود سفر کی زحمت بداشت کی افتتائی خدوے میں قیمتی ہدایت دی اور آخری اجلاس میں قیمتی شاید امریکہ نے بیر الملک سے شرکت کی جبکہ اندر الملک کی مختلف جامعات کے ماہر سائنس دانوں اور محققین نے حدیث سالیا علیگر مسلم انیورس سٹی کے اساتحظہ اکرام نے بہت قیمتی مقالہ پیش کے رائٹرز فورم رائٹرز فورم ادارہ تحقیق تصنیف اسلامی کی زیر تربیت اسکولرز کی انجمن ہے جس کے تحت دو ماہ کے وقفی سے مجلی سے مذاقرہ منعقد ہوتی ہے جس میں غلوم اسلامی کے کسی ماہر کی صدارت میں ادارے کی اسکولرز تحقیق کے مقالات پیش کرتے ہیں اس علمی نشیست میں علیگر مسلم انیورس سٹی ہر ممکن کوشش کی اس وقت اس وقت عربی اردو فارسی اور انگلیزی کتابوں کا معتد زخیرہ موجود ہے جس سے رفقہ اسکولرز اور بیرونی محققین مستفید ہوتے ہیں ڈیجیٹل دور میں محققین کی سہولت اور آن لائن استفادہ کے بڑھتے رجحان کے پیش نظر دیجیٹل لائبری کے زخیر میں اب تک خاصا مواد اکھٹا ہو چکا ہے ادارے کے علاوہ انیورسیٹی کے سکولرز اور اساتذہ اکرام بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لائبری میں روز عبزوں اضافہ ہو رہا ہے مولانا محترم کی مطرقہ کتابوں کا معتد باہ انقریب لائبری زخیر میں اضافہ کرنے مالا ہے رابطہ تحقیقات اسلامی ادارے نے فیلوشپ کا ایک نیا نظام قائم کیا ہے تحقیق اضافہ اور دلچسپی رکھنے والے مختلف اداروں سے وابستہ افراد کو فیلو اسوسیئیٹ فیلو اسسسٹنٹ فیلو یا میمبر بنانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے ان کو ادارے کی ویزن مشن اور تقاظوں سے واقف کرا جاتا اور اس کے نحج پر کام کرنے کی ترغیب اور رہنمائی دی جاتی ہے ہر میمبر کو ایک میمبر شیپ سرٹیفکٹ بھی دیا جاتا ہے جس کی مدد تین سال ہے اس دیمن میں تحقیق کے مطلب مسائل کی فراہمی زی استعداد افراد کی نشاندہی اور ذاتی کی تیاری کا کام انجام پا رہا ہے ادارے کے طے کردہ منصوبوں کی تکمیل کے لیے اس شعبے سے وابستہ افراد اور معاہرین سے تعاون لیا جاتا ہے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی بڑھتی مقبولیت کے مد نظر مولانا کی امام پر میڈیا سنٹر کی قیام کا فیصلہ کیا گیا 27 اکٹوبر 2020 کو محترم امیر جماعت اسلامی ہین سید سعید یوٹیوب استعمال کرنے والوں کی تعداد 2 بلین سے زیادہ ہے یعنی فیس بک اور یوٹیوب ملک ہوتے تو سب سے بڑے ملک ہوتے دنیا کی اتنی بڑی تعداد کے سامنے اسلام کا مدلل تاروح اس کی عملی تعبیر اور تشریح اسلام کے تین شکوک شبہات کا ازالہ اور دور حاضر کو درپیش تہینی اور فکری الجنوں کے تدارک کے ادارے نے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا اور پہلے سے موجود فیس بک پیج کو مزید فعال بنایا ہے اس کے علاوہ ادارہ ٹویٹر ٹیلیگرام انسٹاگرام پر بھی سرگر میں عمل ہے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر علماء و دانشوران کے خطابات خطبات جمع اور حالات کے تقاظوں کے مدنظر ماہین کے فکری رہنمائی پر مشتمل مواد اپلوڈ ہوتے ہیں رمضان میں رمضان سیریز کے نام سے درس قرآن درس حدیث حوال جواب کے مشتمل نئی سیریز چلائی گئی جن میں سے ادارے کے محققین اور سکالر سے خاص طور سے حصہ لیا ادارے کے سمینار کانفرنس اور دیگر علمی مذاکرات بھی چینل پر لائیو نشر ہوتے ہیں جسے باہر کی دنیا بھی بس غولت تائز حاصل کر لیتی ہے ان اقدامات کا بحمد اللہ استقبال ہوا ہے اسے مزید موصر بنانے کی کوشی چاری ہے مسجد مولانا محترم کی شدید خواہش تھی کہ کیمپس میں ایک ایسی مسجد تعمیر ہو جو قرون اول کی مساجد کی طرح مثالی کردار کی حامل ہو الحمد اللہ مولانا محترم کی سرپرستی میں مسجد بن کر تیار رہی مسجد دیگر مساجد سے اعتبار ممتاز مسجد کی مسجد کی دار کا حامل بنانی کی سائی کی جا رہی ہے اس میں صبح و شام تذکیر بالقرآن و تذکیر بالحدیث کا نظم ہے مولانا کی ہدایت کی مطابق جمع عیدین کے خدبات میں روز مرہ کے مسائل کی تفیم اور احنمائی کی جاتی ہے ہفت روزہ اور تحقیقات اسلامی اداروں کی معمول کی سرگرمیوں کے ساتھ 1982 میں مولانا رحم اللہ نے ایک نیہ تعالی اور میاری جرنل تحقیقات اسلامی کی نام سے جاری کیا اور زندگی کے آخری لمحات تک بہت تندہی سے اس کی نگرانی کی وفاظ سے چند روز کب اس کا آخری شمارہ جولائی تا سپٹمبر 2022 اپنے ہاتھ سے فائنل کیا اس با وکر مجلے کا پہلے شمارے ہی سے زبردست استقبال ہوا اس نے علمی دنیا میں حل چل مچا دی اس پر مزامین اور ادارے لکھے گئے اس مجلے کے ذریعے مولانا نے ہندو پاک اور ممالک اہل قلم کو جمع مستے پر اعتبار و استنار حاصل ہے اس کا بہترین مظہر وہ خطوط و تاثرات ہیں جو اس کے پچیس سال مکمل ہونے پر علم و تحقیق کی احساتین نے لکھے اور اس کے وقار میار و اسلوب کی شہدد دی چند اکتباسات حاضری خدمت ہیں مولانا سید جلال الدین عمری نے اس کام کو ججاری کھا جس کا آغاز بیس و سدی میں مولانا سید ابو العلا مودود دیا اور ان کے اولین رفقہ کا رفقہ اکار نہیں کیا تھا اس رسالہ تحقیقات اسلامی نے پرانے چراغ ہی روشن نہیں رکھے بلکہ نئے چراغ بھی جلائے ہیں اور ان موضوعات پر بھی دات تحقیق دی ہے جن پر اصابقون الاولون نے کلام نہیں کیا تحقیقات اسلامی فورت اکٹوبر تا دسمبر 2006 مولانا سعید الرحمن عظم مہتمم دار العنوم ندوت العلمان نے لکھا تحقیقات اسلامی عام رسائل و مجللات سے الگ فکر اسلامی اشاعت اور دعوت اسلامی کی تشریع تبلیغ اور اثری مسائل کی تحقیق اسلامی نظر سے پیش کرنے کی اہم قدمت انجام دے رہا ہے ہم نے شروع سے اس رسالے کی اجراء کو فکر اسلامی کے میدان میں اہم قدم تصور کیا اور اس کے بہت سے مضامین کو عربی جامع پہنا کر اپنے عربی مجلہ البعث الاسلامی میں شامل کیا ملانا زیاد دین اسلاحی ناظم دار المصنفین نے لکھا اس مواقع علم مجلی کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے بنیاد ماخص تفسیر حدیث سیرت اور دگر اسلامی موضوعات پر تبازات سنجیدہ اور بصیرت تفروز مقالی اس کی زینت بنتے رہتے ہیں خاص بات ہے کہ اس کے مقالات ملکی اسبیت گروہی مناظر آبازی سے پاک ہوتے ہیں ستیحت سنسنی خیزی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کی افثانہ ترازی اس مجلے کا کبھی وطیرہ نہیں رہا ہے پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی نے فرما اس مجلے تھی اسے صاف کیا اور حریت علم و فکر کا پرچم بلند کیا اس کے موضوعات اگرچہ اسلام علوم اور دینی مباحث سے مختلف تھے مگر اس کے ہماثر دل میں سلامتی فکر و میاری تحقیق کے لحاظ سے نمائیں برطری حاصل کی کر لی اس بابکر مجلنے نے عمر عزیز کے چالیس برس مکمل کر لی ہیں اس نے اسلام موضوعات پر سنجیدہ غور و فکر اور اختلاف مسائل میں بحث و تمہیز کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنے کی نئی طرح ڈالی ہے اس کے مضامین دوسرے علمی جرائد اور رسائل میں نقل ہوتی ہیں علم مباعث اور مقالات میں اس کے حوالے دیے جاتے ہیں عرب انگریز زبان علم رسائل اس کے تراجم شائع کرتے ہیں بیرون ملک اس مجلے پر یمفیل ڈگری کے لئے دس تحقیق مقالات لکھے جا چکے ہیں مدیر مدیر محترم نے بہت بڑی امانت امت کے حوالے کی ہے اس کے میار کو برقرار رکھنا اسے یو جی سی کیر لسٹ میں شامل کرنا انڈکس مجلہ بنانا اور مقالات کا دیجیٹل ایڈنٹیفائر اوبجیکٹ ایڈنٹیفائر ڈی و آئی دیجیٹل اوبجیکٹ ایڈنٹیفائر بنا کر عالمی سطح پر منظور کرانا وارثی ذمہ داری ہے ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی و مجلہ تحقیقات اسلامی اہداف مقاسد اور سرگرمی کے جلک پیش کی گئی ان اداروں کی مولانا محترم نے خون جگر سے آبیاری کی ہے نائنٹین سیونٹی میں پان والی کوٹی کے اقب میں ایک بوسیدہ عمارت میں شروع ہونے والا ادارہ مولانا کی بصیرت اور انتک جد و جہد سے ایک وسیع واری اس کیمپس میں منتقل ہو گیا ہے یہاں پر اعتماد فضاء میں تین محققین اور دس اسکولرز تحقیق و تصدیف میں سرگر میں عمل ہے مجلہ بھی آب و تاک سے نکل رہا ہے ان میں ہر کام علمی و فکری بصیرت وقت کی قربانی اور غیر معاملی مہت کا تقاضہ کرتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لئے باس صلاحیت افراد کے ایک ٹیم مطلوب ہے جو اپنی توانائیاں اس میں لگا دی مولانا عمری نے اپنی صلاحیت و توانائیوں کا ایک قطرہ نہیں چھوڑ کر اس کے حوالے کر دیا اب ایک قوم کی امانت اس امانت کی حفاظت کرنا اس کے میار کو برقرار رکھنا اور اسے نئی قوت پرواز عطا کرنا یہ وارثوں اور امینوں کی ذمہ دار یہ اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم سب کے رہنما و رہبر محمد ناصیر سعید اکرمی بانی و نازیم محج امام حسن البنہ بھٹکل مرخہ پچیس محرم الحرام چودہ سو چوالی سجری مطابق چھبیس اگست دوہزار بائیس کا دن ملت اسلامی کے لئے نیہیترن جعلم اور غم اندخ کا دن ثابت ہوا جس دن ہم سب کے رہنما و رہبر جمع اسلامی کے متحرک و فقال رہنما حضرت مولانا سید جلال ادن امری اپنے مولا حقیقی سے جامل مولانا زفر الاسلام اسلاحی دامت برکات ہم کی فون سے معلوم تھا کہ مولانا سخت بیمار ہیں اور اسپتال میں ایڈمیٹ ہیں دعا کریں دوسرے دن جمعہ کو دس وجہ راقم نے مرکز دہلی میں جناب اقبال ملنہ صاحب کو فون کر کے مولانا کی طبیعت معلوم کی تو انہوں نے بھی یہی بات بتائی کہ حالت تشویش ناک ہے دعا کریں دل بے چین تھا لوگ اہباب اور چہہنے والے آپ کی صحت کے بارے میں بڑے فکر من تھے صحت عابی کے دعائیں کر رہے تھے ڈاکٹروں اور چہہنے والوں نے بہت کوشش کی لیکن مولانا کی عمر مستغار ختم ہو چکی تھی اس وقت انسان لاکھ کوشش کرے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس وقت سب آجز آتے دکھائی دیتے ہیں اس نے کہا گیا ہے کہ چو مرگ آیت طبیب آب یعنی جب موت کا وقت قریب آجاتا ہے تو ڈاکٹر بھی آجز اور بے بس نظر آتے ہیں جو عمر آپ کے لئے لگ دی گئی تھی اور دنیا میں آنے کے بعد جو کام اور مشن اللہ تعالی نے آپ کے لئے مقرر کیا تھا وہ سب کام اور مشن آپ نے بہ حسن کو بھی انجام دیا اور ہم سے رخصت ہو گئے یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے چھوڑے مشن کو آگے بڑھائیں ان کے ادھور خواب کو شرمند تعبیر کریں ان کی فکر صحیح کو پھیلائیں علم کا جو عرصہ آپ نے ملت کے لئے چھوڑا ہے اس کو پھیلائیں استفادہ کی شکلیں بنائیں اور اس کی نشر و اشاعت کریں ملانا مرہوم ایک سنجیدہ انسان تھے کم گو تھے ان کی چال ڈھال بول چال رہن سہن ملنا ملانا ان کی گفتگ وغیرہ سے سنجید گی وقار مطانت اور مسکنت تپکتی تھی ان کی ہر دعالمی دین تھے پائے کے مسننف تھے بڑے مقرر و خطیب تھے آپ نے اخلاق سے قلم سے اور خطابت سے لوگوں کی دلوں کو جیت لیا تھا قمام و خاص میں بڑی مقبولیت حاصل کر لی تھی سب کے نزدیک مخترم و مکرم تھے اور آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے لوگوں میں مرجع کے حیثیت آپ کو حاصل تھے لوگ اپنے ذاتی مسائل بھی آپ کے سامنے پیش کرتے تھے اور آپ ان کے ساتھ بڑا ہمدردانہ رویہ اپناتے تھے آپ اگرچہ اپنوں کے درمیان نرم خو نرم دلی تھے لیکن باطل کے لئے آپ شمشیر بران تھے اس بارے میں کسی لومت تلائم کی پروان نہیں کرتے تھے اور لگی لپتی باتوں سے اشتناب کرتے بلکہ ڈنکی کی چوٹ پر اسلام کے حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے مولان مرہوم کے خطابت کا ایک خاص انداز تھا تقریر میں اتار چڑھاؤ زیرو بم ہوتا جس موضوع پر بات کرنی ہوتی تو پہلے نقاط کاغذ پر لکھتے اور ریسی پر بات کرتے اس طرح کرنے سے آدمی اپنے موضوع سے ہٹ کر بات نہیں کر سکتا سننے والوں کو اقتہت نہیں ہوتی آپ کے خطابت میں استدلال کی قوت ہوتی حضرت مولانا سید راب حسنی ندلی ودامت برکاتہم نے مرہوم کی انداز خطابت سے متاثر ہو کر ایک مرتبہ مولانا سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ کسی بھی موضوع پر جتنے نکاط آب بیان کرتے ہیں ہم بھی نہیں کر پاتے مولانا مرہوم سید جلال الدین عمری نے آپ کو گھر بیٹھنے نہیں دیا بلکہ حل میں مزید کی طلب نے آپ کو مدراز یونیورسٹی جانے پر مجبور کیا وہاں نے فارسی میں منشی فازل اور پھر غلی گر مسئلی یونیورسٹی سے انگلیش میں بھی امتحان پاس کیا اللہ تعالی نے ذہانت و فتانت اور سات سات ذوق و شوق سے بھی نمازہ تھا آپ نے ان یقمتوں کی قدر کی اور لائق و فائق اور پختہ عالم دین بن کر دنیا والوں پر چھا دے مرہوم نے اپنی اسی قیمی پختگی اور عربی فارسی اور انگلیش پر دسترست اور کمال حاصل ہونے کی وجہ سے غیر معاملی اور اخم کتابی تصمیف کی آپ کی تمام کتابیں مدلل اور حوالجات سے پرت ہوتی آپ بلا تحقیق کوئی بات کہنے کے قائل نہیں تھے چاہے وہ خطابت ہو یا صحافت تقریر ہو یا تحریر آپ کی تمام باتیں دلائل پر مبنی ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ آپ کی کتابوں کو لوگوں نے خات ہاتھ اسلامی معاشرے میں مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جائزہ ہو یا اسلام کا قائل نظام مسلمان خواتین کی ذمہ داریاں ہو یا خاندان کی اصلہ اور اولاد کی تربیت ہو یا کوئی اور یہ سب ایسی نوضوعات ہیں جن کے زمانے میں اشد ضرورت تھی مولانا مرہوم نیائین پر قلم اٹھا اور لکھا اور خوب لکھا اللہ تعالیٰ ان کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر اتا فرمائے یہی وجہ ہے کہ مولانا مرہوم کی اکثر تسانیت کی کئی زبان میں ترجمہ ہو چکے ہیں مولانا مرہوم کی تسانیت کی خصوصیات پر روشنے ڈالتے میں ڈاکٹر رضی الاسلام مردی رقم تراز ہیں ایک قوت استدلال مولانا کی تحریر محس خیال آرائی اور جذباتیت پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ ان میں استدلال کی زبردست قوت پائی جاتی ہے ایک عالم دین ہونے کے ناتے ان کی نظر قرآن و حدیث کے ساتھ تفاصل شرائع حدیث اور فقہ مسادر پر بھی رہتی ہیں کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی تائید میں قدیم مفسرین محدثین اور فقہہ کے حوالے بھی دیتے ہیں اس طرح قاری کے سامنے بات بلکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ مصنف اپنی بات بلا دلیل نہیں کہہ بلکہ اسے قرآن وحدیث کی تائید حاصل ہے اور سلف سوالحین کی ایک بڑی جماعت اس کی ہم نوا ہے دو اقلی اپیل مولانا اپنے بحثوں میں صرف قدماہی کے اقوال واثار سے استدلال نہیں کرتے بلکہ قاری کی نفسیات اور اس کی اقل کو بھی اپیل کرتے ہیں قائد ومعاشرت کے مختلف پہلوان پر بحث کرتے وے وعقلی دلائل کے ذریعے بھی اپنی باتوں کو مدلل کرتے ہیں یہ تحریریں اقاری کے دل میں گھر کر جاتی ہیں اور اس کو اپنی آواز معلوم ہونے لگتی ہیں تین فقہی توسی مولانا کی فکر میں فقہی مسلک کی ترجمانی کرنے پر اکتفاہ نہیں کرتے بلکہ عموما فقہ کے چاروں مقاطب کی آرہ ذکر کرتے اور ان کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں اگر کبھی کسی رائے کو ترجیح دینے کی ضرورت پیش آتی ہے جو اصری ضروریات اور تقاضوں سے ہم آہنگ ہو چار اصری مسائل سے تعرض مولانا کی تحریر تحقیق محس کا نمونہ نہیں ہے اور قدیم تاریخ نقیت کے موضوعات کا آہاتہ نہیں کرتی بلکہ ان میں وقت کے زندہ مسائل سے تعرض کیا گیا ہے ان مسائل کے مختلف حل پیش کی جاتی ہیں مولانا کی تحریر میں ان مسائل پر اسلام ہوتی ہے ان کے ہاں عدب اور دینیات کا اجتماع مشکل حصے ہو پاتا ہے مولانا کی تحریر نے اس اعتبار سے بھی ممتاز ہیں کہ وہ دقیق غلمی اور خوش موضوعات پر مشتمل ہونے کے باوجود اپنے اندر عددی حسن رکھتی ہیں اور ان کے متعلے سے اقتہت کے بجائے امساد کی قیفیت محسوس ہوتی ہے مولانا کی تحریر میں موضوعات کا تنق پایا جاتا ہے عقائد کا موضوع ہو یا دعوت کا اسلام معاشرت کا کوئی پہلو زیر بحث ہو یا کسی اثری مسئل کا اسلام حل پیش کیا جا رہا ہو مولانا ہر موضوع پر پوری قدرت گہرائی اور اس قطع معلومات کے ساتھ قلم اٹھاتے ہیں اور اعلیٰ تحقیق کی معیار کو برقرار رکھتے ہیں ان تحریروں میں ثانوی مراجع سے کام نہیں چلایا جاتا بلکہ بنیادی مسادر و مراجع کے حوالے دیے جاتے ہیں دعوت حفظ روزہ مولانا عمری کی ولادت 1935 کی ہے اس اعتبار سے آپ نے قریب 88 سال عمر پائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا اس عمر کو آپ نے لمحا لمحا قیمتی جانا دار السلام سے فراغت پا کر باقعدہ جماعت کے رکن منتقب تصنیف و تعلیف میں مشغول ہو گئے پھر آپ رامپور سے علیگر منتقل ہونے اڑیگر منتقل ہونے کے بعد آپ نے ایک سہمائی رسالہ تحقیقات اسلامی کے نام سے شروع کیا آپ ہی اس کے بانی ایڈیٹر تھے اور تادم عزیز اس کی ذمہ دار رہے اس ادارے سے قید تحقیق اور میاری مضامین آپ کے شائع ہوتے رہے اس کے لئے آپ نے علمہ و فارغین کی ایک ٹیم تیار کی لائق فائق علمہ اس میں جھٹے گئے اور علمی و تحقیقی میدان کے شہصوار بن کر ملت کے لئے مفید و کارامت اور تحقیقی کتاب معارض وجود میں آنے کا سبب بنے یقینا ان سب کا سب مولانا مرہوم کے نام عمال میں جاتا رہے گا ایک ٹھوس کام مولانا مرہوم تین میقاتوں میں جماعت کے عمی رہے مرہوم نے اپنے عقیم تی وقت جماعت کو ترقی دینے اور آگے بڑھانے میں سرف کر دیا بعض وقت آپ پر سخت حالات آئے شریک حیات وفات پا گئیں دامار داکٹر رفات کرونا کے شکار ہوئے ان حالات سے اگر چہین کو سخت رنج علم لحق ہوا لیکن ان سب کے باوجود جماعت کے کاموں میں ذرا بھی آنچ آنچ انی نہیں دی کاموں کی وحی رفتار رہی جو پہلے تھی ان سب کے ساتھ تصنیف و تعلیف کا بھی مشغلہ رہا آپ کے اشحب قلم سے بڑی مارکت آرہ تصانیف معرض وجود میں آئیں آپ کی کوئی تصنیف ستی یا دوسرے نمبر کی نہیں بلکہ سب کی سب میاری محقق و مدلل ہیں آپ کے اس قلم زخیرے سے لوگ ایک مدت مدید تک استفادہ کرتے رہیں گے اور علماء اپنی تعلیفات میں ان کتابوں سے رجوع ہوں گے اور مرہوم کی کتابیں مسادر و مراجع کے درجے میں ہوں گے اللہ تعالی مرہوم کی علم عرصے کی قدردانی کی توفیق دے اور اس کو نسلا بعد نسل منتقل کرنے کے اسباق مہیا فرمائے مولانا مرہوم کی زندگی مصروف زندگی رہی ہر وقت کام میں لگے رہتے تھے جماعت کے تعلق سے آپ کے اسفار بھی ہند میں بھی اور بیرونی ہند میں بھی ہر جگہ جماعت کا تعرف اور اس کے مشن کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے دہلی دفتر میں ہر وقت آپ کو مصروف پایا گیا کبھی وفد سے ملاقات اور دبادل خیال کر رہے ہیں اور علمی بحثیں ہو رہی ہیں کبھی فقہ ہی مسائل بیان ہو رہے ہیں اور اس کی وضاحت ہو رہی مسلم پسن اللہ بورڈ کے چونکہ آپ نائف صدر تھے اس ناتے سے بھی لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا اور ملاقات اور نشیست ہوتی تھی بہرحال ایسی مصروف زندگی میں آپ کا علم عرصہ کسی دھیر سارے کام انجام پذیر ہو رہے ورنے انسان کے بس کی بات نہیں ہو سکتی مولانا مرہوم پر بیماری کے ایام بھی آئے کئی آواری صاحب کو لاہق دے عمر کا آخری مرحال اکثر بیماری ہی میں گزرا سال غزشتہ دسمبر دوہزر اکیس کے آخر میں آرام سکون سے بیٹھ سکتا ہے اس وقت ان کا قیام دو دن جام اسلام میں رہا وہاں طلبہ اور اساد ساز گفت گوی ساحل سمندر تاز آب ہوا کے لئے ایک بڑے مکان میں قیام فرمایا پھر ہماری دعوتی بھائی جناب اسماعیل محتشم کٹک صاحب کے بہنوی کی ہاں جن کا مکان قلب شہر میں لبے سڑک واقع تھا قیام رہا جس کی وجہ سے ملاقاتیوں کے لئے سہولت بھی ہوئی لوگ آپ سے ملنے کے لئے برابر آتے رہے علماء کے درمیان ایک نشیس ہوئی اس پرفتن اور نازب دور میں علماء کی کیا ذمہ داریا آپ نے آگاہ کیا بتایا کہ بڑی حکمت عمل اس وقت کام کی ضرورت ہے جماعت کے ذمہ داروں کے درمیان بھی کئی نشیست میں راقیم بھی برابر ملاقات سے مستفید ہوتا رہا محد حسن بن نازل شایش شدہ تازہ کتاب ذکر اقبال جو استاد محترم مولانا محمد اقبال ملان ندوی کی حیات پر مشتمل ہے اور مخت کا رسالہ نقوش تو یہ باد کا تازہ شمارہ بھی حضرت کی خدمت پیش کیا مولانا کی اس قیام سے لوگ مستفید ہوتے رہے قرب جوار سے بھی جماعت کے وابستگان مولانا سے ملاقات کے لئے آتے رہے چند دن کے قیام کے بعد مولانا حبلی سے دہلی جانے کے روانہ ہو گئے اس سفر آپ کا بھٹکل کے آخری سفر ثابت ہوا اسے پہلے کئی بار مولانا مرہوم کی کسی نہ کسی مناسبت سے بھٹکل آمد ہوتی رہی اور آمد کے موقع پر مختلف اداروں میں مولانا کے بیانات بھی ہوتے تھے ایک مرتبہ نائنٹین نائنٹی فائ یعنی انیس سو پچانوے میں آپ بھٹکل تشریف لائے تھے تو اس موقع پر آپ کی آمد مخد امام حسن بنہ میں بھی ہوئی تھی مولانا نے مخد اور اس کی سرگریوں پر اپنے خوشی کا اظہار فرمایا تھا اس وقت آپ کی مخد امام حسن بنہ کی طرف سے موجود امیر جماعت کے نام تازیت مکتوب ارسال کیا گیا اور مخد کی معلمات و طالبات اور جملہ اسٹاف نے بطور عیسی صحاب قرآن خانی کی اور دعا مغفرت کی مولانا مرہوم کی جملہ تسانیف ساٹھ سے زائد ہیں اور وہ سب علمی و تحقیقی ہیں لیکن آپ کی بعض کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں ان میں ایک کتاب معروف و منکر ہے چار سے اکتیس صفحات پر مشتمل کتاب ہر عالم و عام کے مطالب میں رہنی چاہیے بلکہ ایک گھرگر اس کی تعلیم ہونی چاہیے اس کتاب میں مولانا نے معروف منکر کے بارے میں بتایا کہ ایسا عمل ہے کہ ہم سب اس کے ذمہ دار اور مسئول ہیں یہ کسی خاص تبقی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ عمر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ سب پر آیت ہوتا ہے قرآن کا یہ اعلان سب کے لئے ہے ارشاد انتو بخیر امت اخرجت لنناس تعمرون بالمعروف وتنخون عن المنکر تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو تم معروف کا حکم دیتی ہے اور برائی سے رکھتے ہو یہ آیت اور اس طرح دوسری آیتوں سے یہی واضح ہوتا ہے کہ فریضہ بڑا اہم اور ناغ غزیر فریضہ ہے اس سے کوتائے اور غفرت اللہ کے غز وغزت کو دعوت دینا ہے اس لئے کہ اس کے ترق سے برائیاں جنم لیتی ہیں جہاں جس جگہ اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں وہاں پھر اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں آنے لگ جاتا ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی حصیب کریں اخیر میں مولانا کی وہ تحریر ملاحظہ فرمائیں جس کو آپ نے مخد حسن البنہ کے معینے کے بعد تحریر فرمایا تھا مخد حسن البنہ شہید میں تھوڑی دیر حاضر ہونے اور اس کے ذمہ دار مولانا اکرمی صاحب سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع ملا خدا کا شکر ہے یہ مخد طلبہ اور نجمان میں دین کے علم کو عام کرنے اور ان میں تعلیم زوگ پیدا کرنے کی بہترین کوشش کر رہا ہے اس کوشش کو مزید آگے بڑھانے اور لیبریڈی کو اور زیادہ اس قد دینے کی ضرورت ہے اللہ تعالی اس کے کارکنوں کوش کی توفیق اور حمد انعیت فرمائے اور اکار خیر اور زیادہ پھلے اور پھولے قطبہ سید جلال الدین عمری دس جلائی انیس سو پنچان میں روشن دماغ مفکر صاحب نظر محقق مولانا محمد اسجد قاسمی نبی خادم الحدیث نبی شریف جامعہ غربیہ امدادیا مراداباد معروف و ممتاز محقق عالم دین حضرت مولانا سید جلال الدین عمری کے سہن وفاد کی خبر نے جامعہ عربیہ امدادیا مراداباد میں حضرت مولانا قرآن عیسی سوا بردع مغفرت کا خصوصی احتمام کیا گیا اس میں کوئی شبا نہیں کہ حضرت مولانا مرہم کا حادث وفاد علم و فض تفہیم دین دعوت و اصلا اور بحث و تحقیق دنیا کے لیبت و رخاص اور پوری امت مسلمات لے بالقموم بے انتہا علمناک واقعہ ہے برسغیر میں جن چند نمائق علم و فکری شخصیات انتہا حکمت تدبر اور اعتدال کے ساتھ ملت کی رہبری اور اسلام و نظام اسلام کی دل نشین تفسیر و توضیح اور ترجمانی نیز ملی وحدت و اجتماعیت کی آبیاری اور استحقام کے مشن کے مستقل سرگرم سرگرم عمل رہنے کا نمونے کا کردار پیش کیا ہے ان میں حضرت مولانا مرہوم کا نام نام یہ حسری فہرست ہے اللہ رب الیزت نے حضرت مولانا مرہوم کو جامع کمالات بنایا تھا اور متن عظمت سے سر فراز فرما تھا و ایک روشن دماغ مفقر صحاب نظر محقق عالی مرتبت مسنیف اور سراپہ خلوص دائی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی میں تبری شرافت و نجابت و قار و خلوص و سادگی و انکسار اور حسن افلاق جیسے بینشمار اور صاف کے جامعہ اور حامل تھے ان کی رہلت سے ملت اور کاروان علم مفضل کا جو نقصان ہوا ہے شاید اس کی تلافی بہ آسانی نہ ہو سکے حضرت مولانا والد ماجد حضرت مولانا محمد باقر حسین صاحب رحم اللہ محتم جامعہ عربیہ اندادی مرادابت وہ بانی دار العلم بستی کی خدمات کے بڑے مددہ تھے اللہ رب القزت انہیں جنت الفی دوس میں مقام قریم سے نوازی اور ملت اسلام ہند کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے اور جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے جب وہ آپ انڈیا کے سرپرست عالی رہے خسن احتفاق کے یہی عرصہ تھا جب میں دین مدارس کے مرکز ذمہ دار اور مہنامہ رفیق منزل کے مدیر معامین کے طور پر مرکز یسائیو اور دہلی منتقل ہوا مرکز یسائیو دہلی منتقل ہوا تھا مولانا دوہزار سات میں امیر جماعت منتقل ہوئے اور میں دوہزار نو میں مرکز یسائیو منتقل ہوا اس وقت مرکز جماعت میں جن بزرگوں سے ہم لوگ خوب استفادہ کرتے تھے ان میں مولانا سید جلال الدین عمری مرہوم مولانا محمد اشفاق احمد مرہوم مولانا نصرت علی مرہوم مولانا محمد شفی مونس مرہوم مولانا محمد رفیق قاسم مرہوم مولانا اقبال احمد ملہ مولانا اعجاز احمد اسلام جناب محمد جعفر اور جناب مشتوی فاروق حفظ اللہ کے نام قابل ذکر ہیں اس آئی آف انڈیا کے ذمہ داران کا معامل تھا کہ مہینی میں ایک دن ذمہ داران جماعت کے ساتھ کچھ تبادل خیالات کا موقع رہتا تھا گاہے بگاہے اس آئیو مرکز میں بھی مختلف مناسبتوں سے ذمہ داران جماعت کو مدوع کیا جاتا تھا اور کبھی ناشتے پانی اور کبھی عشائیہ یا زہرانہ کے ساتھ ہماری نشستیں ہوتی رہتی تھی دوہزہ نو کیمی قات میں اس آئیو مرکز میں سیکریٹری برادر شبلی ارسلان وغیرہ سب کے اپنے اپنے رجحانہ تھے لیکن خاص بات یہ تھی کہ سب سوالات کھڑے کرنے میں ماہر تھے اور موجودہ حالات کا سب اپنے اپنے انداز سے دلچسپ تجزیہ کرتے تھے ان نشستوں میں مرکز جماعت سے دو افراد خاص طور پر ہماری توجہ کا مرکز رہتے تھے ایک امیر جماعت مولانا سید جلال عدی عمری صاحب اور دوسرے مولانا نصرت علی صاحب عام طور پر ہمارے سوالات کو مولانا سید جلال عمری مرہوم ہی ایڈریس کیا کرتے تھے ان کی غیر موجودگی میں مولانا نصرت علی مولانا نصرت علی مرہوم کا انداز بہت دلچسپ اور خاموش کر دینے والا ہوا کرتا تھا یہی وہ زمانہ تھا جب یہ سائیو انڈیا کے فکری و نظریات رجحان اور سم کے سفر کے تعلق سے جمع اسلام ہند کے ذمہ داران کے درمیان کافی بے چینی پائی جاتی تھی رکن مرکزی مدلیس شورا محترم مکرمی یس امین الحسن صاحب نے مانام رفی کے منزل میں 2010 کی کسی شمارے میں کیمپس ایکٹیوزم کے تناظر میں طلبہ تنظیم کو درپیش فکری اور نظریاتی چیلنجز پر ایک طویل مضمون لکھا تھا جس پر کافی بحث مباحث اور ڈسکشن میں تھے مولانا سید جلال عدی مرہوم کی گفتگو اور نسائی بھی اکثر فکری اور نظریاتی چیلنجز پر ہی مشتمل ہوا کرتی تھی مرکز جماعت کے ذمہ داران کے ساتھ ہونے والی نشستوں میں ایک طرف حد عدب ہوتی تھی اور دوسری طرف ہمارے جیسے نوجوانوں کے ذہن میں اُبھرنے والے خیالات اور تاثرات موجزن ہوا کرتے تھے ان نشستوں کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں اپنی کمزوریوں کو کھلے دل سے سننے سنانے کی اچھی مشک ہو جایا کرتی تھی مجھے آد بھی کچھ نشستیں یاد ہیں قدیم مرکز کی بلڈنگ میں مین گیٹ کے دائیں طرف حامل جماعت مولانا سید جلال عدی عدی عمری مرہوم کا دفتر ہوا کرتا تھا وہیں ہم لوگ بعد نماز اثر مہانہ نشست کے لئے موجود تھے مولانا عمری مرہوم ملک ملت پر جماعت کے اثرات پر گفتگو کر رہے تھے خاص طور پر دیوبند اور جماعت کی درمیان کم ہوتی دوریوں اور اس کے لئے کی جانے والی کوشش کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے مولانا کی بات مکمل ہوتی اس خیال کا اظہار کر ڈالا میرا خیال تھا کہ ہمارے قربت کی حالہ برقرار ہیں بات مکمل ہونے پر خیال آیا کہ شاید کچھ غلط تو نہیں کہ گیا لیکن اسی لمحے محسوس ہوا کہ کسی نے شاباشی دینے کے لئے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہے مڑ کر دیکھا تو پروفیسر صدیق حسن مرہوم مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے سوال اچھا ہے اسے لمحے ہمارے سر پرست آلہ ملانا عمری مرہوم منجلی اس پر چھائیوی خاموشی توڑتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کچھ اس طرح گویا ہوئے کہ بھائی آپ کی بات کچھ حد تک درست ہے سمجھنی کی بات یہ ہے کہ تبدیلی دھیرے دھیرے آتی ہے ایک دم نہیں آجاتی کچھ قدموں کا فاصلہ ہم نے تئی کیا ہے آگے مزید مراحل تئی کیے جائیں گے سبر اور حوصلے کے ساتھ کوششیں جاری رکھنی چاہیے ایک بار مرکز اس آئیو میں صدر تنظیم سہل کے 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 صاحب کے آفیس میں مرکز جماعت کے ذمہ داران موجود تھے غالبا چھڑی تو تذکرہ سانوی درز گہ رامپور اور اس کے نام بر فارغین کا بھی آگیا بات آگے بڑی تو میں نے بھی گفتگو کی جسارت کی میری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ افراد کی تیاری کا کوئی بھی مسنوی طریقہ اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتا جب تک کہ افراد کے اندر ذاتی طور پر غیر معاملی حوصلہ اور جذبہ نہ موجود ہو اور ذمہ داران کے ذہن میں اپنی واقعی فکری ضرورتوں سے مطالق ایک مکمل خاکر افراد کی تیاری کی سلسلے میں ایک واضح اور عملی اپروچ نہ ہو میرا خیال تھا کہ سانوی کی گرچے بعد میں اس جماعت کے لئے بہت مفید اور کارام ثابت ہوئے ظاہر اسی بات ہے کہ میری بات سے بیشتر افراد کو اتفاق نہیں ہو سکتا تھا بہرحال میرا آج بھی یہی ماننا ہے کہ سانوی درزگاہ کا تجربہ ایک کامیاب اور عملی تجربہ نہیں تھا اور شاید اس کی ایک بڑی وجہ جنریشن گیپ رہی ہو لیکن مجھے یاد ہے کہ مولانا نے ہمیشہ ہم نوجوانوں کا اپنی بات کھل کر کہنے کے لئے سپیس دیا اور ہم لوگوں نے اس کا خوب خوب فائدہ اٹھایا میں تقریبا سات سال تک مہنامہ رفیق منزل سے مامین مدیر اور پھر مدیر کے طور پر وابستہ رہا اس دوران میری ترجیح ہوا کرتی تھی کہ رفیق منزل کے ذریعے کچھ نئے ڈسکشن شروع ہو کچھ نئی گفتگو ہو چنانچہ کبھی کبھی جماعت کی پالیسی اور جماعت کی لٹیچر پر سخت تنقید بھی شائع ہو جاتی تھی مولانا کا معمول تھا کہ مہنمہ رفیق منزل کا پابندی سے متعلق کرتے تھے اور کبھی پہنچنے میں تاخیر ہو جائے کرتی تو مستراز اس کا شفہ کیا کرتے تھے مرکز جماعت میں مولانا سید جلال عمری مرہوم اور مولانا نصرت علی مرہوم ہماری دو بزرگ قائدین تھے جو مہنمہ رفیق منزل کو بہت احتمام سے دیکھتے تھے اور اس کے اہم موضوعات پر گفتگ کیا کرتے تھے مولانا عمری مرہوم کا مزاج بہت زیادہ سفر اسپار کا نہیں تھا مجھے نہیں یاد آیا کہ مولانا کبھی کسی ریاستی سطح کی اس آئیو کے پروگرام میں شرکت کے لئے دہلی سے باہر تشریف لے گئے ہوں اس کی ایک وجہ مولانا کی صحت کا مسئلہ تھا اور دوسری وجہ مولانا کی علمی و تحریک مصروفیات تھی مولانا کی شخصیت اس آئیو کے نوجوانوں کے درمیان تنظیم کے سر پر استعالہ اور ایک بڑے مربی اور مرشد کے طور پر معروف تھی طلبہ مولانا سے بہت عقیدت اور محبت کا تعلق رکھتے تھے اس آئیو اف انڈیا کے مرکزی سطحے کے پروگرام میں عموما مولانا کا زادے رہ کا پروگرام ہوا کرتا تھا ان پروگرام میں مولانا عام طور پر تین باتوں کی طرف توجہ دلاتے تھے اقلا کی سطحے پر آپ مضبوط ہوں اپنا فکری امتیاز ہمیشہ برقرار رکھیں اور اپنے سرگرمیوں میں توازن پیدا کریں منتخب ممران کے کیمپوں اس ایم سی میں مولانا کی ساتھ ایک اوپن سیشن بھی ہوا ہوا کرتا تھا اوپن سیشن میں بھی مولانا کی گفتگو کا رخ عموما یہی ہوا کرتا تھا مولانا امری صاحب مرہوم اسرائی او اف انڈیا کے ذمہ داران اور آپ استغان کو ایک بہت اہم اور عملی بات کی طرف توجہ دلاتے تھے مولانا کہتے تھے اور مولانا کی گفتگو کئی جگہ آن ریکارڈ مل جائے گی کہ اگر آپ کچھ موثر کام کرنا چاہتے ہیں تو شمال ہند پر خاص توجہ دیجئے خاص طور سی یو پی بیہار جھارکن کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیے ملک میں کوئی بھی تبدیلی ان ریاستوں کو نظر انداز کر نہیں لائی جا سکتی مولانا کہتے تھے یہی بات کہی تھی کہ افسوس یہ ہے کہ نور انڈیا کے علاقے پر ہماری جو توجہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے دوسری بات جس کی طرف مولانا بار بار توجہ دلاتے تھے وہ یہ کہ آپ اپنے اخلاقی پوزیشن سے کبھی سمجھوتا نہ کیجئے کیمپس میں کام کرنا جتنا ضروری ہے اسے کہیں زیادہ ضروری کیمپس میں خود کو اپنے اقدار اور اپنے اخلاقیات کا پابند بنائے رکھنا اور اپنی اس پوزیشن کا دوسروں سے اعتراف کرانا اور اسے منوانا ہے تیسیر بات مولانا جس کی طرف بار بار توجہ دلاتے تھے وہ یہ کہ دوسری تنظیموں اور دوسری فکری تحریکوں کے ساتھ کام کرتے وقت آپ اپنی فکری اور نظریات شناخت اور پہچان سے کبھی سمجھوتا نہ کریں مولانا کہتے تھے کہ اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ مختلف تنظیموں کے ساتھ کام کرنے میں آپ کی انفرادیت باقی رہی یا نہیں آپ نظریاتی طور پر الگ اور ممتاز سمجھے گئے یا نہیں اس سلسلے میں مولانا خاص طور پر کمینسٹوں کا حوالہ دیتے ہوئی کہتے تھے کہ کمینسٹوں کے ساتھ مل کر کام کرتے وقت آپ اور ان کے درمیان کا فکری فرق اور فاصلہ لوگوں کے سامنے واضح ہو پاتا ہے یا نہیں مولانا عمری مرہوم تحریک اور تنظیم کے پروگراموں میں بہت سی چیزوں کا کھل کر اعتراف کرتے تھے اور پھر اعتراف کے تقاظوں کی جانی بہت زور دے کر متوجہ کرتے تھے مولانا مرہوم اس بات کا کھل کر اعتراف کرتے تھے کہ فکری سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی ہم بہت کم زور ثابت ہوئے ہیں ملک کے حقیقی مسائل کا تجزیہ اور ان کے حل تجویز کرنے کی سلسلے میں ہمارا کام بہت ابتدائی نوعیت کا ہے اس محاذ پر کام کرنے اور لگ کر کام کرنے کی ضرورت ہے مولانا کہتے تھے کہ اس سلسلے میں جمع اسلام مہند اور یسائی آف انڈیا دونوں کی کار کردگی اتمنان بخش نہیں ہے یسائی آف انڈیا کی کل ہند کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا نے کہا تھا کہ تحریک اسلام میں ایک فکری تحریک ہے اور آپ اسی کا حصہ ہے ایک طویل عرصے تک فکری محاذ پر کام کرنا ہوگا تب جا کر آپ یہاں کی فکری ضرورت اور یہاں کے سوالات کا جواب دے سکیں گے ہر ماحول ہر ملک اور علاقے کے سوالات کے جواب فرام کرنا اسلام کی روشنی میں آپ کی ذمہ داری ہے امت کی ضرورت ہے کہ آپ یہاں آپ یہاں قانون کے بہترین ماہر ہو جو ملک اور عالمی قوانین کا اچھا تجزیہ کر سکیں آپ یہاں سیاسیات کے ماہر ہوں میں اپنے آپ کو شامل کر کہ آپ کو مجھے اس ضرورت اور اس بڑے کام کا احساس نہیں ہے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کی طرف دنیا لیکن صورتحال کا تجزیہ کرتے وقت کبھی 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 ان مراحل سے گزرنا ضروری ہوتا ہے ملانا کہتے تھے اس آئیو نے بہترین مقدر پیدا کے لیکن مختلف میدانوں کے ماہرین کے ضرورت اب باقی ہے ملانا بہت زور دے کر کہا کرتے تھے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پینٹیس سالہ تاریخ میں ہم نے ایسے ایسے افراد تیار کی یقین جانئے کہ ایسے افراد دو چار دن میں تیار نہیں ہوتے اس کے لئے زندگیاں کھپانی پڑتی ہیں ملانا مرہم کا ایک خاص انداز تھا طلبہ کو خطاب کرنے کا ایک انوکہ اسلوب تھا شدید مصروفیات کے باوجود جب طلبہ اور نجوانوں سے خطاب کرتے تو کہا کرتے تھے کہ آپ کے درمیان سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا آپ کے خطابات میں جملہ ہمارے بہت ساتھیوں کو یاد ہوگا کہ عزیز نوجوانوں آپ سے ملنے کے بعد جی چاہتا ہے کہ گھنٹوں آپ سے باتیں ہوں ملانا مرہوم بہت بے تقلب کے ساتھ اپنے خطابات میں کہا کرتے تھے کہ یسائیوں کے نوجوانوں میں قربانی کا جذبہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے تحریک اسلامی کے لئے ملانا نے بہت ابتدائی امہ خود کو وقف کر دیا تھا اور زندگی بھر تحریک اسلامی کے لئے جاب اور دوسری ذاتی مصرفیات میں اسی لگ جاتی ہیں کہ پھر تحریک کے لئے وقت نکال ان کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس آئیو آف انڈیا کے کل ہند کانفرنس کے اختتام پر زادی راہ میں جن اہم نقاط کی طرف توجہ دلائی تھی ان میں یہ بات بھی شامل تھی خاص طور پر گلف ممالک کا رکھ کرنے والے ایس آئیو کے ساتھی اس ان کو بڑا شکوہ تھا مولانا کہتے تھے کہ اس ملک میں ہمیں ابھی بہت کام کرنی ہیں فکر محاص پر خاص توجہ دلاتے ہوئے کہتے تھی کہ جب تک ہم ملک کے سامنے کھلا چیلنج نہ بن جائیں اس وقت تک مان نہ چاہے کہ ہمیں ابھی بہت کچھ تیاری اور جد و جہت کی ضرورت ہے آل انڈیا کانفرنس میں مولانا کے خطاب کا ایک حصہ اس سے متعلق بھی تھا دوستو اور ساتھیو آپ چیلنج نہیں بن سکے ہیں اس ملک کے لئے آپ چیلنج بن جائیے چیلنج بنے بغیر دنیا میں کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی وہ تحریک کامیاب ہوتی جو چیلنج بن جائے کتنا کھلا اعتراف ہے صورتحال کا ایک ایسے شخص کی طرف سے جس نے ستر سال تحریک اسلامی کی فکر محاص پر کام کیا ہے آپ کی بات شاید میں سنتا ہوں متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں خدارہ اس ملک کے چیلنج بن جائے دنیا کو معلوم ہو کہ آپ چیلنج بن کر آئے ہیں ان کے فکر کے لئے ان کے خیالات کے لئے ان کے نظام کے لئے ان کی تعلیم کے لئے ان کے کلچر کے لئے ان کے عقیدے کے لئے ایک قرآن کام ہوگا جس طرح خوش ہوتا ہے اسی طرح آپ کی کامیابیوں کو دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ آپ چیلنج نہیں بن پائے ہیں اس ملک کے لئے آپ چیلنج بن جائی اور بتائی کہ اللہ کا دین ہے اس کے مقابل میں کوئی دن پیش کرو یہ اللہ کی شریعت فکری چیلنج کا سامنا کر رہی ہیں دو نئی شناخت کے ایک عجیب غری بہران سے گزر رہی ہیں اسلامی تحریک ہوتے ہوئے بھی اسلامی پہچان نہ بنا پانا اور ان کی اسلامی شناخت کا ملت اور عمت کے درمیان مقبول نہ ہوں پانا ایک بڑا چیلنج ہے مولانا کو یاد رکھیں اللہ سے تعلق پیدا کریں اللہ کی کتاب سے آپ کا تعلق مضبوط ہو یہ عجیب غریب بات ہے کہ ہماری پہچان ایک دین دار جماعت کی بنی نہیں سکی ہے جماعت اسلامی کی نہیں بن سکی ہے تو آپ کی کی بن سکے گی لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ اشیوز برسوں کہے ایک دو دن کی بات نہیں ہے مولانا مرہم آخری عمر میں کافی کمزور ہو گئے تھے لیکن ہم نوجوانوں کے ساتھ مولانا کا تجربہ بہت حیرت انگیز تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ سائیو اور دہلی کا مجھے صدر منتخب کیا گیا تو میری پہلی ترجیح ایک زونل آفیس کی قیام کی تھی سیکریٹری حلقہ برادر اسامہ اکرم کی کوششن سے بہت جلدی حلقے کے لے کرائے پر ایک مناسب آفیس کے حصول میں ہمیں کامیہ بھی حاصل ہو گئی میری خواہش تھی کہ آفیس کا افتدار سرپرست آلہ کے خاتن کر لیا جائے ان کی حلقہ چناب عبدالوحید صاحب کو پروگرام کے لئے احمد دکیا اور امیر جماعت مولانا سید جلال الدین عمری مرہوم کے پاس پروگرام کا خاکہ لے کر پہنچ گیا مولانا نے ایک نظر ڈالی اور برجستگی کے ساتھ فرمایا بھئی آپ کی بات ہے کیسی انکار کیا جائے یہ میری خوشلسی بھی ہے ایک اس پروگرام مولان مرہوم شریک آفیس کا افتتاح فرمایا دعا کرائی اور ہماری ٹیم کی کافی حوصلہ افضائی فرمائے یقینا ہمارے بزروں کا مزاج کچھ ایسائی تھا اے حفیظ برپاہ بز میں نوجوانوں کی لاکھ روکے بیماری ہم ضرور بجائیں میرے ابباجان فلغت نکار حیدرباد خوشی اور غم کا انسان کی زندگی کے ساتھ لگا رہنا ایک فطری عمل ہے کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا اسی طرح بعض غم ایسی بھی ہوتے جو کبھی بھولائے نہیں جا سکتے غزشتہ ایک سال چار ماہ میں کچھ ایسی ہی غم کے پہاڑ ہم پر ٹوٹے جن کو بھولانا مشکل ہی نہیں تقریبا ناممکین ہے چار میں دوہزار اکیس کو والدہ کی موت کو ہم بہن بھائی بھولی نہیں پائے تھے کہ چھبیس اگست دوہزار بائیس کو والد محترم سید جلال انصر عمر رحم اللہ برز جمع ساڑھ آٹھ بجے شام اپنے خالی کی حقیقے سے جامل اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ اِلَّهِ رَاجِوُونَ میرے والد بچپنی سے میرے آئیڈل رہے میں نے تربیت کے میدان میں انہیں ہمیشہ ایک اثر انداز ہونے مربی جان مرہوم کیا دوں اور ان کے واقعات کا ایک طویل سلسلہ میرے ذہن و دل پر کچھ اس طرح ستاری ہے کہ قلم کو ہاتھ میں لیتے ہوئے مشکل محسوس ہو رہا ہے کہ کون سی یاد کو ترجیح دوں اور کس کو چھوڑ بہر ریال پھل وقت ان کی گھر زندگی کے چند نقوش کو ایک جا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں انہوں نے افراد خاندان کی تربیت اور توجہ دہانی کے دوران کسی بھی کام کو صرف زبانی نہیں کہا پہلے عمل کر دکھایا بعد میں گھر وانوں کو اس کی تاثیب کی وقت کی پابندی انہوں نے اپنی پوری زندگی جس اس کے بعد قرآن کی دلاوت پھر فجر کی سنت گھر پر پڑھ کر مسجی جایا کرتے تھے فجر اس کے بعد ٹہلنے جاتے آ کر ناشتہ کرتے اخبار کا متعلقہ کرتے اس کے بعد ساڑھے آٹھ بجے دفتر چلے جاتے تھے ساڑھے یارہ بجے ان کا معمول تھا کہ گھر پر چائے کے لے آتی چلے جاتے اثر تک دفتر میں رہتے پھر اثر کی نماز کے بعد سب کے ساتھ چائے پیتے تھے اس کے بعد گھر کا سودہ سرف لانی کے لئے بازار جاتے تھے مغرب کی نماز کے بعد پھر دفتر چلے جاتے عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھانے اور ٹہلنے کا احتمام گھر کے سبھی افراد کے ساتھ کرتے تھے اور اس درمیان ہم لوگوں کو قرآن یاد کراتے قصے کہانیاں سناتے اور دعائیں یاد کراتے تھے رات کو جلدی سو جاتے اور سبھی کو اس کی تلقیم بھی کرتے تھے عبادت کا احتمام عبادات کا احتمام ان کا معمول تھا کہ فجر میں اٹھ گھر کے سبھی افراد کو جگاتے تھے میں نے کبھی ان کی نماز قضا ہوتی نہیں دیکھی اور نہ ان کو گھر پر فرض نماز ادا کرتے دیکھا نمازوں کا خاص احتمام کرتے اور گھر کے سبھی افراد کو نمازوں کی پابندی پر توجہ دلاتے تھے رات دیر گئے سفر سے واپسی کے باوجود کبھی نماز ادا کیے بغیر و بستر پر نہ جاتے تحجد اور نفی نمازوں کا خاص احتمام کرتے شروع سے ہم بہنوں کو بھی عقید کی نماز کے لئے لے جایا کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے عورتوں کی بات جماعت نماز پر زور دیا اور مسجد میں اس کا احتمام بھی کروایا تھا انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور نہیں ہونی دیا کسرت تلاوت قرآن ان کا معامل تھا قرآن کا اچھا خاصہ حصہ انہی یاد تھا اور زبان پر اکثر جاری ہو ساری بھی راتوں گٹ کر لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے اور ہمیشہ ہم سب کو دعا کرنے کی تاقید کیا کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ مومین کی زندگی میں دعاوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے بچوں کی تعلیم پر انہیں خصوصی توجہ دی ہم سبی بہن بھائیوں کا اسکول میں داخلے سے پہلے قرآن ختم کروا دیا تھا میری والدہ نے اس کامیابا جان کا بہت ساتھ دیا ہم سبی کا قرآن والدہ محترمہ کی نگرانی میں ہی مکمل ہوا تھا دنیا وی تعلیم پر انہوں نے کبھی کسی پر زور زبردستی نہیں کی بلکہ ہمیشہ ساتھ دیتے کامیابی پر خوش ہوتے حبمت افضائی کرتے اور کوئی نہ کوئی اور پوس گریجویشن کی تکمیل کی نرم دون گفتگو والد محترم بہت مشفق نرم مزاج اور دینی آواز میں بات کرتے تھے ابتدائی دینوں میں مزاج میں سختی تھی مگر جیسی جیسی دینی ذمہ داریا بڑھتی گئیں غصہ بلکل ختم ہو گیا بچوں کی تربیت کے لئے انہوں نے سختی سے بھی کام لیا اور پیار و محبت سے بھی ہماری تربیت کی مگر کبھی بد کلامی نہیں کی اور کبھی سخت الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکال سامنے والی کی بات کو پری توجہ سے سنتی تے اور درمیان میں کبھی ٹوکتے نہیں تھے اگر نہیں کبھی درمیان کی اور مزہ بھی تھا اکثر باتوں کے دوران چھوٹے چھوٹے مزاہی قصی یا چھکلے سنا کر محفیل کو خوش گوار کر دیا کرتے تھے اس عادت کو ڈاکٹر محمد رفت صاحب مرغوم کے بڑے صاحب زادے محمد سعاد نیخ بخو بھی اپنایا ہے دونوں جب محفیل دفتر سے لگا ہوا ہمارا گھر تھا وہاں اکثر بڑے بڑے پروگرام ہوا کرتے تھے اور کھانے بنانے کی ذمہ داری مجھ پر اور میری والدہ محترمہ پر آتی تھی ابا جان گھر میں دو افراد کا کھانا نکالنے کے لئے کہتے اور ادارے کے بیت المال میں اس کی رقم جمع کر دیتے تھے میں نے کبھی کسی سے قرض لیتے نہیں دیکھا اگر بچوں کے بارے میں معلوم ہوتا کہ کسی نے قرض لے رکھا تو فوراں اس کی پاتھ پائی کر دیتے تھے سبر اور سادگی والد محترم سبر اور سادگی کا عالی نمونہ تھے ہمیشہ سادہ لباس پہنتے اپنے لئے اباجان مرہوم گھر کے خواتین کا پورا خیال رکھتے تھے اور ان کے آرام کل ہمیشہ فکر مند بھی رہتے تھے ہم دونوں بہنوں کے ساتھ تو بہت محبت سے پیش آتے تھے امیجان کے اور ہم بہنوں کی ضروریات کا حساس ان کی بروقت تکمیل ان کے پاس مقدم رہی لڑکیوں کا تعلیم کا ان کو پورا خیال تھے اسی لئے ہم دونوں بہنوں کا عالی تعلیم دلائی اور شادی کے بعد تعلیم کجاری رکھنے پر زور دیتے تھے والد محترم کا اور ہماری والدہ محترم کا تعلق غیر معاملی تھا والدہ محترم 1986 میں یرقان جیسے مرض میں مفتلا ہو گئی تھی 2003 میں ان کے دل کا آپریشن ہوا تھا دونوں مرتبہ میں نے والد محترم کو ان کے لئے بے انتحق متفقر اور پریشان ہوتے اور ان کے لئے دعائیں مانگتے ان کے لئے آنسو بہاتے اور ان کی صحت کے لئے دوڑ بہات کرتے دیکھا تھا اپنے بچے اور بچوں کی شادی انہوں نے تحریک گھرانوں میں کی اور الحمدللہ ذات پات و برادری کی کبھی بھی ان کی ترجیحات میں نہیں رہی نواز نواز اور پوتی پوتی کے لئے بہت محبت والے اور مقبول نانا اور دادا تھے جنہیں سبھی بچے محبت سے اباجان ہی کہا گزشتہ دنوں رمضان سے قبل ایک ماہ میرے گھر حدراباد میں ان کا قیام رہا گھر میں بچوں کے درمیان رہ کر بہت خوش تھے مگر ان دنوں بھی ان کے پڑھائی لکھائی کے کام متاثر نہیں تھے وہ دن کا زیادہ تر حساب تصنیف کام میں لگاتے تھے وہ گھر میں ہماری مصرفیات کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور بہت دعائیں دیتے تھے الحمدللہ میں بہت خوش نظیب ہوں کہ مجھے میرے والدین کی خدمت کرنے کا بھی حد تلوسی موقع ملہ انہوں نے ایک طویل عمر پائی اور ساری زندگی تحریک کام اور دنیا سے بے رغبتی میں گزار دی اللہ سے دعائیں جنت میں مقام دے اور تحریک ان کا نعم البدل عطا کرے اور ہم سب ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین امید قلیل مقاسد جلیل مسائی جمیل محمد عبداللہ جاوید سابق جنرل سیکریٹی اس آئی او آف انڈیا معروف عالم دین اور تحریک اسلامی کی قداور رہنما مولانا سید جلال ادن عمری صاحب کا ثانی ارتخال بڑا عظیم خسارہ ہے ملک 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 ایک بہیخوا کی جدائی سے دل غم گین ہے موت گرچہ حقیقت ہے اور اس نیرب کے بغیر اس کی تقدیم و تاخر ممکن نہیں تاہم انتقال پر جملال کے جذبات کا اظہار قلبی تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے مولانا مرہوم سے پہلی ملاقات زیلہ شمگا کے شہر بھدراوطی میں نائنٹین نائنٹی ٹو میں ہوئی تھی آپ اس آئیو او حلقے کرناتک کے میمبر کیام میں شرکت کی غرض سے تشریف لائے تھے اس کے بعد نائنٹین نائنٹی سکس سے ملاقات اور استفادے کا تسلسل کسی نے کسی درجہ جاری رہا پہر علیگر میں قیام کے دوران مولانا سے ادارہ تحقیق و تسلیف کے دفتر واقع پان والی کوٹی میں ملاقات ہوتی تھی وہاں منقض ہونے جماعت کے ہفتہ بار اجتماعات میں آپ سے استفادہ کا موقع ملتا رہتا تھا پھر اس کے بعد ملاقات کا سلسلہ دراز ہوتا گیا ہلکے کرناٹہ کو گوا کہ مختلف مقامات کے علاوہ دیگر ریاستوں کے دوروں کی غرص مولانا کے ہمراہ سفر کرنے کا خوب موقع ملا مختلف تربیت تنظیم نشستوں اور خصوص ملاقات کے ذریعے آپ سے مختلف انہوں موضوعات پر استفادہ کا موقع ملا مولانا سے آخری بار فون پر گفتگو اس وقت تھی جب آپ دفتر ہلکہ بنگلور پہنچے تھے یہ غالباً آپ کا چند ماہ پہلے ہوا ہلکے کرناتک کا آخری دورہ تھا اس آخری گفتگو میں مولانا نے بڑی اپنا یت و محبت کا اظہار فرمایا برحال مولانا اب ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کی یادیں ان کی تحریریں اور گفتگویں ان کے عمال و اخلاق اب ہمارے لئے آپ کی صحبت صالح اور رفاقت کا بدل ہیں مولانا سے تقریبا تیس سال رفاقت اور نظر ڈالو تو کئی پہلو جاگر ہوتی ہیں جس سے آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو اور پیغام کے دل کش رنگ نمائی ہوتے ہیں ایک اہد کا خاتمہ مولانا مرہوم کے انتقال سے جماعت کے اہد کا خاتمہ ہوا ان ان ذمہ دار بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سے اٹھ گیا جو تحریک اسلامی کے سابقون الاولون سے براہ راست تربیت آیافتہ تھے مولانا جامعہ دار السلام عمر آباز سے فراغت کے فوری بعد مختصر مدد کے لئے شہر بنگلور میں قیام کیا اس وقت نشمن اخبار کے بانی کے ہمرا صحفت کے میدان میں خدمات انجام دی اس کے بعد آپ درزگاہ اسلام ارام پور سے وابست ہوئے اور تحریک فکر کے علمبردار اکابر اساتذہ سے خوب مستفق تھے تحریک قدر آور رہنماؤں سے آپ نے قصد فیض کیا اس لحاظ سے تحریک فکر و اس علمہ یا دانشواران تحریک رفقہ یا مختلف ملی قائدین مولانا کی علم کی اتح گیراہی فخری پختگی اخلاق حسنہ کے دلدادہ معلوم ہوتے ہیں مولانا کی شخصیت کیوں مرجع پڑکشش بنی رہی اس کا جواب تلاش کریں تو نصف تصدی سے زیادہ دار سے تک رائے خدا میں بغیر تھکے اور کمزور پڑے اپنی شخصیت میں کئی خوبصورت پہلو لیے آپ منظر عام پر آتے ہیں خاکی و نوری نہات بند مولا صفات خاکی و نوری نہات بند مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دلے بے نیاز تحریک اسلامی سے وابستگی اور ایک سوئی مولانا کی افقری شخصیت کی تعمیر کے لئے جو بات بڑی فیصلہ کن رہی وہ آپ کی تحریک کے اسلامی سے وابستگی اور اس کے لئے مکمل ایک سوئی ہے جامعہ سے فراغت کے بعد جو آپ نے مرکز جماعت واقع رامپور کے جانب رخد کیا تو پھر پلٹ کر نہیں دیکھا غالباً یہ اس علم کا منطقی انجام ہے جو آپ نے حاصل کیا تھا علم کا لازمی حاصل چونکہ معارفت ہوتا ہے لہذا اسوئے ابراہیمی کی اتباع میں آپ نے بھی مقصدیت اور ایک سوئی کی صدا بلند کی کہ عمل اقدام کے ذریعے ان تمام راستوں سے کنارہ کشی اختیار جن امور سکٹ کرویتی وہ دنیا جاہو جلال سے متعلق رہی قربانی اپنی اس ماحول سے ہجرت کر جانا ہے جو مادر وطن ہے جہاں پر پیدائش اور ورش اور اخت ہوئی انسان اس سماج کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کا نقل مکانی کرنا اس کے اندر موجود خوابیدہ صلاحیتوں کو جاگر کرنے کا بڑا موسر ذریعہ بنتا ہے نئے حالات نئے ماحول نئے تعلقات قائم کرنے کی کوشش ضروریات کی تکمیل اور وسائل کے لئے تگو دو وغیرہ فرد کے اندر غیر معاملی خوبیاں جاگر کرنے کا محرق بن جاتی ہیں اسی حقیقت کی جانی دین اسلام کا تصور تصور حجرت ہماری توجہ مبزول کراتا ہے یہ حجرت نقل مکانی بھی ہے اور نقل حال بھی ہے انتہجر ما کری رب حجرت یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے کنارکشی اختیار کر لو جنہیں تمہارا رب پسند نہیں کرتا سنن نسائی مولانا نے اپنے آپ کو تحریک اسلام نے اس کے بلند و بالا قاز کے لئے مکمل ایک سکر لیا دستور جماعت اپنے ارکان کے سامنے جو میار مطلوب رکھا ہے اس کی عمل تعبیر مولانا مرہم کی ہجرت اور ایک سورہ ہی دستور کے الفاظ ہیں ہر رکن جماعت کو کوشش کرنی ہوگی کہ وہ تمام معاملات میں اپنے نقطے نظر خیال اور عمل کو ہدایت الہی کے مطابق ڈھالے اپنی زندگی کے مقصد اپنی پسند اور قدر کے میار اور اپنی وفاداریوں کے محور کو تبدیل کر کے رضا الہی کے موافق بنائے اور اپنی خود سری اور نفس پرستی کے بد کو توڑ کر تابع عمر رب بن جائے ان تعصبات اور دل چسپیوں سے اپنے قلب کو اور مشاغل جھگڑوں اور بحثوں سے اپنی زندگی کو پاک کرے جن کی بنا نفس انیت یا دنیا پرستی پر ہو اور جن کی کوئی اہمیت دین میں نہ ہو اپنی دور دھوپ اور صحیح اجہد کو اقامتی دین کے نسب القین پر مرتقص کر دے اور اپنی زندگی کی حقیقی ضرورتوں کی سوا ان تمام مصروفیتوں سے دستکش ہو جائے جو اس نسب القین کی طرف نہ لے جاتی ہوں مولانا کی تحریک اسلامی سے وابستگی اور ایک سوئی کے سمرات میں سے حق کی سربلندی کا جذبہ بیکراں ہیں جو گزرتے وقت کے ساتھ مزید اسوط و گہرائی اختیار کرتا گیا حق کی سربلندی کا اظہار اور نقطہ روج ہے جس کی ابتداد دین اسلام کی حقانیت پر قلبی اتمنان اور اس دین کے تصورات فلسفوں اس کے اخلاق اور روحانی نظاموں کے صحیح فہم اور شعور سے ہوتی ہے مولانا مرہوم کا علم اور فکری سفر گویا مختلف تصانیب کی صورت میں حق کے سربلندی کے پر اثر پہلو واضح کرتا ہے آپ کا اپنی تقریروں کے ذریعے اسلام کے برق ہونے کا اعلان کرنا اسلام کو ایک متبادل کے طور پر پیش کرنا بھارت میں اسلام نظام کے قیام کی کوشش کرنا یہاں کے باشندوں گان کو اسلام کی روح پر ور تعلیمات سے روش ناس کرانی کی بات کا بار بار عادہ کرنا اسی قیمی و فکری سفر کا دوسرا پہلو ہے مولانا نے اپنی ساری جد و جہت کا مرکز و محرن مرکز و محور قرآن و سنت کو بنا لیا تھا اس لئے کسی بات کے لئے دلائل انہیں معقص سے دیتے تھے جن سے حق کوئی اور انکشافات کا کوئی بھی پہلو تشنا نہیں رہتا تھا قلمی و فکری خدمات حق کی سربلندی کے مولانا کا جذب و اکران قلم فکری کابشوں کو ہر خاص و عام بخوبی سمجھ سکتا ہے مولانا کی علمی و فکری خدمات میں متعدد تحریر ہیں اگر ان تمام تحریروں پر اجمالی نظر ڈالی جائے تو بجا تو پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کتابوں میں زور استدلال بھی ہے قوت بیان بھی ہے اور قدیم کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا دلائل سے واضح کیا پھر اس کے مطابق اسلامی معاشرہ اور تحریکی ماحول کے فروغ و آبیاری کی منظم کوشش کی آپ نے ان علمی کابشوں سے اپنی ایک منفرد شناخت قائم کر لی تھی پروفیسر خرشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے مولانا کی تصانیف کے بارے میں کہا کہ انہوں نے بلکل نئے موضوعات پر کلم اٹھایا ہے اور بعض موضوعات جن پر ہمارے ہاں صرف اشارات ملتے ہیں ان کی تفصیل فراہم کی اور انہیں مدلل کیا ہے ان کی موضوعات کا بڑا تنو ہے مولانا کی بیسویں تصانیف معروف منکر خدا رسول کا تصور اسلام تعلیمات میں اسلام کی دعوت کے علاوہ اسلام کے مختلف پہلوان اور اسلام معاشرت پر لکھی تمام کتابیں اپنے منشاہ ومدعا پر پوری اترتی ہیں ان میں تفسیر علوم القرآن حدیث شروع حدیث فقہ و فتاوہ و حکمت دین صیدت و تاریخ و تذکرہ لغت اور عدد غیرہ کے لئے قدیم معاقص سے بطور خاص بڑے پیمانے پر استفادہ کیا ہے بعض کتابوں میں مولانا کی علوم جدیدہ سے واقفیت اور ان کا بروقت اور تجزیہ عامی زنتخاب بڑے ہی مدلل انداز میں نکر کر سامنے آتا ہے جیسے مولانا نے خدا اور رسول کا تصور اسلام تعلیمات میں کہ تحت خدا ہے یا نہیں کے سلسلے میں کئی ایک سائنس دانوں اور فلسفیوں کے حوالات حوالجات نقل کی ہیں بطور خاص وہ سائنس دان جن کی گواہی علمی و سائنس دنیا میں بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے انہیں نقل کیا ہے جیسے برٹر نیڈرسل فرینک ایلین ڈونالڈ ہنری پورٹر پروفیسر ایڈون ایڈمنٹ کارل کارنفیلڈ اینڈر یوکان وی والٹر آسکر لنڈبرگ بیکن اور پال کلیرین ایبر سولڈ وغیرہ ان کے حوالجات خدا کی وجید کی پرزور حمایت کرتے ہیں خاص بات ہے کہ تمام بیانات اس کتاب میں پیش کیے گئے قرآن اور سنت کے بے شمار دلائل کتابیں معلوم ہوتے ہیں جیسے پروفیسر ایڈون کا یہ کہنا زندگی کا بطور حادثہ وقوع وزیر ہونا ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے ایک پریس میں دھماکہ ہو جانے سے ایک زخیم لغت کا تیار ہو جانا ہے لگانے خدا کے سامنے دی جانی چاہیے لیکن جب بات ملہدین کی نکلی ہے تو یہ واضح رہے کہ مولانا مرہوم نے تقریبا نائنٹین سکسٹی کے حوائل میں ان کے سلسلے میں اپنی اس کتاب میں چشم خشا امور کا انکشاف کیا ہے اب صورتحال میں مزید بدل گئی علمی وفکری کام ہونا چاہیے مولانا کی تحرین کی ایک اور خوبی ان کی انفرادیت ہے متغدید کتاب کے نامین ہی اس کا کچھ حد تک اندازہ ہو جاتا ہے جیسا کہ اوپر بھی اس کا ذکر کیا گیا آپ کی کتاب اور راک سیرت کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں علم سے متعلق ایک الگ باب باندھا گیا ہے علم احسانات محمد عربی کے دنیا علم پر عظیم احساسات اس کے زیل میں اصحاب صفح کا تذکرہ علم احسانات کے عملی پہلوں کی بخوبی وضاحت کرتا ہے مولانا کی تقریر کا انداز بھی بڑا دل نشین تھا سننے سے کبھی تقرار کا حساس نہیں ہوتا ایسا لگتا تھا کہ مقرر اور سامعین کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے دونوں ایک تسلسل اور مقصدی ساما میں بلے بھی ہیں مشہور صحافی اور قالم نگار عطاور رحمان صاحب نے مولانا کی ایک پروگرام میں شرکت کے بعد آپ کے انداز خطابت کا نقشہ یوں کی چاہے مولانا جلال عدی عمری نے آغاز کلام کیا گویا دبستان کھل گیا ایک مدت کے بعد گنگا اور جمنا میں دھولیوی زبان سننے کا اتفاق ہوا مولانا عمری کا لہجہ طرز تقلم الفاظ کا انتخاب ان کی ادائیگی اس پر مستضاد مسلمانان یوپی ودہلی کی تہذیب روایات کی انعقاسی کرنے والی وضا قطع سب مل کر ایسا سما باندھا کہ گزرا ہوا آہد آنکھوں کے سامنے بھون گیا بہرحال کسی کی بات کا کسی کے کانوں اور دل تک پہنچنا محضہ اللہ کے کرم پر موقف ہے مولانا مرحوم کے دل محلینے والے انداز خطابت کو ہم اللہ کی جانب منصوب کر دیتے ہیں کسی نے اپنے بندے خاص کو پوت زور بیان سے سر فراز فرمایا تھا فراغت کے بعد حصول علم اور اس کی ترویی جو اشارت کا منفرد مثال مولانا کی زندگی ہمارے سامنے نصف سدی سے زیاد حصول علم جہد مسلسل جیسے امور مولانا کی شخصیت کو ایک تحقیق یو معروض مطالق کا موضوع بناتی ہیں یوں تو کئی جہتیں ہو سکتی ہیں کہ جن کے پیش نظر آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو ان کے عملی پہلو کے شایع نشان اجا کر کیا جا سکتا علماء اور عام لوگوں کے درمیان ربط و تعلق مسجد اور بعض فقی معاملات تک ہی محدود ہو کر رہ دیا ہے معاشرے میں علماء کا مکمل انظمام اور عام مسلمانوں سے ہر سطح پر ان کے تعلق کی ہماجہتی بہت کم دکھائی دیتی ہے ہونا تو یہی چاہیے کہ علماء سماجہتی اور متحرک کردار کا یقینی بنانے کے لئے مولانا مرہم کی زندگی ایک بہترین مثال ہے ایک عالم دین ہونے کے ناتے آپ کی تحریر اور تقریر دونوں میں بلا کی جازبیت تھی پڑھنے اور سننے والوں کو کسی روایت انداز کا شائعبہ تک نہیں ہوتا تھا اس کی یقعات میں چند اہم یہ ہیں طلب علم مولانا نے اپنی تعلیمی سلسلہ جاری رکھا زندگی کے ہر مرحل میں اپنی تعلیم علمی کی حیثیت برقرار رکھی نہ صرف قرآن و حدیث اور مختلف قلوم کے حصول پر توجہ دی بلکہ منشی فاضل اور انگری زیاد کے کے میدان میں بھی تعلیم حاصل کی پھر برابر اس کے عادہ اور اپڈیٹ کا احتمام کرتے رہے اکثر دینی جامعات سے فارغین کی تعلیم کا سلسلہ ان کی فراغت کے بعد منقطع ہو جاتا ہے حالانکہ حاصل کردہ علم پر مزید محنت و مشکت اور اس کے آگے علم و عرفان کی منزل اتائے کرنا اصل کام اور فالو اپ ہوتا ہے لیکن اس جانب فارغین امداریز کی توجہ ہو نہیں پاتی بہ وجہ توجہ نہیں ہو پاتی جس کی سبب ان کی کار کردگی موجودہ حالات اور تقاظوں کے علی رغم کسی اور رخ پر ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر اور بیشتر روایتی انداز کاسا احساس ہوتا ہے مقصدیت دوسری وجہ مقصدیت سے متعلق ہے اگر کسی کے سامنے زندگی کا کوئی عالی عارفہ مقصد نہ ہو اس سے ممکن نہیں کہ علم اور عمل کے میدان میں کار نمائی انجام دے مولانا کی نزدیک مقصد وہی تھا جس ہمیشہ کھڑے رہنے کی تعقید کی گئی ہے علم کے مطابق علم یہی ایمانی تقاضی ہیں علم اور فکری پختگی کا راز بھی علم کے مطابق عمل میں مست اور گہرائی مقصدیت سے تعلق رکھتی ہے مقصد آلہ ہو تو عمال بھی اسی کے شاہن شان ہوتے ہیں پھر آدھا مطابقت نہیں رکھتی اسلامی نمائندگی اسلامی علوم کے حصول کے بعد دین اسلام کی نمائندگی ہونی چاہیے کسی خاص مسئلہ کیا طرز فکر کی نہیں اور نہیں دین کے کسی خاص حصے کی مولانا مرہوم نے ہمیشہ اپنی فکر کو سوال اقدار پر قائم رکھا جو علیہ فاقیت کا مطلوب صورت میں نظر آنا فکر نظر کی عصد سے تعلق رکھتا ہے ترجیحات میں مسئلکوں اور تنظیموں کے بجائے اسلام کی سربلندی کا علیہ وارفہ مقصد قالب رہے قربانیا تعمیر شخصیت کے لئے قربانیا لازم ہیں ان کے بغیر کسی شخصیت کا ارتکہ ممکن ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہ مولان عمری کی زندگی قربانیوں کا نمو نہ رہی اس کا بہن ثبوت و آثار و اتشا سے ہیں جو مولان عمر حوم اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں آپ کی حیات نے یہ پیغام دیا کہ تفقہ فی جہو جلال سے بے پرواد دنیا کی بنیز بر فکر آخرت کے لئے دھڑکتا رہتا ہے اللہ کے رسول نے ایسے زاہدانہ دل کو صرف حکمت کا مسکن ہی نہیں بلکہ ایسے زرقیز میدان سے تعبیر فرمایا ہے جہاں حکمت اکتی رہتی ہے دل سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو اثر رکھتی ہیں اور اس کو ایسی خدای بصیرت میسر آتی ہے جسے دنیا کے آئے اس کی بیماریاں اور ان کا علاج سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے دست دین کی سربلندی کے لئے قلم و فکر کے میدان میں آنے والے ایسی قلب کے ساتھ آئیں جس قلم سے انہوں نے لذت آشنائی پائی ہے وہ ان کو سہیمانوں میں دو عالم سے بیگانہ کر دے ایسی جالوں سے ممکن ہے کہ ان کے قول عمل سے قلوب متاثر ہوں گے اور معاشرہ سمرے گا آج مرہوم ملانے کی یاد میں زبانوں کا تر ہونا اور اپنے علم و مشاہد کے مطابق آپ کے قول و عمل پہلوں کو مسائل میں انسانوں کو راہ نجات دکھانے کے لئے عمد کے ہر طبقے کو بڑے پیمانے پر علم و فکر عمل کے میدان کو سر کرنے کی ٹھان لینی چاہیے سبر و استقلال کے ساتھ جد و جہد ہر فرد کا شباہ ہو والانا سید جلال عمری صاحب کی حرقیات زندگی مومنوں میں ایسی لوگ جنہوں نے جو اہد اللہ سی کیا تھا اسے سچ کر دکھایا بعض نے تو اپنا اہد پورا کر دیا اور بعض منتظر ہیں اسی باوفہ زندگی کے خوشنما اور خوبصورت پہلوں کا اظہار ہیں جو بیانات ہیں جو مرہوم کی تازیت میں قلب و قلم سے نکل رہے ہیں اور افائق اہد کی الگ لگ تصویریں پیش کر رہے ہیں اب نعم البدل کی دعا کا تقاضی یہ کہ ہر فرد اپنے علم اور فہم کے مطابق دین اسلام کی سربلندی اور انسانوں کو راہے نجات دکھانے میں اپنے کو مکمل اکسو کر لے اور مرہوم کی طرح وما سوا کچھ نہیں کہ قیامت دین کی صحیح جہد کے لئے ترغیب حاصل کی جائے اگر دعا نعم البدل کے تقاضی نہ ہو تو پھر نظریں اٹھا کر دیکھ لیں کتنی اپری شخصیت گزر گئیں کتنی نعم البدل کی دعائیں مانگی گئیں اور آج ہماری صفحوں میں کون کیسے اور کیا ہیں بلا شبا ملانا سید جلال عدی عمری صاحب کی زندگی امید قلیل مقاسد جلیل اور مسائی جمیل کا پر تو رہی اللہ تعالی ملانا کی مغفرت فرمائے ان کے بیش بہا کار نموں کے شاہ نشان جزائی نات فرمائے سیاد کو حسنات میں تبدیل فرمائے انہیں اپنی بیپائیں رحمت اور جنت الفردوس سے سرفراز فرمائے آمین یا رب العالمین آخر میں حدیث کوٹ کی گئی ہے کوئی بندہ دنیا میں زہد اختیار نہیں کرتا مگر اللہ تعالی اس کی دل میں حکمت پیدا فرماتا ہے اور اس کی زبان پر حکمت کے کلمات جاری کر دیتا ہے دنیا کے آئے بھی اس پر واضح کر دیتا ہے ان کی بیماریاں بھی اور ان کا علاج بھی برعویت حضرت ابو ذر غفار بہت ایک دیا اور بجا اور بڑی تاریخ پروفیسر محمد فہیم اختر ندی صدر شعب اسلامیات مولان آزاد نیشنل اردو انورسٹی ہیدرباد یوں تو جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے لیکن کچھ لوگوں کا گزرنا بڑا سانیا ہوتا ہے اور ویران ہے میکدہ خم و ساغر اداس ہیں تم کیا گئے کہ لٹ گئے دن بہار کے مولانا کی وفات دنیا علم کا ایک بڑا خسارہ ہے ادھر کچھ عرصے سے اہل قلم شخصیات اس تیزی سے عالم کو سنا کر دی جا رہی ہیں کہ غم کے آنسو خوش نہیں ہوتے کہ دوسرا غم سیل عشق روان کر دیتا ہے لیکن مولانا عمری کے وفات نے علم اور دین حلقے میں غم کی لہر دوڑا دی ہے ہر دل غم غین ہر چشم عشق بار ہر زبان گنگ اور کلمات تازیت دعا سے تر ہیں جمعہ کے دن مورخہ 26 اگر 2022 کو شب قریب ساڑھے آٹھ بجے مولانا جلال عمری نے دہلی میں اپنی جان جان آفرین کے سپر کر دی 1935 میں آپ کی ولادت فی تھی آپ نے سنجیدہ باوکار اور بھرپور علمی ودعوتی زندگی گزاری اور اپنے پیچھے اپنے علمی کاموں اور کانناموں کے تابند نقوش چھوڑ گئے مولانا عمری یوں تو ملک معروف متحرک تحریک جماع اسلامی سے وابستہ اور تین بار امی رہے لیکن آپ کی وابستہ کی متعدد اہمی داروں اور جماعتوں کے ساتھ بھی رہی مسلم پسن اللہ بورٹ کے رکن رکین کے اور سرگرم ممبر رہے میری خوش قسمت رہی کہ مجھے مولانا عمری کی صحبت با فیض میں رہنے اور متعدد مواقع پر ان سے استفادہ کرتے رہنے کے مواقع فراہم ہوتی رہے مولانا مرہوم کی شفقت مجھ کم ترین پر بھی حضر رہی ہے مولانا کے ساتھ انفاقت اور صحبت کے متعدد واقعہ ذہن کے پردے پر اس وقت بر رہی ہیں ان میں مولانا کی شخصیت کی گونا گوخبی اور علم اخلاق کے امدہ نقوش موجود ہیں یادیں بخیر کے دہلی میں قیام کے دوران مولانا کے پاس بار بار ضروری حاضری تھی اس وقت بھی جب آپ امیر نہیں بھیتے اور تب بھی جب آپ امارت کے منصف پر فائز تھے ہماری حاضری خالص علم غرص ہوتی اور مولانا ہر بار قلم اور تحریر کے قیمت نقاط سے ہمارے دام ان کو بھر دیتے تھے مولانا کے آفیس کا کمرہ انتظامی کم اور علم زیادہ نظر آتا تھا مراجعہ کی اہم کتابیں گرد و پیش لکھتے اور تیس کی ترقیب دیتے تھے امارت سے قبل کی بات ہے ایک بار میں حاضر مولانا کی تصنیف موضوعات پر گفتگو نکلی اور آپ فرمانے لگے کہ خواتین کے موضوع پر اللہ نے اہم کام مجھ سے کرا دیئے ہیں سچ یہ ہے کہ خواتین کے حقوق اور اعتراضات کی جوابات پر آپ کی تصنیفات مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں ایک مقدمہ میں اپنی ایک تصنیف پر آپ سے مقدمے کی فرمائش کی اور وہ تحریر آپ کی خدمت پیش کی دوبارہ حاضری پر دیکھا کہ اپنی پوری تحریر پڑی اور چند جگہوں پر زبان کو اور سہل بنایا تھا پھر کہنے لگے کہ میں اپنی تحریر کو سہل اور روا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کا مقدمہ میری کتاب پر مطبعہ ہے مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ کی کتاب اسلام کا آئلی نظام جب تباہ ہوئی تو اس پر میں نے تفسر لکھا مسلم پسنا بورٹ کی میٹنگ میں مجھے بار ملانا کے ساتھ بیٹھنے اور سننے کاموں کا ملا ان دنوں ملانا سراج الحسن صاحب امیری جماعت خواہ کرتے تھے ملانا عمری صاحب بڑے کاموں کو عزازی طور پر دیکھنی کی وجہ سے کسرت کے ساتھ ان بزرگوں سے رابطے میں رہا کرتا تھا ملانا کی صحبت بڑی دل نشی اور خوش قبار ہوا کرتی تھی بہت لگتا ہے جی صحبت میں ان کی چہرے پر خوشی نظروں میں ذہان تامی جھکا اور مشینی بیانی دل مہیا کرتی تھی پڑوسی ملک ممام ابو حنیفہ پر ہونے والے عالم سیمینار میں مولانا اور دیگر اہل قلم کی وفت کی شرکت تو خوش گوار یادوں کا حسین مراقعہ ہے اس سیمینار میں مولانا اپنے باوقع ابنی انداز کے ساتھ جلو فتن رہے تھے اسی سفر میں میا طفیل صاحب سے بھی ہماری ملاقات رہی تھی حیدرباد آمد کے بعد مولانا سے میری ملاقات کم ہو گئی تھی لیکن یہا قیام کے کئی ملاقات اور صحبت بھی یاد گار ہیں ورنگ المجام صفحہ کے سالانہ ازلاس میں مولانا کے ملاقات مرکز کی مسجد میں نماز جمع کے لے جاتا اور مولانا کے قرآن خطاب سے مستفید ہوتا اور پھر ان کی شفقت تامیز ملاقات سے جیب و دامن کو بھر کر واپس لورتا تھا خطابی سے یاد آیا کہ مولانا عمری صاحب کی خطاب کو سننے کے لئے قیدین کی نماز میں بڑا مجمع اکٹا ہوا کرتا تھا یہ تب کی بات ہے جب اب الفضل انکلو کی آبادی بہت زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی ان مواقعے پر مولانا کی تقریر بڑی اہمت افضاء اور چشم کشاہ ہونے کے علاوہ راہ عمل دکھانے والا ہوا کرتی تھی آن موسیر متوازن ہوا کرتی تھی آپ نے نئے نئے موضوعات اور اچھتی گوشوں کو اپنی تحقیق کا موضوع بنائے ہے آپ کی تحرین میں قرآن سے براہ راست استفادہ کے ساتھ مستند مفسرین سے استفادہ کا عمدہ اور قابل تقلید نمونہ ملتا ہے مستند احادیث اور فقہ کی آراز استناد بھی آپ کی تحرین کی شان اور پہنچان مولانا بڑے بلند اخلاق اور بے ضرر شخصیت رکھتے تھے توازن کی چال اور گفتار سے آیا تھی اپنی ان جیسی خوبیوں کے وجہ سے وہر حلقے میں محبور اور جگہ قابل احترام تھے اب گزر گئے تو دل فغار اور خام عشق بار ہے غموں اور یادوں کا حجوم ہے زبان پر یہ نالا ہے کہ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تسا کہوں جسے سچ ہے کہ ہم دور بیٹھے غم غصار بار گہ عزدی میں مغفرت کی ہاتھ پھیلائی مولانا مرہوم کو سپردخاق کرتے ہیں مولانا سید جلال عمری رحم اللہ کی وفات ایک پاک تینت اور باوقار عالم کی وفات ہے ڈاکٹر محمد طارق ایوبی معروف اسلامی سکوالر اور متعدد اہم کتابوں کے مصنف مولانا عمری کے انتقال کی خبر ناگہانی تو نہیں ہاں اندھوناک اور انتہائی رنج کا باعث ضرور ہے مولانا کے جانے سے ایک پاک تینت باوقار سنجیدہ مخلص اور سلف کی یادگار عالم کا سایہ اٹھ گیا مولانا اپنی قلمی عملی اور معاشر زندگی میں واقعی سلف کی یادگار ہیں اہل قلم کے یہاں پائے جانے والے تکلفات و تسنقات سے ایک سر آری تھے نہای تحمل اور اکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہتے تھے ہٹو بچوں کے زہدانہ کلچر سے دور ایک عام انسان کی طرح ایک معاقر تنظیم کی امارت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے مولانا کی سادگی شاید جس فکر و دعوت سے وہ وابستہ تھے اس کی کام سے مکان میں زندگی بسر کرتا رہا عجیب بات ہے کہ لوگ سب سے زیادہ دنیا دار جماعت جماعت سلامی کو شمار کرتے ہیں جبکہ جماعت کے اکثر ذمہ داران دنیوی اعتبار سے اچھی حیثیت کے ہونے کے باوجود سب کچھ لٹا کر جماعت سے وابستہ ہوتے ہیں تنظیم ضروریات اور دھانچے میں جدید کو ترجیش دی جاتی ہے لیکن کھانے اور رہنے میں سادگی برتی جاتی ہے جماعت کے اکثر عمرہ طویل عرصے تک خدمات دینے کے بعد جب سبک دوش ہوئے تو ان کے پاس اپنا کچھ نہ تھا مولانا عمری ان قلندروں میں سے ایک تھے مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ جماعت کی نظام میں اس قدر شفافیت کیوں ہے میں نے کہا کیوں کہ یہاں تنظیم کے نام پر لینے کے مواقع نہیں ہوتے بلکہ تنظیم کو ذاتی آمدنی سے دینے کی نیت سے وابستہ ہونا پڑتا ہے مولانا عمری کی شخصیت کے کئی پہلو تھے وہ صاحب قلم تھے قیادت کے منصف پر تھے مربی تھے اور بہت کچھ تھے لیکن ان کے عالی اخلاق توازو انکساری اور سادگی ہر پہلو پر بھاری تھی میرے نزدیک قرطاس قلم کی سپاہی اور نسلوں کے مربی تھے انہوں نے ایک طرف انسانی زندگی سے وابستہ موضوعات اور قدی موضوعات کو جدید قالب دیا اور قالب دیا دوسری طرف قلم کاروں کی ایک ٹیم تیار کر دی عملا قربانی دے کر لوگوں کو قربانی دینا سکھایا تحریک اعتبار سے مولانا پر عملا خاموش فکر اور مسالحانہ رویش کا غلبہ تھا فکر اور تحریر میں جس جرعت کا اظہار ہوتا ہے وہ عمل قیادت کے دور میں مفقوط تھی سکوت و مسلحت کو ترجی دیتے تھے میرے نزدیک سب سے حیرت انگیز مولانا کی قیادت کا وہ دور تھا جب سعودیہ اخوان کی سرکوبی میں اپنی پوری طاقت جھوک رہا تھا ایران شام میں برورت کی ساری حدیں پار کر رہا تھا بنگلہ دیش میں جماعت کے لوگوں کو تخت دار پر چڑھایا جا رہا تھا لیکن مولانا کی طرف سے خاموشی تھی جبکہ سچ یہ ہے کہ ان واقعات پر سب سے مضبوط احتجاج کی ہم جیسے غیرت کے ماروں کو اگر امید تھی تو جماعت اسلامی اور اس کی قیادت سے تھی اب اگر رویہ مولانا کی طرف سے اپنایا گیا تو درست نہ تھا اور اگر تنظیم بیڑیا مانک تھی تو ایسے ادارے اور ایسی تنظیم کس کام کی جو پرواز میں کوتاہی کا سبب ہوں اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مکی احد کا حوالہ تو دیتے ہیں لیکن قربانی وعظیمت اور لسانی وقلمی جہاد سے بھی گریز کرتے ہیں جبکہ مکی احد میں جہد مسلسل ہے گریز ہرگیز نہیں مسلسل آزمائشوں کے باوجود خاموش مضاہمت ہی مکی احد کی شناخت ہے لیکن جب ترجیحات بدل جاتی ہیں بنیاد فکر یا مقصد میں خاموش تبدیلی آجاتی ہے تو پھر حکمت ومثالے کے عنوان سے عجیب تعویلیں ہوتی ہیں ملانا عمری کے حصیت جماعت میں ایک مخلص مربی کسی ہو گئی تھی وطس کے قلب وعنابت کے ساتھ ظاہری حلیہ وطدین پر بھی توجہ دیتے تھے کم گو تھے اختلاف مسائل نہیں چھٹے تھے کم گو تھے اپنے مواقف کا اظہار کم کرتے تھے شاید یہی وجہ ہے کہ ہر طبقے میں مقبول تھے لیکن میرے نزدی کے ایک بڑی خوبی تو ہو سکتی ہے امتیاز نہیں امتیاز فقہ و مخالف سب محسوس کرے اس کی بہترین مثال اہد اخیر میں علامہ کرزاوی کی تھی جو اظہار کی جرت رکھے گا بر محل رہنمائی فرہم کرے گا اپنے مواقف کو بے لاغ لپیت بیان کرے گا امتفق علیہ شخصیت ہوئی نہیں سکتا ایک سا مقبول سیوہ وہ ملت کے مختلف دھڑکنوں دھڑوں کو جماعت سے قریب لانے میں کامیاب لیکن پھر بھی جماعت قیادت کے فقدان و بغران کے اس دور میں بھی عوام کے درمیان اپنا نمائندہ مقام بنانے میں ناکام رہی بریال مولانا عمری کی زندگی ہمارے لے کئی تعلیہ کرتے ہوئے قوم قدیم و جدید کا توازن برقرار رکھتے ہوں جو کتاب اللہ کو بنیاد مرجع سمجھتے ہوں مگر اس کی تشریح میں حدیث نبی کو بنیاد وسیلہ سمجھتے ہوں جو مکمل انقلاب کا تصور رکھتے ہوں قدیم کو سینے سے لگائے ہوئے ہوں اور جدید سے چشبوشی نہ برکتے ہوں جن کی ہاں قدیم و جدید شریعت و معصیرت اور علم گہرائی کے ساتھ فکری توصہ کا حسین انتزاج پائے جاتا ہو اللہ تعالی مولانا عمری کو غریق میں رحمت فرمائے اور عمت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے موت العالم موت العالم ڈاکٹر غطریف شہباز ندیق علیگر مسلمی یونیورسٹی علیگر مولانا عمری مرہوم نے دو درجن سے زائد کتابیں لکھیں جو زیادہ تر اسلام کے اجتماعی پہلوں سے بحث کرتی ہیں بعض اہم فقہ مبائیس پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا ان کی کتاب معروف انکر کا دنیا کی متقدس زبانوں میں ترجمہ ہوا جماعت اسلام ہن کے سن دوہزار ساز سے دوہزار انیس تین بار امیر رہے جماعت کے تحقیق اور تصنیف ادارہ ادارہ تحقیق اور تصنیف اسلام علیگر کے بھی وہ ابتدائی لوگوں میں سے تھے نیز اس کے ترجمان اور مشہور تحقیق مجلہ تحقیقات اسلامی کے تقریباً چار دہائیوں تک مدیر آلہ بھی رہے اور بہت اچھے خطیب بھی تھے راقی مخ اکسار نے اپنے قیام دہلی کے دوران صحافت مسروفیات کے زمانے میں مولانا مرہوم سے دو بار انٹریویو کیا جو افکار ملی مولانا محترم سے شرف نیاز حاصل ہوا انہوں نے افکار ملی میں تفسر کے لئے راقیم کو اپنی دو کتاب بھی انعیت کی اسلام کی دعوت اور تجلیات قرآن ان پر تفسر افکار میں بھی شائع ہوئے اور تجلیات قرآن پر سہر روزہ دعوت میں بھی تجلیات قرآن پروفیسر اختر وعصی اور مولانا محمد فاروق خان نے بھی خطاب کیا تھا مولانا مرہوم جنبین کی معروف درز گہ جامع دار السلام عمر آباد کے فارغ تھے اور ملک جوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا فقی مسائل میں توصہ قائل تاہم اجتماعیات سے متعلق جدید مسائلوں یا قرآن وحدیث کی تفسیر و توضیح کا منحج و بالعموم سلف کی رائے کی پیلوی کرتے تھے کسی بھی مسئلے میں مذائب عربہ محدثین کی رائیوں کو جمع کر کے کسی ایک رائے کو ترجیح دینا ضروری تصور کرتے اور کبھی اپنی ذاتی رائے نئی تحقیق پیش کرنا پسند نہیں کرتے تھے وہ اجتحادی نکتے نظر کے بجائے تقلید رفتغان کو زیادہ محفوظ راستہ تصور کرتے تھے ملان مرہوم کی تمام تحریریں دقیق مذہبی و دینی مسائل اشوز پر مشتمل ہوتی تھی مگر ان کی اردو بخوت روان سلیس اور چاشنی سے بھرپور ہوتی تھی رحم اللہ مجللہ سیماہی تحقیقات اسلامی اور مولانا سید جلال الدین عمر رحم اللہ مولانا محمد جرجیس کریمی ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گر حضرت مولانا سید جلال الدین عمر رحم اللہ کی علم خدمات کا تعرف اور جائزہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک زمن میں سیماہی تحقیقات اسلامی علی گر کا ذکر نہ کیا جائے یہ مجللہ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گر کا ترجمان ہے جنوری نائنٹین ایٹی ٹو سے اب تک فورٹی ون یعنی اکتالیس برس سے پوری اہل قل میں اسے شروع سے قدر و اعتبار کی نظر سے دیکھا ہے اور اس کا شمار اسلامیات کے چند مخصوص میاری علمی اور تحقیق مجللات میں کیا ہے اس میں شائعہ ہونے والے بہت سے مقالات کتابی صورت میں شائعہ ہو چکے ہیں بعض علمی رسائل و مجللات میں بھی نقل ہوئے ہیں اس کی مجموعی خدمات پر پی ایج ڈی ہو چکے ہیں اور اس میں قرآنیات حدیث صیرت اسلامی معاشرت مطال مذہب اور تراجم پر شائعہ ہونے مقالات پر یم فیر کی ستح کے مقالات لکھے جا چکے ہیں اس کے تمام شمارے اس کے ویب سائٹ پر اپلوڈ ہیں اس کے متقدد اشارے تباہ ہوئے ہیں جن میں ایک دیجیتل اشاریہ بھی ہے اس کی متقدد اشاری تباہ ہوئے ہیں جن میں ایک دیجیتل اشاریہ بھی شامل ہے جو چالیس سال پر مشتمل ہے اس میں انامین مسننفین موضوعات اور مہا وسنہ کے اعتبار سے ریسرچ کرنے کی سہولت حاصل ہے خود مولانا عمری پر بھی امفیل کا مقالہ لکھا گیا ہے ایک تالیس سال پہلے جب مجلے کا اجراء کیا گیا تو مولانا محترم نے مجلے کے حوالے سے اپنے ان احساسات کا اظہار فرمایا تھا ادارہ تحقیق و تصمیف کے سامنے جو وسی کام ہے اسی کا ایک حصہ سہماحی تحقیقات اسلامی کا اجراء بھی ہے اس میں شک نہیں کہ ہماری زمان میں بہت سے رسائل اور جرائت چھپتے ہیں لیکن ان میں بڑی تعداد ان رسائل کے جن کی کوئی قیم حیثیت نہیں رسائل کی لمبی چھوڑی فہرست میں صرف دو چار ہی رسائل ایسے ہیں جن کا مقام اونچہ ہے جو ہر پڑھے لکھے حلقے میں پہنچتے ہیں ان کے مقالات پر توجہ دی جاتی ہے اور کبھی کبھی نقد و نظر اور بحث و تنقید کا موضوع بھی بنتے رہتے ہیں اس کے باوجود ایک ایسے رسالی کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے جس کا واحد مقصد یہ ہو کہ اسلام کو دور جدید کے علم میار کے مطابق پیش کیا جائے جس کے مقالات اور مضامین سے اسلام کے کسی نے کسی پہلو کی وضاحت یا اس کے بارے میں کسی غلط فہمی کا ازالہ ہو اور اس کے علمی سطاب ایسی ہو کہ اس کے مباحث کو نظر انداز نہ کیا جا سکے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ تحقیقات اسلامی کو اس میار کا مجلہ بنائے جائے کہ اس کے مقالات اور مضامین کا انداز زیادہ سے زیادہ علمی اور تحقیقی ہو سطحی اور غیر علمی چیزیں شاہنہ ہو کی جائیں اور جو بات کہی جائے وہ تحقیق کے ساتھ کہی جائے اس بات کی کوشش بھی کی جائے کس کے مضامین میں تننو ہوں اللہ نے چاہت اس میں قرآن و حدیث کی تشریح بھی ہوگی اور اسلام کی روشنی میں مختلف موضوعات پر تحقیق و تنقید بھی ہوگی تحقیق تحقیقات اسلامی کو اپنے مقصد میں بڑی حد تک کامیابی حاصل بھی ہے مگر اس کی کامیابی میں مولانا محترم عمری کی جانفشانی محنت لگن اور تڑپ کا خاص حصہ ہے مولانا عمری نے تقریباً اس کے تمام شماروں کے لئے حرف آغاز تحریر فرمایا اور شمار اول سے آخر تک یعنی مکمل اکتالیس سال تک اکتالیس جل کے تیسرے شمارے میں مولانا کا آخری حرف آغاز تباہ ہوا ہے پابندی کے ساتھ بلا تاخیر رسال شاہ عمری اور اس کے پانچ شماروں کو چھوڑ کر تمام شماروں کے لئے حرف آغاز تحریر فرمایا حرف آغاز میں بھرتی شائع کی گئی پہلے شمارے میں مولانا کی تین تحریر شائع ہیں اور پہلے جل میں نو مقالت شائع ہوئے آپ نے ہر شمارے کے لئے دو مقالت لکھے دوسری جل میں آپ کی آٹھ تحریر شائع ہیں شروع کے سالوں میں آپ نے حرف آغاز کے علاوہ ہر شمارے میں کوئی مقالہ میٹرکس دوزار انیس میں جناب رعوب احمد پاکستان نے لیبری ری سائنس کے ببلیو میٹر ببلیو میٹر کس طریقے پر سہمائی تحقیقات اسلامی کا 38 سالہ جلدوں پر مشتمل ایک شماریاتی جائزہ پیش کیا ہے مولانا سید جلال الدین عمری کی وفات ایک پاک تین اور باوقار عالم کی وفات ہے ڈاکٹر محمد تاریق ایوبی معروف اسلامی سکوالر اور متعدد اہم کتابوں کے مصنف مولانا عمری کی انتقال کی خبر ناگہانی تو نہیں ہاں اندوناک اور انتہائی رنج کا باعث ضرور ہے مولانا کے جانے سے ایک پاک تین باوقار سنجیدہ مخلیس اور سلف کی یادگار عالم کا سایہ اٹھ گیا مولانا اپنی علمی عملی اور معاشرتی زندگی میں واقعی سلف کی یادگار ہے اہل علم کے یہاں پائے جانے والے تکلفات اور تسنقات سے اکثر آری تھے نہایت تحمل اور ایک سوئی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہتے اس کی تربیت کا نتیجہ تھی یہ معاملی بات نہیں کہ جو شخص تین مقات تک امارت کے منصب پر فائز رہا ہوا اپنے مرکز کے دیگر ملازمین کی طرح ایک عام سے مکان میں زندگی بسر کرتا رہا عجیب بات ہے کہ لوگ سب سے زیادہ دنیا دار جماعت جماعت تنظیمی ضروریات اور دھانچے میں جدید کو ترجیح دی جاتی ہے لیکن کھانے اور رہنے میں سادگی برتی جاتی ہے جماعت کی اکثر عمرہ طویل عرصے ترخدمات دینے کے بعد جب سبق دو شویت ان کے پاس اپنا کچھ نہ تھا مولانا عمری ان قلندروں میں سے ایک تھے مجھ سے کی نیت سے وابستہ ہونا پڑتا ہے مولانا عمری کی شخصیت کے کئی پہلو تھے وہ صاحب قلم تھے قیادت کے منصف پر تھے مربی تھے اور بہت کچھ تھے لیکن ان کے اعلی اخلاق توغز و انکساری اور سادگی ہر پہلو پر بھاری تھی میرے نزدی کو اصلا قرقاس و قلم کے سپاہی اور نسلوں کے مربی تھے انہوں نے ایک طرف انسانی زندگی سے وابستہ موضوعات اور قدیم موضوعات کو جدید قالب دیا دوسری طرف قلم کاروں کے ایک ٹیم تیار کر دی عمل قربانی دے کر لوگوں کو قربانی دینا سکھایا تحریک اعتبار سے مولانا پر عملن خاموش وقت اور مسالحان روش کا غلبہ تھا فکر و تحریر میں جس جورت کا ادھار ہوتا ہے و عملن قیادت کے دور میں مفقود تھی سکوت و مسلحت کو ترجیح دیتے تھے میرے نزیق سب سے حیرت انگیز مولانا قیادت کا وہ دور تھا جب سعودیہ کی طرف سے خاموش تھی جب کہ سچ یہ کہ ان واقعات پر سب سے مضبوط احتجاج کی ہم جیسے غرط کی ماروں کا اگر امید تھی تو جماعت اسلامی اور اس کی قیادت سے تھی اب اگر یہ رویہ مولانا کی طرف سے اپنایا گیا تو درست نہ تھا اور اگر تنظیمی بیڑیا مانے تھی تو ایسے ادارے اور تنظیمیں کس کام کی جو پرواز میں کوتاہی کا سبب ہوں اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مکی احت کا حوالہ تو دیتی ہیں لیکن قربانی عظیمت لسانی اور قلمی جہاز سے بھی گریز کرتے ہیں جب کہ مکی احت میں جہد بنیادی فکر یا مقصد میں خاموش تبدیلی آجاتی ہے تو پھر حکمت و مسالے کی عنوان سے عجیب تعبیلیں ہوتی ہیں مولانا عمری کے حصے جماعت میں ایک مخلص مربی کیسی ہو گئی تھی تزکی قلب و نابت کے ساتھ ظاہری حلیہ اور تدوین پر بھی توجہ دیتے مقبول تھے لیکن میرے نظر کے ایک بڑی خوبی تو ہو سکتی ہے امتیاز نہیں امتیاز اور انفرادیت یہ ہے کہ آدمی ہر طبقے میں مقبول ہو نہ ہو لیکن اس کا وزن دوست دشمن اور موافق مخالف سب بحسوس کرے اس کی بہترین مثال اہد اخیر میں علامہ کرزاوی کی تھی جو اظہار کی جورت رکھے گا بر محل رہنمائی فراہم کرے گا اپنے مواقف کو بے لاغ لپیٹ بیان کرے گا اکسا مقبول یا تو متفق شخصیت ہونے کیلئے ضروری ہے کہ آپ آنکھ کان اور زبان بند کر خاموش زندگی کو ترجیح دیں بریال مولانا عمری کی دور میں ملک کے مختلف طقات سے جماعت کے تعلقات کا دارہ وسی ہوا و ملت کے مختلف دھڑوں کو جماعت سے قریب لانی میں کامیاب بے لیکن پھر بھی جماعت قیادت کے فقدان و بہران کی دور میں بھی عوام کے درمیان اپنا نمائندہ مقام بنانے میں ناکام رہی بہرحال مولانا عمری کی زندگی ہمارے لئے اعتبار سے نمونہ ہے ایسے لوگ ہمارے درمیان امولیوں پر گینے جا سکتے ہیں جو ملت کے بے لوس خدمت گزار مخلص ہوں جو علمی عملی اعتبار سے اسلام کی بالا دستی کے لئے کوششہ ہوں جو غروض انقلاب کا تصور رکھتے ہوں قدیم کو سینے سے لگائے ہوئے ہوں اور جدید سے چشم پوشی نہ برکتے ہوں جن کی ہاں قدیم و جدید شریعت و معصر و علم گہرائی کے ساتھ فکری توصہ کا حتین انتزاج پائے جاتا ہو اللہ تعالی مولانا عمری کو غریق رحمت فرمائے اور امت کو ان کا نیام البدل عطا فرمائے موت العالم ڈاکٹر غطریف شہباز ندری علی گر مسلم یونیورسٹی علی گر مولانا عمری مرحوم نے دو درجن سے زیاد کتابیں لکھی ہیں جو زیادہ تر اسلام کے اجتماعی پہلوں سے بحث کرتی ہیں بعض اہم فقی مباعث پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا ان کی کتاب معروف منکر کا دنیا کے متعدد زبانوں میں ترجمہ ہوا وہ جماعت اسلام ہند کے تحقیقی و تصنیف ادارہ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلام علی گر کے بھی وہ اتدائی لوگوں میں سے تھے نیز اس کے ترجمہ اور مشہور تحقی کی مجلہ تحقیقات اسلامی کے تقریباً چار دہائیوں تک مدیر اعلیٰ بھی رہے اور بہت اچھے خطیبے تھے راکی خاک سار نے اپنے قیام دہلی کے دوران صحافتی مسروفیات کے زمانے میں مولانا مرہم سے دوبار انٹروی کیا جو افکار ملی میں شائع مولانا بہت نفیت انداز میں بڑے حض احتیاط اور تدبر کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے اس کے علاوہ بھی متعدد موقعوں پر مولانا محترف سے شرف نیاز حاصل ہوا انہوں نے افکار ملی میں تفسرہ کے لئے راقیم اپنی دو کتابیں بھی انعیت کی اسلام کی کی رسمی اجرہ کی تقریب بھی اس موقع پر بھی مولانا محترم نے خاکسار کو یاد فرمایا اور تقریب میں اس نے اپنا تفسرہ حاضرین کے سامنے پیش کیا اس تقریب میں پروفیسر اختر الواسی اور مولانا محمد فاروق خان نے بھی خطاب کیا تھا مولانا مرہوم جنوبی ہند کی معروف درستگاہ جام ادار السلام عمر آباد کے فارغ تھے اور ملک کے چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا فقی مسائل میں توصہ کے قائل تاہم جستماعیات سے متعلق جدید مسائل ہوئیں یا قرآن وحدیث کی تفسیر و توضیق منحج وہ بلغم علوم سلف کی تحقیق پیش کرنا پسند نہیں کرتے تھے و اجتہادی نکتے نظر کے بجائے تقلید رفتگان کو زیادہ محفوظ راستہ تسور کرتے تھے ملانا مرہم کی تمام تحرین دقیق مذہبی و دینی مسائل و ایشوز پر مشتمل ہوتی تھی مگر ان کی اردو بہت روان سلیس اور چاشنی سے بھرپور ہوتی تھی رحم اللہ رحم تو و مجلہ سیماہی تحقیقات اسلامی اور مولانا سید جلال الدین عمری مولانا محمد جرجیز کریمی ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گر حضرت مولانا سید جلال الدین عمری علمی خدمات کا تعرف اور جائزہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس زمن میں سیماہی تحقیقات اسلام علی گر کا ذکر نہ کیا جائے یہ مجلہ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلام علی گر کا ترجمان ہے جنوری 1982 سے اب تک یعنی 1982 سے اب تک 41 برس سے پوری پابند اور تسلسل کے ساتھ نکل رہا ہے الحمدلللہ اس مجلے کو بردر صغیر ہندو پاک بلکہ پوری اردو دنیا کے علم رسائل میں امتیاز مقام حاصل ہے اہل علم اس سے شروع سے قدر و اعتبار کی نظر سے دیکھا ہے اس کا شمار اسلامیات کے چند مخصوص میاری علمی اور تحقیق مجللات میں کیا ہے اس میں شاہر حدیث سیرت اسلامی معاشرت مطال مذہب اور تراجم پر اشار ہونے مقالات پر یمفیل کی سطح کے مقالات لکھے جا چکے ہیں اس کے تمام شمار اس کی ویڈس سائٹ پر اپلوڈ ہیں اس کے متعدد اشارے تباہ ہوئے ہیں جنہیں ایک ڈیجیٹل اشاریہ بھی شامل ہے جو چالیس سال پر مشتمل ہے اس میں انامین مسنفین موضوعات اور محسنہ کے اعتبار سے ریسج کرنے کی سہولت حاصل ہے خود مولانا عمری پر بھی امفیل کا مقالہ لکھا گیا ہے ایک تالیس سال پہلے جب مجلے کا اجراء کیا گیا تو مولانا محترم نے مجلے کے حوالے سے اپنے ان احساسات کا اظہار فرمایا تھا ادارہ تحقیق و تسکیف کے سامنے جو وسیع کام ہے اس کا ایک حصہ سہماہی تحقیقات اسلامی کا اجراء بھی ہے اس میں شک نہیں کہ ہماری زمان میں بہت سے رسائل اور جرائیت چھپتے ہیں لیکن انہیں بڑی تعدار ان رسائل کیے جن کی کوئی قلمی حیثیت نہیں رسائل کی اسلام بھی چوڑی فہر اس میں صرف دو چار ہی رسائل ایسے ہیں جن کا مقام انچہ ہے جو ہر پڑھے لکھے حلقے میں پہنچتے ہیں ان کے مقالات پر توجہ دی جاتی ہے اور کبھی کبھی نقد و نظر اور بحث و تنقید کا موضوع بھی بنتے رہتے ہیں اس کے موجود ایک ایسے رسالی کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے جس کا واحد مقصد یہ ہو کہ اسلام کو دور جدید کے علمی مایار کے متابق پیش کیا جائے جس کے مقالات اور مضامین سے اسلام کی کسی نے کسی پہلو کی وضاحت یا اس کے بارے میں کسی غلط فہم کا ازالہ ہو اور اس کی علمی سطحی بھی ایسی ہو کہ اس کے مباحث کو نظر انداز نہ کیا جا سکے ہماری پوری کوشش ہو کی کہ تحقیقات اسلامی کو اس میار کا مجلہ بنائے جائے کہ اس کے مقالات اور مضامین کا انداز زیادہ زیادہ علمی اور تحقیقی ہو سطحی اور غیر علمی چیزیں شاعر نہ کی جائیں اور جو بات کہی جائے وہ تحقیق کے ساتھ کہی جائے اس بات کی کوشش بھی کی جائے کس کے مضامین میں تنقیق ہو اللہ نے چاہا تو اس میں قرآن و حدیث کی تشریح بھی ہوگی اور اسلام کی روشنی میں مختلف موضوعات پر تحقیق و تنقید بھی ہوگی اقائد و نظریات سے بہت بھی ہوگی تاریخ و صرف کا متعلیہ بھی ہوگا اخلاقی سماج معاشر کی اور سیاسی غلوم کا اسلام نکت نظر سے جائزہ بھی لیا جائے گا اور خالص فقی مباعث بھی مقصد بھی بڑی حد تک کامیابی حاصل بھی ہے مگر اس کی کامیابی میں مولانا محترم کی جانفشانی محنت لگن اور تڑپ کا خاصہ حصہ ہے مولانا عمری نے تقریبا اس کے تمام شماروں کے لئے حرف آغاز تحریر فرمایا اور شمارہ اول سے آخر تک یعنی مکمل اکتالیس سال تک اکتالیس جلد کے تیسرے شمارے میں مولانا کا آخری حرف آغاز تبا ہوا پابندی کے ساتھ بلا تاخل رسالہ شایع ہوتا رہا اور اس کے پانچ شماروں کو چھوڑ کر تمام شماروں کے لئے حرف آغاز تحریر فرمایا حرف آغاز میں بھرتی کی تحریر کبھی شایع نہیں ہوئی بلکہ کسی نے کسی اہم تحقیق اور علمی موضوع پر جس وقت کے کسی نے کسی تقاضی کی تکمیل ہوتی تھی شایع کی گئی پہلے شمارے میں مولانا کی تین تحریر شایع ہوئی اور پہلی جلد میں نو مقالت شایع ہوئے آپ نے اوسرطن ہر شمارے کے لئے دو مقالت لکھے دوسری جلد میں آپ کی آر تحریر شایع ہوئی شروع کی سالوں میں آپ نے حرف آغاز کے علاوہ ہر شمارے میں کوئی مقالہ بھی تحریر فرمایا اور اسے شایع کیا 2019 میں جب جناب رعوف احمد پاکستان نے لیبری سائنس کے بیبلیو میٹر میٹر طریقے پر سہمہی تحقیقات اسلامی کا 38 سالہ جلدوں پر مشتمل ایک شماریات جائزہ پیش کیا ہے اس کے مطابق 1982 سے 2019 تک کے عرصے میں تحقیقات اسلام اداریہ کی تعداد 152 ہے جو کہ حرف آغاز کے عنوان سے شاعر ہے اس عرصے میں کوئی شمارہ اداری کے بغیر شاعر نہیں ہوا ان میں سے 147 سید مولانا جلال الدین عمری کے اور پانچ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی کے اداریے ہیں غزشتہ 38 سال میں اب 41 سب سے زیادہ 172 یعنی 22 فیصد تحقیق مقالات مولانا سید جلال الدین عمری کے تحقیقات آغاز ادارے اور 25 دیگر مقالات ہیں ان میں سے 15 سماجیات 29 متفرقات 20 فقہ 14 سیرت نبیہ 13 قرآنیات 12 سیاسیات 6 شخصیات افکار طیب و صحت اور عبادات 5 اسلام علوم 3 اسلام علوم تاریخ عمرقین 3 تاریخ عمرقین اور دو دو اخلاق و عقائد اور تین دیگر متفرق موضوعات پر تحریر کیے گئے علیگر مسلم انورسٹی میں علماء اور صاحب قلم کی ایک بڑی تعداد موجود ہے مولانا عمری ذاتی طور پر ان سے روابط قائم کرتے ان سے ملاقات کرتے ان کو خطوط لکھتے اور مجلے کے لئے مضمور لکھنے کی ترغیب دیتے خصوصا شعب اسلام اسٹڈی شعب دینیات شعب عربی شعب پارسی کے اساتذہ سے مولانا نے تحقیقات اسلامی کے ذریعے سے روابط قائم کی اور بڑی تعداد میں اہل قلم نیاب کا علمی تعاون کیا چنانچہ رسالے کے بیبلیو میٹرکس شماریات جائزے سے معنم ہوتا ہے پروفیسر محمد یاسین مذہر صدی کی رحم اللہ کے اٹھائیس مقالات شامل ہیں اس کے علاوہ پروفیسر کبیر احمد جائیسی پروفیسر زفر الاسلام اسلاحی پروفیسر سعود عالم قاسمی پروفیسر عبید اللہ فہد فلاحی پروفیسر اشتیاق احمد زلی پروفیسر عبد الرحیم قدوائی پروفیسر اقتدار حسین صدیقی رحم اللہ وغیر ہم شامل ہیں علیگر مسلم انورسٹی کے علاوہ ملک کے دگر تعلیم اور تحقیق داروں جیسے جامعہ مل اسلام نئی دلی پتنا انورسٹی عود انورسٹی دار المسنفین آزم گر جامعات الفلا جامعہ جامعہ الفلا بلیریا گنجے سیداروں کے اہل علم کا تعاون بھی حاصل رہا ملک کے علاوہ دگر ممالک اہل علم کا تعاون مولانا کو حاصل تھا جیسے جامت الملک عبدالعزیز سعودی عرب بین الاخوام انورسٹی اسلام آباد لاہور پنجاب انورسٹی اور اومن انورسٹی لاہور وغیرہ جیسے اداروں کی اصحاب قلم نے اپنی مقالات مجللہ میں شائع کرائی حضرت مولانا صحیح جلال و دی نمری مجللہ میں شائع ہونے والے مقالات کو بل استیغاب حرفا حرفا مطالعہ کرتے اور اس میں بحیثت مدیر کے ایڈیٹنگ کے ذمہ داریاں ادا کرتے بہت مقالات کو مختصر فرماتے یا پھر ضروری اصلاحات کے بعد ہی شائع کرتے بعض اوقات بعض مقالات کو مقالہ نگار کو واپس بھی کر دیتے تحقیقات اسلامی کی مضامین کی اصلاح کرنے میں ڈاکٹر منبر حسین فلائی رحم اللہ کی معاملت لی گئی تھی 2001 میں جب ان کا انتقال ہوا تو ڈاکٹر رضی الاسلام نبی کو معامل مدیر کی طور پر مقرر کیا گیا معامل مدیر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے مگر مولانا محترم جب تک ہر مقالے قبل استعاب پڑ نہیں لیتے اس کی شاعت کا فیصلہ نہیں فرماتے یہی وجہ کہ مجلے کا اول شمارے تک میار اکثار رہا اور کبھی اس میں بھرتی کے مقالات شایع نہیں بلکہ ہر مقالے کو ایک دستاوی حیثیت حاصل ہے سہی ماہی تحقیقات میں ایک کالم نقد و استدرات کے عنوان سے اس کے تحت مختلف موضوعات پر سنجید تنقید کا موقع حاصل ہے بعض وقت آپ بحث مدیر اہل قلم کو بعض مقالات کے مباعث اور پیش کیے گئے نقطے نظر پر تنقید کی دعوت دیتے چنانچہ مختلف مواقع پر مختلف موضوعات کے تحت اس طرح کی تنقید تحریر شایع سنجید علمی تنقید کی روایت مجلی کی خصوصیات میں سے ہے آج سہماہی تحقیقات اسلامی بر سغیر ہندو پاک ایک میاری اور معتبر سالی کے طور پر مقبول ہے اور اس میں اہل قلم اپنے مقالات کی شارت کو شرف و عزت کا باعث تصور کرتے ہیں فلخ الحمد وہو المستعان جو باردہ کشت پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں سہیل انجوم معروف عدیب صحافی نئی دہلی کرونا کی عالم وبا نے بہت سے اہل قلم و دانش کو ہم سے چھین لیا تھا جن میں جید علماء کرام بھی تھے اور اسری قلوم کے ماہرین بھی عددی دنیا میں نمائی مقام پیدا کرنے والی شخصیات بھی تھی اور دیگر شعبوں کے ممتاز افراد بھی لوگ اپنے دکھوں کو بھول جاتے ہیں اور سرگرمی حیات میں مشغول ہو جاتے ہیں لیکن ملت اسلامیہ ایک بار پھر زخم خوردہ ہو گئی اور ایک بار پھر ناقابل تلافی نقصان سے دو چار ہو گئی ہے یہ نقصان جمعہ اسلام ہند کے صحابی کمیر مولانا سید جلال بن عمری جس کا جلد پر ہونا ناممکن ہے یہ بات ہم صرف اس لئے نہیں کہہ رہے ہیں کہ مولانا عمری ہندوستان کے کل ہند دینی جماعت جماعت اسلامی ہند کے سابق امیر اور اس کی شریعہ کونسل کے موجودہ چیئرمن تھے بلکہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ وہ مفضل کے بلند مقام پر فائز تھے ان کی علمی شخصیت جتنی بلند تھی ان کے اندر اتنی خاکساری وانکساری بھی تھی بلکل اسی طرح جیسے کہ پھل دار درخت کی شاکی جھکی ہوتی ہیں تاکہ کوئی بھی ضرورت مند اس سے اپنی ضروریات پوری کر سکے مولانا عمری کی ذات ایسی تھی کہ اس سے کوئی بھی جیسے جماعت کی صفحوں میں تھے یہی وجہ ہے کہ نئے دیگر جماعت اور تنظیم کے پروگرام میں خطاب کیلئے نہ صرف مدوو کیا جاتا بلکہ ان سے صلاح و مشورہ بھی کیا جاتا ان کے علمی قدر اور ان کی قبولیت عام کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پسن لابورٹ کے نائف صدر تھے اور تقریبا دو درجن جماعت وں نے ان کو کبھی بھی سخت لب و لہجے میں گفتگو کرتے نہیں پایا ان کا خطاب بھی بڑا پر اثر اور دل نشی ہوتا اور جب خطاب کرتے تو ایسا لگتا کہ علم کا دریا روا دوا ہے انتہائی شریع انداز میں دین کی ضروری باتوں سے آگاہ کرتے وہ صرف مسلمانوں میں مقبول نہیں تھے بلکہ غیر مسلموں میں بھی ان کی قدردانوں کی بڑی تعداد موجود ہے دیگر مذہب کی شخصیات دینے پسند کرتی تھی وہ ان کے ساتھ مختلف پروگراموں میں شرکت کر کے جہاں دین اسلام کی روشنی میں انسانی مسائل کے حلقی تجاویز پیش کرتے وہ دوسرے مذہب کے پیشواؤں کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے اگرچہ پائدائشی طور پر جنوبی ہند کی ریاست تمیلناڑوں کے زلہ آرکار سے تعلق رکھتے تھے لیکن شمال ہند اور شمال ہند کی الگ تحضی بس ثقافت اور جمع اسلام ہند کی تربیت میں زبر دست ترچ اور اور دل کشی پیدا کر دی تھی انہوں نے ہندوستان کی اچھی باتوں کا اپنے کردار میں سمولیا تھا ان کی بہت خاص بات یہ تھی کہ تعلیم زوک شوق کے حامل تھے ابتدائی عمر سے ہی قلب و قرطاز سے ان کو دلچسپی پیدا ہو گئی اور پھر تاز زندگی تصلیفی قرآن کے نام سے ایک انتہائی دقی تصنیف چھوڑی ہے توید و رسالت کا موضوع ہو یا اسلامی تاریخ و صیرت کا وہ ہر موضوع پر لکھنے اور بولنے کی صلاحیت سے لیس تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں انسانی مسائل پر بھی گفتگ کی ہے اور ان مسائل کے ازواب اور ان کی حل پر بھی روشنی ڈالی ہے حالانکہ کسی شخص کا جمع اسلامی جیسی کل ہن جماعت کا برسوں تک بار امارت سمال اور پھر تصنیف و تعلیف کے کاموں میں بھی مشکل رہنا آسان نہیں تنظیم ذمہ داریاں کسی بھی امیر کو دوسری سرگرمیوں کی طرف متوجہ ہونے کی اجازت نہیں دیتی لیکن اس کے باوجود مولانا سید جلال الدین عمری نے لکھنے پڑھنے کے اپنے شوق کو ترک نہیں کیا اور اپنی تصنیفی تحقیق و تعلیفی خدمات کا سلسلہ بن نہیں کیا انہوں نے صرف اسلام موضوعات پر ہی کتابیں نہیں لکھیں بلکہ اہدہ حاضر کے ایک بہت بڑے مسئلے انسان حقوق پر بھی کتابیں تصنیف کی دوسری یہ موضوع بھی اسلامی ہے اسلام میں انسان حقوق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے انسان تو انسان حیوان کے بھی حقوق کا پاس لحظ رکھا گیا ہے اس موضوع پر بھی مولانا عمری کی نظر تھی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو بھی اپنی تحقیق و تصطیف کا موضوع بنایا بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کو انسان حقوق کا موضوع بہت مرغوب تھا جیسا کہ میں نے ذکر کیا ان سے میری بارہ ملاقاتیں رہی میں نے ریڈیو وائس آف امریکہ کے لئے ان کے کئی انٹرویوز بھی کیے تھے ایک بار کسی خاص موضوع پر ان کا انٹرویو ریڈیو وائس آف امریکہ کی اردو سرویز سے نشر ہوا مولانا خوش ظاہر کی کہ اس نشر شدہ انٹرویو کو سننا چاہتے ہیں میں نے اس کی ویب سائٹ اس کو ریکارڈ کیا اور مولانا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو سنایا جس پر انہیں اپنے پسندید کی اور خوشی کا اظہار کیا نئی دہلی کے ایک ایک تینک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف اپجکٹیو اسٹیڈیز کی جانب سے ہر سال مولانا سید جلال الدین عمری کو یہ ایوار دینے کا فیصلہ کیا اس موقع پر ایوار شخصیت کا ایک قلمی خاکہ بھی پیش کیا جاتا ہے جس میں مقفہ مسجع جملوں کے سہارے صاحب اعزاز کا تعرف پیش کیا جاتا ہے انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ڈاکٹر محمد منظور عالم نے مجھے مولانا کا خاکہ لکھنے کا حکم دیا میں نے ان کا خاکہ لکھا اور جون آن لائن پروگرام میں پیش کیا جسے بہت سراہا گیا ان کے دور امارت میں ابو الفضل انکلو جامع نگر نئی دہلی میں ہر ماہ پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے مولانا عمری شروع میں خود اس کانفرنس میں تشریف لاتے اور ذراعہ ابلا کے نمائندوں کے سوالوں کے جواب دیتے یہ پریس کانفرنس عام طور پر دن میں بارہ بجے ہوتی ہے تاکہ صحافی حضرات کس کے بعد اپنے دفتر جانی سحافتی مولانا سے ملاقات کیا کہ چونکہ مجھے کہیں اور بھی جانا ہے اس لئے اگر آپ آج کی موضوعات سے مطالق میرے کچھ سوالوں کے جواب دے دیں تو انہوں نے دوپیر میں پریس کانفرنس میں سوالوں کے جواب دینی کی بات کہی لیکن جب میں دوبارہ درخواست کی تو آمدہ ہو گئے ان کی پیشانی پر شکن نہیں تھی اور انہوں نے اپنی مصرفیت کی دوران مجھے انٹرویو دیا ایسی خوبیوں کے مالک مولانا سید جلال الدین عمری آج ہمارے درمیان نہیں ہے وہ وہاں چلے گئے جہاں سب کو جانا ہے اور جہاں سی کوئی واپس نہیں آتا شاہ ولی آیوارڈ مولانا خالد صحیف اللہ رحمانی مولانا سید جلال الدین عمری کو 2021 میں انسٹیٹیوٹ آف اپجیکٹیو اسٹڈیز کی جانی سے شاہ ولی آیوارڈ پیش کیا گیا اس موقع سے مولانا خالد صحیف اللہ رحمانی صاحب نے مولانا عمری مرہوم کی علمی خدمات پر مشتمل ایک گفتگو پیش کی اس اہم گفتگو کو نظر قارین کیا جا رہا ہے ادارہ رسول الدست صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتیں ہیں پہلے ان با کمال شخصیات کے لئے جو دنیا سے گزر چکی ہیں اور دوسری ان کے لئے جو اس دنیا میں موجود ہیں جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لئے آپ نے فرمایا اسکرو محاسن موتاکم اپنے پیش لوگوں کے کمالات کا ذکر کرو تاکہ لوگ ان سے روشنی حاصل کر سکیں جو لوگ موجود ہیں اور اللہ نے انہیں ہمارے ساتھ باقی رکھا ایسے دین اور انسانیت کی خدمت گزاروں کے لئے رسول اللہ کی سنت اعتراف پر خدمات کی ہے حدیث مبارکہ میں ایک مستقل باب کتاب المناقب کا ہے آپ علیہ السلام نے مختلف صحب اکرام اور اپنے رفقہ کی تاریف اور خوبیاں بیان کی ہیں ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہے ان کے کمالات کا ذکر فرمایا ہے حدیث کی جن کتابوں میں جمع کیا گیا ان کو کتاب المناقب کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے قصرس حدیث میں مختلف صحب اکرام کے خوبیوں کا ذکر کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اے وارد دراصل اسی سنت پر عمل کرنے کی کوشش ہے جن لوگوں نے دین انسانیت اور علم کی خدمت کی ہم ان کی خدمات کا اطراف کریں جس کا ایک مقصد ان شخصیات کا عزاز بھی ہے اور دوسرا لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا کرنا بھی ہے اس وقت اے وارد جس موضوع کے لئے دیا گیا ہے وہ ایک بہت اہم موضوع ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اگر آج ہم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں مسلمان اور مسلم مالک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ دوسروں کے لئے دینے والا ہاتھ بنے بلکہ وہ تو بس لینے والے ہاتھ کا کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا سے علم ٹیکنالوجی اور دگر موسموات کو حاصل کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہیں اگر ہمیں دینے والا لہات بننا ہے تو اس کا ایک راستہ دعوتی دین ہے اور یہی ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے دنیا ور آخرت دونوں کی بھلائی رکھی ہے جو ہم دنیا کو دے سکتی ہیں مالدار سے مالدار قوم ہو یا طاقتور سے طاقتور قوم ہو اسے بھی دولت دی جا سکتی سلمان اپنے دشمنوں کے دانیستہ یا نادانیستہ آلعکار بنے ہوئے ہیں اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم نے دین کی وقالت کرنے کے بجائے مسلک کی وقالت شروع کر دی ہے دین کی دعوت کے بجائے مسلک کی دعوت شروع کر دی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس مقصد کے لئے ہم فائدہ کیے گئے تھے اس مقصد سے ہم ہٹ گئے ہیں اور اللہ کی مدد بھی ہم سے روڈ گئی ہے میں اس موقع سے مولانا سید جلال عدی عمری کی دو خوبیوں کا ذکر کروں گا اولا مولانا کی تحریروں میں دعوت دین پائی جاتی ہے اس کا شائعبہ بھی نہیں پائی جاتا یہ بہت اہم بات ہے اور ساتھ تاریخ موجود دور کے علوم اور دوسرے مذہب کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا ہے لیکن قرآن و حدیث کو اصل ماخذ کے حصے سے پیش کیا جب بھی کسی خاص مسئلک اور مکتب فکر کے علماء سے استفادہ کرتے ہیں تو ہر بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے جو حیل علم کی شان ہونی چاہیے کہ استفادہ تو سب سے کریں لیکن جو ہمارا اصلی علمی سر چشمہ ہے اس سے ہمارا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانو عمری سہیوار کے حق دار ہیں یہ عمر شاہ سنت اور جماعت کے تمام مقاتب اپنی نسبت شاہ علی اللہ کی طرف کرتے ہیں ہر حلقی کی حدیث شاہ علی اللہ سے گزر کر اوپر جاتی ہے لیکن یہی بات غور کرنی کی ہے کہ ہم میں سے کتنی لوگ واقعی فکر علی اللہ پر قائم ہیں مجھے تو یہ اندشہ ہے کہ جو لوگ شاہ علی اللہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اگر انہی میں سے کوئی ست ست شاہ صاحب کے مسئل کو لے لیں تو لوگ ان کو اپنی جماعت اور حلقے سے باہر نکال دیں گے یہ حقیقت ہے کہ شاہ علی اللہ کے مسئلق میں عائددال تھا ان کی تمام محنت اور علمی جدوجہت کا خلاصہ یہ تھا کہ دین کو انسانی مسئلہ سے ہم آہنگ کر پیش کیا جائے ان کی فکر یہ تھی کہ مسئلے کی اختلافات جزیات اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی اختلاف مزید اس میں پیدا ہونے والی شدت سے باہر نکالا جائے لیکن غور کرنے کی بات یہ کہ کیا آج ہم لوگ اس پر قائم ہیں کیا ہم اپنے عملی علمی اور قلم زندگی اپنے درزگاہ ہوں اور ہلکوں میں اس فکر کی اشارت کر رہے ہیں میں منتظمین سے درخواست کروں گا کہ جب بھی اس آوار کا پروگرام رکھیں تو ایک مقالہ اختلاف فکر ولی اللہ پیش کیا جائے تاکہ شاہ صاحب کی اس فکر کو سمجھا جائے جسے ہم نے مشقل راہ بنایا ہے میں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی بزرگ عالم دین حضرت مولانا جلال الدین عمری دامت برکات کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے علمی سرمایہ کو ملت و انسانیت کے لئے مشقل راہ بنائے مولانا عمری رحم اللہ کا عدی و تنقید شعور ڈاکٹر زیاور رحمان مدنی مولانا سید جلال الدین عمری رحم اللہ بین الاقوام شہرت کے حامل اسلام سکوالر بلند پایا مسنید اور پر اثر خطیب ہیں ساتھی و تنقید شعور کے حامل صاحب نصر نگار اور عدیب بھی ہیں آپ کی علمی نگار شعر کو مذہب نصر کے خان میں ڈال کر ان کی عدبی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ شبلی اور سرسید کی نصری روایت کے امین اور پاسدار ہیں ان کے قلم سے نہ صرف تخلیقی عدب کا ظہور ہوا ہے بلکہ شعر عدب کا واضح تنقید شعور بھی رکھتے ہیں زیر نظر تحرین میں ملانا کی اسی عدبی پہلو کو اجاگر کرنی کی کوشش کی گئی ہے عدب درحصل حسن کلام اور تاثیر کلام کا نام ہے ہر انسان کے اندر احساسات اور جذبات ہوتے ہیں جسے دوسروں تک منتقل کرنا چاہتا ہے ہم اپنے افکار اور جذبات اور خیالات کاری اسامے تک دو طریقے سے منتقل کرتے ہیں ایک تو سیدھے سادھے طریقے سے اور دوسرے خوبصورت الفاظ اور دل لشن پیرائے بیان میں جس اس کو ہم عدلی عدوی اسلوب سے تعبیر کرتے ہیں اسلوب بیان ہمارے کلام تحریر کے حسن جمال اور اثر آفرینی کو بڑھا دیتا ہے کوئی بھی عدب پارا چاہے نصیح یا شیری اگر اس کا مواد صداقت پر مبنی ہو اور اسلوب بیان دل کش ہو تو نور اللہ نور ہوتا ہے اسلوب کے اہمیت کا اندازہ شبلی نومانی کی اس بات سے کی جو انہوں نے محمد حسن آزاد کے تعلق سے کہی تھی کہ وہ گب بھی ہانگ دیتا ہے تو وہی معلوم ہوتی ہے شبلی من نومانی مولانا ابو کلام آزاد سید سلیمان ندوی سید ابو علی نعیم صدیقی ماہر القادری ابو حسن علی ندوی کا شمار اردو ادب کے بہترین نصر نگاروں میں ہوتا ہے ان میں سے ہر عدیب کا اسلوب نگارش دوسرے سے مختلف ہے سید ابو علی مودودی کی نصر کے بارے میں اردو کے معروف نقاط پروفیسر عبد المغنی کا کہنا ہے کہ جس طرح اردو شاعری کا نقطہ اروج اقبال کی شاعری ہے اسی طرح اردو نصر نگاری کا نقطہ کمال مودودی کی نصر ہے مولانا عمری کی نصر بھی اسی سلسلت زہد کی کڑی ہے مولانا عمری کا مطالعہ شیر و عدب مولانا عمری نے اردو کے علاوہ عربی فارسی اور انگریزی شیر عدب کا مطالعہ بھی کیا تھا انہوں نے جنوبی ہند کی معروف درسگاہ جامعہ دارس سلام عمر عباس سے فضیلت کی تعلیم حاصل کی جامعہ میں پہلے کی طرح آج بھی شیر عدب کی توانہ روایت پائی جاتی ہے اور تلبہ وسادزہ کے اندر عددی و منشی فاضل کی سند حاصل کی علیگر مسلمین یونیسٹی سے آپ نے انگریزی عدب میں بی اے بھی کیا قرآن کا متعلیہ عدبی جہد سے قرآن مجید مقدس آسمانی کتاب ہے مگر ایک ایک زندہ جاوید عدبی معجزہ ہے جس کے سامنے وقت کے بڑے عدیبوں اور شاعروں نے کھٹنے ٹیک دیئے تھے مولانا عمری نے قرآن کے بحر بکرام غتہ زنی کی اور علم عدد کی بیش بہم ہوتی نکال ان کی زخیم کتاب تجلیات قرآن اس کا بیان ثبوت ہے ان کا کہنا ہے کہ قرآن از اول کا آخر ایک عدبی موجزہ ہے کسی بے عدیب اور سخ نور کا پورا پورا کلام عالی میار کا نہیں ہوتا قرآن مجید کا اجاز یہ ہے کہ اندر اول تاخیر عالی درجی کی بلاغت پائی جاتی ہے تجلیات قرآن صفحہ ایک سو چھے قرآن مجید کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے فکر خیال اور اسلوب فن اور ہر دو اعتبار سے ایک ایسا زندہ اور دائمی عددی موجزہ عطا کیا جس کا مقابلہ کسی بڑے سے بڑے شاعر اور عدیب کے بس کی بات نہیں ہے قرآن مجید کا دنیا پر احسان ہے کہ اس نے زندگی کے حالہ مقصد ہی نہیں دیا بلکہ اسے زبان بیان کے بلندترین نعیار سے پیش کیا مقصد کی بلندی اور عدد کی خوبی اس نے خوبی نے اسے زندہ موجزہ بنا دیا اس کے آگے بڑے دانشوروں اور عدیبوں کے سر جھگ گئے آج بس کے فکر اور فن کا مقابلہ انسان کے حد مقام سے باہر ہے تقدیس سے ہنر عزیز بگھر بھی صفحہ چودہ قرآن کے عدد اجاز کا ایک پہلو اس کی ہماگیری وہما جہتی ہے یہ ایسی انتیازی خصوصیت ہے جو دنیا کی کسی بھی شاعر یا عدیب کے اندر نہیں پا جاتی مولانا رقم تراز ہیں بڑے سے بڑے عدیب کا ایک میدان اور قادر القلام شاعر کو بھی ہر سنف سخن پر کامل قدرت نہیں تھی ایک سنف میں اسے شہرت ملی اور اس کی عظمت تسلیم کی گئی تجلیات قرآن صفحہ ایک سو چھے مولانا عمری کی عدوی حیثیت مولانا سید جلال الدین عمری ایک اچھے نصر نگار عدیب ہیں ان کی نصر میں اچھی نصر کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں پلم کی روانی محاورات اور استعارات کا چابک دستی سے استعمال اور فخر تخیل کی بلندی امدہ عدوی نصر کے لازم اور صافت موضوع اور اسلوب ہر دو اعتبار سے مولانا کی نصر عدوی شان اور پہچان رکھتی ہے آپ کی نصر میں قوت استدلال کے ساتھ ساتھ سلاست شگفتگی بے ساختگی اور پہاڑ چشمے کسی روانی پائی جاتی ہے جو قاری کے دامن دل کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور اس کے دل اور دماغ دونوں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے قاری کسی طرح بھی اکتہت اور بوریت کا شکار نہیں ہوتا مدغہ دو اور دو چار کی طرح واضح ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی پیچیدگی اور ابحام بھی نہیں پائی جاتا یہاں بطور نمونہ مولانا کی اسلوب بے تحریر کو سمجھنے کے لئے صرف ایک اکتباس پیشی خدمت ہے قرآن مجید کا اعجاز کے عنوان کے تحت مولانا رقم تراز ہیں اس کتاب کا اعجاز یہ ہے کس نے بے شمار زندگیوں میں عظیم شان انقلاب برپا کر دیا جو لو خدا سے ناقف تھے جو لو خدا سے ناواقف تھے وہ اسے جاننے لگے جو اسے بھولے ہوئے تھے ان کی دلوں میں اس کی یاد بس گئی جو اس سے بے خوف تھے وہ متقی اور اس سے ڈرنے والے بن گئے جن کے اخلاق بگڑے ہوئے تھے ان کے اخلاق کی حص جاگ اٹھی جو چور اور ڈاکو تھے ان کے اندر جذب امانت اُبھر آیا جو زانی تھے ان کے پاک دامانی اور عفت کی دھوم مج گئی اور جو قاتل اور لٹے رہے تھے وہ دوسروں کی جان اور مال کے محافظ بن گئے برائی سے بھلائی کی طرف اور بدی سینی کی کی طرف اِز 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 مشتوں کے اوصاف پیدا کرنا موجزہ نہیں ہے خوشک زمین سے پانی کا چشمہ اُبل پڑے تو بلا شبہ موجزہ ہے لیکن اگر گم رہ انسانوں کی دلوں میں ہدایت کا چراغ جل اٹھے تو کیا موجزہ نہیں ہے مردے کو زندہ کرنا بے شک ایک زبردست موجزہ ہے لیکن مردہ دلوں کو حیات تازہ عطا کرنا کیا کوئی موجزہ نہیں ہے قرآن نے یہی زبردست موجزہ ظاہر کیا تھا اور آج بس کے وسیع اثرات ہر طرف دیکھے جا سکتے ہیں تجلیات قرآن صفحہ ایک سو بیس مولانا عمری کا تنقید شعور مولانا عمری شیر عدب کی سلسلے میں اپنا واضح نقطے نظر رکھتے ہیں وہ شیر عدب کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے عدب کو دو زمروں میں تقسیم کرتے ہیں ایک اچھا اور تعمیری عدب اور دوسرا برا اور تخریب عدب وہ اچھے اور برے عدب کے اوصاف پر بیان کرتے ہیں مولانا کے نزدیک آل عدب کے لئے محض اسلوب کی رہنائی کافی نہیں ہیں فکر کی پاکیزگی اور تقیل کی بلندی بھی ضروری ہے وہ اسلوب اور خیال دونوں کی اہمیت کے قائل ہیں وہ اچھے عدب کے لئے اس بات کو ضروری خیال کرتے ہیں کہ وہ مبنی برصداقت ہو ان کے نزدیک محض الفاظ کی جادگری غلط افراد افکار کو سند جواست فرام نہیں کر سکتی عالی عدب صورت جمیل کو لباس حریر میں دیکھنا چاہتا ہے ان کا کہنا ہے کہ شراب کتنی خوبصورت بطل میں بند ہو شراب ہوگی اور اسے ناپاکی کہا جائے گا الفاظ اور معنی دونوں کا حسن مطلوب ہے معروف تعمیر پسند شائر عزیز بگھر مرہوم کے شیری مجموع تقدیس تقدیس ہنر پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے مولانا رقم طراز ہیں عالی عدب وہ ہے جس میں حق و صداقت کا اظہار موثر اور دلکش اسلوب میں ہو اگر سچائی کا بیان خوبصورت الفاظ میں نہ ہو تو سچائی کی تعریف تو کی جائے گی و نام دے سکتے ہیں ایسی عدب کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی مرغوم نے کہا تھا وہ شیر اور قصائد کا ناپاک دفتر افونت پہ سنداز سے بھی ہے بتر اور ایسی تخریبی اشعار تخلیق کرنے والوں پر حالی کا آتش غزب یوں بھڑک اٹھا گنہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے مولانا عمری بھی عدب کے نام پر بھی بیعیدی اور بیحیائی سے کبھی تا خاطر نظر آتے ہیں وہ ایسے لوح عدب پر ایک بدنما داق سے تعبیر کرتے ہیں اور ایسے نام نحاد عدب کے علم برداروں جن نادانوں کو بات کرنے کا صلیقہ نہیں ہے ان کی ہاتھ میں عدب کا پرچم دیکھ کر دل پر چوٹ لگتی ہے تقدیس ہنر صفہ تیرہ مولانا عمری اسلامی عدب کا سرچشمہ بھی قرآن کو مانتے تھے اسلامی عدب کے خد و خال کی وضاحت کرتے مولانا نقم طراز ہیں اسلامی عدب قرآن سے مستنیر ہے پاکی زفق اور لطیف احساسات جب الفاظ کا حسن پائے کر اختیار کر لیں تو اسلامی عدب وجود میں آتا ہے مولانا عمری اسلام پسند عدیبوں کی کل ہند تنظیب ادارہ عدب اسلام ہند کے روحانی سرپرست تھے اور اسلام وہ زباں و بیان کی نذاکتوں سے بخوبی واقف ہیں ان کی ہاتھ سادگی بھی ہے اور پرکاری بھی سلامت فکر بھی اور عدبی جمال بھی تقدیس ہنر صفحہ چودہ میں اس مضمون میں مولانا کی شخصیت کی عدبی جہد سے مطالق چیدہ چیدہ خیالات پیش کیے ہیں مجھے بھی بحث و تحقیق کا موضوع بنائیں گے بیابان کی شب تاریخ میں قندی لرہمانی بیابان کی شب تاریخ میں قندی لرہمانی ڈاکٹر حسن رزا چیرمن اسلامی اکیڈمی ترسٹ دہلی زیل میں ڈاکٹر حسن رزا کی دو تحریر پیشیں پہلی تقریر انتقال پرملال کی خبر سنتے ہی موصوب نے پوسٹ کی تھی اور دوسرے تحریر مولانا مرہوم پر ادارہ تحقیق تصنیف اسلام لکڑ کی جانب سے منقد ہونے والے سیمنار کے بات کی ہے ادارہ ابھی کچھ دیر پہلے خبر ملی کہ مولانا سید جلال انصر عمری صاحب کا ساڑھے آکسجن لیول کو بہتر رکھنے کے لئے آئی سیو میں رکھا گیا تھا ڈاکٹر موتی لال نے خاص طور سے فون پر مجھے بتا دیا تھا کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جانبر ہونے کی امید تو نہیں ہے بس جتنے دن کھینچ لیں چنانچہ پرسو ہم لوگ مولانا کی عیادت کے لئے گئے مولانا پوری طرح شہواس میں تھے اور آواز میں بھی کوئی تھردرات نہیں تھی حالانکہ ان کی عمر 86 27 ہو گئی تھی بار بار آئی سیو سے بار آنے کے لئے مسرد تھے ان سے ملنے کے بعد بھی امید بنی تھی کہ شاید مولانا اس دوسری مکات ہے اور جب وہ گھڑی آ جاتی ہے تو پھر دسمبر مارک کی قید نہیں رہتی اور یہاں کا کیلنڈر دھرا رہ جاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ مرہوم کی خدمات کو قبول کرے اور درجات کو بلند فرمائے آمین واقعی اس وقت مولانا کی اڑ جانی کی خبر سن کر ایک بڑا خلا محسوس ہو رہا ہے جیسے علم آ گئی کہ آنگن کا بڑا پیڑ اچانک گر گیا ہو ان کی حیثیت ایک آل انڈیا مستند عالم دین کی تھی اسی کے ساتھ ملانا کی تحریک زندگی کا ایک طویل سفر اور ان کی سرگرنیوں کا گناہ منظر بھی نگاہوں کے سامنے گھوم رہا ہے آج اس کے ذکر کرنے کا موقع نہیں سچی بات یہ ہے کہ ہماری درمیان تحریک اور تاریخ تحریک کے سب سے زیادہ معتبر ترجمان اور چشمدید گوہ تیر تحریک اسلامی میں صفحے اول کے دو تین بزرگوں کے بعد تحقیق تصنیف کے میدان نام سے انہوں نے شروع کیا اور پرہ ہندوستان میں دورہ کر اس کو اسٹیبلش کیا آج یہ پرچہ علم حلقوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس میں مولانا ناہی کا خون جگر جلا ہے واقعی انہوں نے بڑی اکسوئی لگن اور شان بنیازی کے ساتھ پان والی کوٹی کے گوشے میں بیٹ کر آنکھوں کا سارا تیل چلا ڈالا جس سے علم کے کتنی چراغ روشن ہوئیں اور کتنی بصیرتیں تازہ ہوئٹھی درس قرآن اور تربیت تقریروں کے ذریعے بھی وہ پری زندگی اپنا نور بصیرت عام کرتے رہے اور دینی شعور کیاسی اور تنظیم خدمات کا جائزہ لیا جائے اور نئی نسل کو اس سے واقف کرا آیا جائے دو مولانا سید جلال الدین عمری مرہوم کے افکار وآثار کے عنوان پر دو روزہ سمینار ادارہ تحقیق و تصنیف اسلام اللہ گر کے تحت مرکز جمعہ اسلام ہن میں مرخہ نائنٹین سپتمبر اختتام پذیر ہوا اس پروگرام کی ایک اجلاس میں بازابتہ میری شرکت مولانا رضی ندری صاحب کے مخلصانہ اسرار کے سبب ہو سکی البتہ اپنی علالک کی وجہ سے دگر پروگرام سے آن لائن استفادہ کیا سچی بات یہ ہے کہ مولانا کی جدائی کا زخم بھرا نہیں تھا کہ سمینار میں شرکت نے اس کو ہرا کر دیا یادوں کی شما جھل ملا اٹھی اور بہے دل کی موجوں میں اس جھل ملا ہٹ نے ایک نئی حل چل پیدا کر دی سمینار سے واپس ہوتے ہوئے مرکز میں استقبالیہ کے سامنے جب پہنچا تو سہن کی اسی مین بلڈنگ میں دیدار عام کے لئے رکھا گیا تھا اس وقت ملانا کے چاہنے والوں کا حجوم تھا خست اتفاق سے آل انڈیا تربیت اجتماع بھی جاری تھا اس تب بھارت کی ہر ریاست سے دو چار کارکنوں کی نمائندگی بھی تھی میں جب اسلامی اکیڈمی کی بلڈنگ سے یہاں پہنچا تو مجھے یاد ہے اس وقت ملانا مرہوم کا تابوت رکھا ہوا تھا اور مرکزی ذمہ داران جماعت اداس اور سوگوار ایک دوسرے کی خاموش تازیت کر رہی تھے سب کا غم ایک سان تھا کچھ لوگ تابوت کے اردگیر آخری دیدار کے لئے صف بستہ تھے اس وقت ملانا کا جنازہ ایک سچ عاشق اور سچ عالم کا جنازہ لگ رہا تھا جس میں دھوم اور حجوم دونوں تھا سچ عالم اس لیے کہ آخر دم تو پڑھتے لکھتے اور علم دین کی خوش بکھرتے رہے اور سچ عاشق اس لیے کہ کوچ یار میں جان دے دی اور اسی در سے ان کا جنازہ اٹھ رہا تھا مرکز جماعت میں پہلی دفعہ یہ دیدنی منظر بہت مانا قیز لگ رہا تھا اور مولانا مرہوم کی محبوبیت اور مقبولیت کی گواہی دے رہا تھا جماعت اسلامی ہن کے 74 یعنی 74 سالہ تاریخ میں مولانا عمری مرہوم پانچویں امیر جماعت تھے اس سے پہلے چاروں امیر جماعت اپنے اپنے مدن کی مٹی میں دفن وے اور جنازہ بھی وہی سے اٹھا مولانا کا امتیاز ہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا جنازہ وہی سے اٹھا جہاں سے انہوں نے تحریک زندگی کا آغاز کیا تھا سب جانتے ہیں کہ مولانا نے اپنی تحریک زندگی کے سفر رامپور سے شروع کیا تھا جو اس وقت جماعت کا مرکز تھا اور اب جنازہ جہاں سے اٹھ رہا ہے وہ بھی مرکز جماعت ہے یہی ایک کوچے جانا ہے جہاں انہوں نے اپنی نوجوانی لٹائی اپنی جوانی کے سب خواب راک کر دیے یہاں تک بڑھاپے میں خونے دل کے جو چند قطرے بچے تھے ان کو بھی نچھوڑ کر اور ناتوان ہڈیوں میں جو گودے تھے اس کو پگلا کر ایک ساتھ چلا دیا جس علم کے کتنے چراغ اور داستان عظیمت کے کتنے باب روشن ہو گئے اسی سلسلے میں کتابوں تقریروں تحریروں دروس اور تذکیر قرآن کے بے شمار علم کاموں کا ایک ویرانہ آباد ہو گیا اور آباد ہوتے رہیں گے بلکہ ہوتے رہنا بھی چاہیے یہ یہ مولانا کی عظمت کا راز انسانی عظمت کو ناپنے اور تولنے دیکھتے ہیں پھر عقیدت کے کتنے پھول اور اس پر عظمت کی کسی چادریں چڑھائی گئیں یہ دیکھتے ہیں جبکہ حقیقی پیمانہ دوسرا ہے اس کو سمجھنے کے لئے اس قصے پر غور کیجئے مجنو سہرہ کے ویرانے میں امولیوں سے لیلہ کے نام کو لکھتا رہتا تھا ایک نے حقارت سے پوچھا تمہیں کیا کرتے ہو اس کے خیال میں اس کام سے کوئی فائدہ نہیں مجنو نے جواب دیا کار عشق می کنم غور کیجئے تو بس یہی اصل پیمانہ ہے کہ کس نے اپنی زندگے میں کتنا کار عشق کیا اسی سے نام عمال میں بدن پیدا ہوتا کو بھی جان و دل عزیز ہوگا وہ یہاں کیوں قدم رکھے گا یہاں تو پہلی شرط یہی ہے کہ مجنون ہو جائے شرط اول قدم آنست کے مجنون باشی یہی میار ہر بڑے کام کے لئے پیمانہ ہے رہی یہ بات کہ مولانا نے کیا لکھا اس کی علمی حیثیت کا سوال نہیں ہے اس پر بعد میں گفتگو ہوگی اور جب گفتگو ہوگی تو اس کا معروضی اور حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے گا بہرحال اس وقت تو مجھے عمری صاحب مرہوم کے بارے میں دو ہی باتیں کہنی ہے پہلی بات یہ کہ مولانا نے پوری زندگی کار عشق کیا اور اس کا حق ادا کر دیا جس انداز سے مولانا کا جنازہ اٹھا وہ گواہی دے رہا تھا اور میں اس کا چشم دید گواہ ہوں کہ مولانا مرہوم نے گویا جب اسلامی کی شبہ تصمیف و تحقیق کا پورا حق ادا کر دیا اس کو انہوں نے اپنا وڑنا بچھونا منحلیہ ہر حال میں اسی کام کو وجہ لاتے رہے یہی مولانا کی پہلی اور آخری محبت تھی انوان منصب مقام بدلتا رہا لیکن کام وہی پڑھنا لکھنا تحقیق و تصنیب تقویر و تسکیر جاری رہا تحریک اسلامی میں ہر دور میں تین سطح کے لوگ رہے ہیں جماع اسلامی کی افتدائی دور میں تو دستور جماعت میں تین قسم کے واب استغان کی خصوصیت کا ذکر تھا حسنین سید صاحب مرہم درہ ونگا اپنی ملاقاتوں میں اس درجہ بندی کو تازیر کرتے رہتے تھے دستور کے مطابق پہلے درجے کے لوگ وہ سمجھی جاتے تھے جو فنا بلین کی خدمت کے لئے ہر آن زندہ رہے اے تحریک کے محسنین ہیں ان کے خونی جگر کی سرخی سے تحریک سرخ روح ہوتی ہے ملانا چلال ادن امری انہی لوگوں میں سے ایک تھے رامپور میں سانوی دردکہ سے لے کر تحقیق تصیح پڑی گڑ میں گزشتہ برسوں میں کتنی لوگ شریک سفر ہوئے نام گنانے کی ضرورت نہیں سب جانتے ہیں لیکن بیشتر لوگ بازار دشت سہرہ یا ساحل بکنار ہو گئے صرف مولانا ہر حال میں اسی کو یہ ملامت میں رسوائی کا سارا در جھیلتے رہے کسی نے صحیح کہ ما مجنو ہم سبق بودیم در دیوان عشق او بسرہ رفت ما در کو چیح رسو شدیم ترجمہ ہم اور مجنو مکتب عشق میں ہم سبق تھے وہ تو سہرہ کی طرف نکل گیا اور ہم شہر شہر کچھا کچھا رسو ہوتے رہے مولانا کہت رام اور ان کی عقیدت میرے اور پوری جماعت کی دلوں میں اسی وجہ سے رہی کہ وہ عصار اور قربانی فکر غنہ کے پیکر بن کر رہے اور پورے عظم و ثبات کے ساتھ جس میں تحریک نے لگے رہے یاد ہوگا 1977 کے بعد علیگر اور جماعت کے مخفری فلاقوں سے کتنے اہل دانش و بنی بنش اپنے حالات کے تد بیرون ملک چلے گئے یقینا وہاں گم نہیں ہوئے انہوں نے تحریک کے لئے اپنے میدانوں میں نمائی کام کیا لیکن ان کے چلے جانے سے بھارت نے ان محاذوں پر اچانک بڑا خلاب آقا ہو گیا جس کے اثرات بعد میں صاف طور پر محسوس کیے گئے مولانا اگر استقامت سے نانشعیر پر گزارا کر کہ علی گڑ پان والی کوٹی میں تحقیق و تصنیف کے محاذ پر جمع نہیں رہتے تو اس محاذ پر کیا گزر دی واضح رہے کہ تحقیق و تصنیف تحریک اسلامی کی وہ چھوٹی ہے جس پر چند مجاہدین کا ہر وقت چوکرنا اور تعینات رہنا لازمی ہے کیونکہ علم و تحقیق کے محاذ پر اگر شکست ہو گئی تو جنگ احد کی طرح جیتی بازی تحریک ہار جائے گی یاد کیجئے جمع اسلامی میں تعلیم و تربیت اور تحقیق و تصلیف کے محاذ کی کیا اہمیت ہے اور اس محاذ پر جمع اسلام ہن میں مولان اصدر اصدر اصلاح مرہوم کے بعد کون ڈٹا رہا صرف ڈٹا نہیں رہا کھوئے ہوں کی جس تجو میں حیران و سرگردان بھی رہا کہ کچھ جیال نوجوان مل جائیں جو کتب بینی تحقیق و تصلیف اور پھر جہاں بینی کے وقف ہو جائیں کہ جہاں بانی سے دشوار تر کار جہاں بینی جہاں بانی سے دشوار تر کار جہاں بینی دونڈو گے اگر ملکوں ملکوں احمد علی اختر بیہار مولانا جلال عدی عمری اب ہمارے دنمیان نہیں رہے وہ ان منتخب روزگار حسیوں میں ایک تھی جو روز روز نہیں پیدا ہوتی ہیں بلکہ فلک کی برسوں گردش کے باز ظہور میں آتی ہیں مولانا کم بیش ستائیس سال اس فانی دنیا میں ہمارے دنمیان رہے پھر چھبیس اگست دوہزار بائیس کو ہمیں غمزدہ چھوڑ کر دار اللہ فانی اور عالم جاویدانی کی طرف روانہ ہو گئے خاموشی پروکار دلکش اور دنواز علمی وجاہت اور اقلاق شرافت کی شان علم تحقیق کی بلندی پر مسند نشین مگر عجز انکسار کا پیکر نہائیت مصروف مگر مخلص ملے والوں اور علم کے قدردانوں کے لئے ہمیشہ فارق مطین و سنجیدہ ذہین و فتین اور باتوں کی تحت تک پہنچنے والے حلیم و بردبار نرم بزاج و نرم گفتار اللہ مائقبال نے مومن کی جو شام بیان کی ہے خوب ہو وہی نرم دم گفتگو گر دم جستجو رزم ہو کے بزم دونوں میں مولانا کا حسن عمل حسن کلام دل کو لبھان والا تھا کم و بیش میں اپنا ایک نمائی مقام رکھتی ہیں ایسی کتابیں جن میں دعوت تبلیغ اور اقامت دین کی روح سمائی ہوئی ہے ایسی کتابیں جو مقبول خاص و عام میں ہیں کئی کتابیں ایسی جن کا انگریزی ترکی ہندی اور ملک کے تمام علاقائی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا مولانا نے صرف کتابیں نہیں لکھیں بلکہ مستند کتابیں لکھنے والوں کے کھپ بھی تیار کی مولانا ایک جلو القدر مصنف نہیں ایک امدہ مقرر بھی تھے اور امدہ مدرس قرآن بھی ان کی گفتوبے میں علم کی گہرائی کے ساتھ ایمان کی حلاوت ہوتی تھی جمال بھی اند کے ترجمان مہنمہ زندگی نو کے بھی انیس سو چھاسی سے انیس سو نووے تک پانچ سال مدید رہے عام طور پر جو علم و تحقیق کا کام کرتے ہیں اور جو کتابی تصریف کرتے ہیں گوشوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ انہیں ڈسٹرپ کیا جائے اور ان کی ایک سوئی کو درہم برہم کیا جائے اس لئے وہ دوروں سے اعراض برتے ہیں مگر مولانا تحریک اسلامی کے خادم تھے ان کے اندر دعوتی تحریک جذبہ تھا دورے کرنا اپنے رفقہ سے ملنا ملانا انہیں پسند تھا وہ دورے کرتے نہایت خلوص محبت اپنے رفقہ سے ملتے اور ایسے افراد کی تلاش میں رہتے خصوص ایسے ذہین نوجوانوں کی تلاش میں جو ان کے ساتھ وقت دے سکیں اور تحقیق اور تصنیف کی تربیت حاصل کر سکیں یہ بڑا کام تھا جو کر رہے تھے اور بفضل تعالی اس میں انہیں بڑی حد تک کامیاب بھی ملی ملانا تصنیف 1992 2007 یعنی سولہ سالہ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر رہے اور تین میکار 2007 2019 یعنی بارہ سال امیر جماعت اسلامی ہند رہے اور اس کے بعد ستادم مرک جماعت اسلامی ہند کی آل انڈیا شریعہ کانسل کے صدر رہے اس کے علام ملانا آل انڈیا مسلم پر سل شیخ الجامعہ سراج علوم نسمہ کالج علیگر کے سرپرست آل اور جامت السفہ برنگل کے سرپرست آل انڈیا مسلم پر ارکان ملانا جلال عدی عمری کی بصیرت سوج بوچ علمیت اور لیاقت کے قائل تھے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی مسرفیات کے باوجود ملانا نے تحریک اسلامی کے لئے اتنی گرا قدر کتابیں اتنی بڑی تعداد میں کیسے تصنیف کر دی جبکہ اندرونی ملک اور بیرونی ملک کانفرنس اور اجتماعات میں شرکت کے لئے دوری بھی کرتے رہے اتنی بڑی تعداد میں اس لئے لکھ رہا ہوں کہ تقسیم مولک کے بعد شاید مولانا جلال الدین ابری سے زیادہ کسی نے جمع اسلام ہند کو تحریک لٹریچر فراہم نہیں کیا ہے جو لوگ علم والی ہوتے ہیں ان کے اندر عموماً ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے جو بڑی خطرناک ہوتی ہے اور وہ ہے کبر و غرور یہ بیماری جس کے اندر پیدا ہوتی اس کے آخرت برباد ہو جاتی ہے اچھا مقرر وائز اچھا مصنف اور بڑا عالم دین دولت والا اور طاقت والا اون اس بیماری کے زد میں رہتا ہے دو چار مقبول عام کتابیں جو لکھ لیتا اس کے قدم زمین پر جلدی ٹکتے نہیں ہیں اور جس نے دس بیس مقبول عام کتاب جس کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے اس کی چال میں بھی فرق آ جاتا ہے اور گفتار میں بھی مگر مولانا کی میاں روی اور اعتدال پسندی میں کوئی فرق نہ تحریک کے بڑوں نے محسوس کیا نہ ہم جیسے چھوٹوں نے وزادہ طبیعت اور انکسار مزاج ہی مولانا کی سب سے مولانا اپنا سرمائے علمی چھوڑ کر ہم سے بہت دور جا چکے ہماری نگاہوں سے وجل ہو چکے اب ہی پانا ناممکن ہے بقول شاد عظیم آبادی ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کی نہیں نایاب ہیں ہم تعبیر جس کی حسرت و غم اے ہم نفسوں وہ خواب ہیں کڑے سفر کا بڑا مسافر ڈاکٹر سلیم خان معروف صحافی اور تجزیہ نگار رکن مرکزی منلس شراج مسامی ہن ارشاد ربانی ہے نہایت بزرگ و بہتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے اس آیت میں اللہ تبارک تعالی کی بادشاہ ہی کا ذکر ہے اللہ تعالی کی اقتدار اور انسانی اقتدار میں یہ فرق ہے کہ سلطنت کے باوجود انسان کی قدرت محدود ہوتی ہے اور رب کائنات ہر شئے پر قادر مطلق ہے انسان کے مجبور محض ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہ اپنی مرضی سے دنیا میں آتا ہے اور نلوٹ کر جاتا ہے موت وحیات کا معاملہ پوری طرح خالق حقیقی کے قبض قدرت میں ہے جس شخص کے بارے میں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں وہ جی اٹھتا ہے اور جس کی بابت گمان تک نہیں ہوتا وہ ہمیں چھوڑ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا بولیں کیا اور کیا لکھیں قلم سوک گیا تھا اور دماغ شل ہو گیا تھا تقریبا چالیس سال پرانی رفاقت اگر ایک دم سے ختم ہو جائے تو ایسا ہونا فطری ہے ایک سوال یہ ہے کہ دنیا میں آنے اور جانے کی خدا حکمت کیا ہے اس سوال کا جواب اگلی آیت میں اس طرح دیا گیا کہ اس نے موت و حیات کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہیں اور زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لئے بھی جا گیا ہے اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آزمائش کیسی تو فرمایا تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے انسان سے دنیا میں نیکی کے ساتھ بدی کا ارتکاب ہوتا ہے اور یہی امتحان ہے لیکن یہاں بہتر عمل کا ذکر فرمایا کیونکہ یہی مطلوب ہے اسی میں کامیابی و کامرانی مولانا کوئی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں بشارت دی گئی ہے کہ انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے مولانا جلال عمری نے نعمری سے لے کر آخری دم تک اپنی زندگی کو دین اسلام کی خدمت میں جھونگ دیا ان کے لئے کیسے ممکن ہوا کہ نہایت مستقل مزاجی کے ساتھ تمام عمر راہ حق پر ڈٹے رہے اس سوال کا جواب اس آیت کی لفظی شریع میں مضمیر ہے اس کا صرف رضا الہی کی امید ایک ایسی انہوکی تجارت ہے جس میں انسان کا نفس اس کا اپنا نہیں رہتا اور نہ نفس کے علاوہ اس کے لئے کچھ باقی بڑتا ہے وہ بے دھڑک اپنا سب کچھ بیچ ڈالتا ہے بے خطر سب کچھ دے دیتا اور بدلے میں کچھ نہیں لیتا اپنی تمام پونجی مکمل وجود اللہ کو فروغ کر دیتا ہے غریب اللہ کے نفس کا کوئی حصہ بچا کر نہیں رکھتا سید کتب شہید اس آیت کی تعبیر بھی فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے نفس کو بیچا نہیں بلکہ خریدہ ہے اس کا نفس اغراض دنیا کا غلام تھا اس نے اسے خرید لیا خرید کر آزاد کر دیا آزاد کر کے خالص اللہ کا کر دیا اب اس نفس کے ساتھ کسی کا کوئی حق مابستہ نہیں رہا اس پر صرف اللہ مالک کا حق رہ گیا ایسا شکر دنیا کی تمام اغراض تمام مقاسد کو قربان کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو قابض کر اللہ کے لئے کر دیتا ہے مرہوم و مقفور مولانا کی غیر معاملی استقامت اور اکسوئی دراصل اس قلبی کیفیت کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ نے مولانا جلال الدین عمری کو مفضل کی بیج بہت دولت کے علاوہ غیر معاملی ذہانت اور یاد دار سے بھی نمازہ تھا اس کا حساس نجی ملاقات اور اجتماعات کے دوران ہوتا رہتا تھا وہ گفتگے کے دوران مختلف دیرینی دیرینی واقعات برجستہ سنا دیتے تھے شورہ میں جب اظہار خیال کرتے تو قرآن و حدیث کی برمحل دلیل پیش فرماتے اس سے معاملات کو گہرائی سے سمجھنے اور نتیجے پر پہنچنے میں مدد ملتی ایک گونہ شرح صدر حاصل ہو جاتا مولانا کے ساتھ کئی اجتماعات میں شرکت کی سعادت نصیب ہی مختلف موضوعات پر ان سے استفادہ کم و کاملہ مجھے نہیں یاد کہ ان کی ہاتھ کوئی ایسی پرچی ہوتی جس پر نکات لکھے ہوئے ہوں ایسا بھی نہیں وہ دو چار تقاری کو ہر موضوع سے جوڑ کر پیش کرنے والوں میں سے تھے اپنی گفتگو کو منتخب موضوع پر مرکوس رکھتے لیکن متعلق معلومات کے خزانے سے سامائین کو مستفید کرتے چلے جاتے تھے ان کی تقریر اور تحریر میں عام مثالوں کا استعمال کاری احسامے کے سامنے حقیقت کو آشکار کر دیتا اور نفس مسئلے کو سمجھ جاتا اور اس کے حل تک رسائی حاصل کر لیتا ایک مختصر تحریر میں مولانا مولانا مخترم کی ہماگیر جام صفات کہاتا اس وقت بھی امیر جماعت نہیں تھی وہ مجھے اپنا مرید کہتی اور میں ان کو مرشد مانتا تھا یہ صدا بہار تعلق تنظیمی نہیں بلکہ روحانی تھا اس لئے موسم کی تبدیلی سے بلکل متاثر نہیں ہوا غزشتہ شورا کے موقع پر مولانا کی طبیعت ناساس تھی پھر بھی اجلاس میں شریک رہے پہلی بارہ ایسا محسوس ہوا کہ جسمانی طور پر خاصے کمزور ہو گئے حالانکہ قلب و ذہن ہمیشہ کی طرح ہش بش تھے علیگر کی اجلاس میں قیفیت بدل گئی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مولانا نے زوف کو شکست دی دی ہے ان کی خطاب پر عمر کے اثرات بلکل نہیں تھے اس اجلاس کا حاصل ان کی خطاب سے حاصل ہونے والا علمی فائز ان کی صحت مندی کو دیکھ کر ملنے والی خوشی تھی لیکن وہ دیر پا نہیں ہو سکی چند ماہ کے اندر مولانا محترم خالق مالک سے اسی طرح جاملے جیسا کہ پاس بلالیا اب وہ اس جہان سے نکل کر رب ذل جلال کی پناہ میں ہے اللہ تعالی نے مولانا جلال عمری کو اس دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے نماز تھا انہوں نے خدمت دین کے لئے ان کا بھرپور استعمال کیا اللہ تعالی ان لوگ کے درجے بلند کرتا ہے جو تم میں روشن کی ہیں وہ اپنا نور پھیلاتے رہیں یہ ان کے لئے سواب جاریہ ہے لیکن دل نماز شخصیت اب ہمارے درمیان نہیں رہی جن سے قلب و ذہن کو ایک نئی زندگی اور تازگی ملتی تھی فرشتہ عجل مولانا کو مالک برحق کی بارگاہ میں لے گیا یقین ہے نہیں ہے اب ہمارے پاس ان کے ساتھ گزروے لمحات کی خوش کبار یاد اور دعا خیر کے سوا کچھ بچا نہیں ہے ایک ایسی شخصیت جسے شرف نیاز کی خواہش بار بار دہلی بلاتی تھی اب نہیں رہی مولانا دہلی کے ساتھ دل کی دنیا کو سونا کر گئی ان کی ایک تازی تی پیغام کا شیر ہم سب کی قلب کی قیفیت کا ترجمان ہے کڑے سفر کا تھکا مسافر تھکا ہے ایسا کی سو گیا ہے خود اپنی آنکھیں تو بند کر لیں ہماری آنکھیں بھیگو گیا ہے لیکن شاید قدرت کو یہ منظور نہ تھا ابو العلا سید سبحانی مولانا سید جلال الدین عمر مرہوم سے پہر ملاقات کب ہی یہ یاد نہیں لیکن والد محترم مولانا محمد عنایت اللہ اسد سبانی حفظ اللہ کے ساتھ بچمن میں جماعت کے جن بزرگوں سے بار بار ملاقاتیں ہوتی تھی ان میں مولانا سیراج الحسن صاحب مرہوم مولانا شفی مونی صاحب مرہوم ڈاکٹر عبدالحق انساری مرہوم ڈاکٹر نجات اللہ صدق حفظ اللہ مولانا محمد فاروق خان حفظ اللہ مرہوم مولانا محمد اشفاق صاحب مرہوم اور مولانا سید جلال عمر صاحب مرہوم سے ہوئی ملاقات ابھی بھی ذہن پر نقش ہیں کچھ اپنی مزاج کی وجہ سے اور کچھ ان بزرگوں کی شفقت و محبت کی نتیجے میں ان بزرگوں کے حد درجہ احترام کے ساتھ ساتھ ان سے ایک عجیب و غریب قسم کی بے تکلفی اور قربت کا رشتہ رہا مولانا سید جلال عمر صاحب سے ہمارے خانواد کا تعلق دادا مرہوم اور نانا مرہوم کے زمانے سے تھا مولانا کے ساتھ بیٹھتا تو ہمارے خاندان کے بزرگوں سے متعلق بہت سی انوکی اور نئی باتیں سننے کو مل جاتی مولانا کی تمام یاد رامپور قیام کے زمانے سے وابستہ تھی یہ وہ زمانہ تھا کہ ہمارے نانیال اور دادیال دونوں کا بڑا حصہ رامپور میں مقیم تھا دادا مرہوم حافظ ہدایت اللہ صاحب بھی رامپور میں بہت متحرک اور فقال لوگوں میں شمار ہوتے تھے اور نانا مرہوم ڈاکٹر مرزا حامید بیق صاحب بھی رامپور میں تحریک اسلامی کے نمائیت لوگوں میں شمار ہوتے تھے مولانا سید جلال الدین عمری صاحب مرہوم کے ہمارے پھوپا مولانا اسلام اللہ پریمی صاحب سے بہت گہرے روابی تھے اسلام اللہ پریمی صاحب مہنم زندگی نو میں لکھا کرتے تھے وہ ایک اچھے مربی تھے اور درزگاہ اسلام رامپور سے وابستہ تھے مولانا عمری صاحب مرہوم سے اپنے تعلق کا تذکرہ بہت جامت الفلا میں مودودی ہوسٹل کے کمرہ نمبر دس میں یعنی کتابوں کے درمیان گزرا ہے اباجان کا بیشتر وقت وہیں پڑھنے پڑھانے میں گزرتا تھا اور میرا بیشتر وقت اباجان کے پیچھے لگے رہنے میں گزرتا تھا اباجان کے کمرے میں اردو کتاب کم تھی عربی زبان کا بڑا زخیرہ تھا اردو زخیرے میں معروف و منکر بھی موجود تھی میں نے اس کا متعلق کیا اور جب معلوم ہوا کہ انہی مولانا عمری صاحب کی کتاب جو فلاح کی میٹنگ وں کتاب ایک زمانے میں س آئی او آف انڈیا کے ممبر شپ نساب کا حصہ ہوا کرتی تھی اس کتاب کو میں نے نہ صرف متعلق کیا بلکہ اس کے اوپر متعدد بار لیکچرز دینے کا بھی موقع ملا مولانا نے اس کے علاوہ خواتین سے متعلق لکھا اور خوب لکھا مولانا مریض صاحب مرہوم نے مختلف اہم علمی وفکری موضوعات پر کتاب چون کی تیاری کا کام بھی خوب کیا تحریک قیادت کے دوران پہلے نائب امیری جماعت کی حصیت میں اور بعد میں تین میقات امیری جماعت کی حصیت میں انہوں نے وابستگان تحریک علمی وفکری رہنمائی کے لئے مختلف اہم موضوعات پر کتاب چے تیار کے ان میں بیشتر کتاب چے مولانا کے خطابات پر مشتمل ہیں مولانا ان خطابات کے تحریر میں آ جانے کے بعد بہت احتمام سے ان پر کام کرتی تھے اور ان کو خطابت کی اسلوب سے نکال کر تحریر کے اسلوب میں لے آتے تھے ان تمام کتابچوں کو جمع کر ایک مجمع کی شکل میں شائع کر دینا چاہیے تاکہ ان سے استفادہ آسان ہو سکے اور وہ زمانے اس کی دست برد سے محفوظ رہ سکیں مولانا اپنی تحریر کی سلسلے میں بہت حساس واقع ہوئے تھے میں نے آخری عمر تک دیکھا کہ مولانا اپنی کتابوں کے نئے لیشن کی شاید سے قبل بہت باریکی کے ساتھ ان کو دیکھتے تھے اور اس میں کافی ترمیم اور حضب اور اضافہ کرتے تھے یا احتمام کمی مسنفین کے دیکھنے کو ملتا ہے محترم مکرمی ڈاکٹر رضی علیہ صاحب حفظ اللہ مولانا کا سب سے بڑا امین بھی سمجھتے تھے ادارہ تحقیق و تصنیف اور مرکز جماعت یعنی کئی دہائیوں تک مولانا مرہوم اور ڈاکٹر رضی علیہ 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 صاحب محترم کا جملہ مولانا علیہ 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 مرکز رکھتا ہے مولانا مرہوم کے عمارت کے زمانے میں بیشتر وقت مجھے دلی میں ہی رہنے کا موقع ملا اور حسن اتفاق یہ کہ میرا قیام مرکز میں ہی رہا اس دوران مولانا مرہوم سے خوب استفادہ کرنے کا موقع ملا بیق وقت مولانا جماعت اسلامی ہند کے امیر بھی تھی اور جامت الفلاح کے شیخ الجامعہ بھی تھے تحریک اسلامی میرے لئے اوڑنا بچھونا کل بھی تھی اور آج بھی ہے جبکہ جامت الفلاح میں میں نے شعور کے آنکھ کھلی اور عمر کا ای ابتدائی حصہ مہین گزرا اس لئے فلاح سے بھی ایک گونہ تعلق ہے مولانا سے میری ملاقت وں کا موضوع اکثر تحریک اور فلاح ہوا کرتے تھے تحریک کے اہداف اور مسائل سے مطالق بات ہوتی تو مولانا پورا وقت دیتے اور ہر ممنقین طریقے سے مطمئن کرنے کی کوشش کر دے تحریک ملت کے درمیان اپنا مقام کیوں نہیں بنا پا رہی ہے اس پر مولانا کے ساتھ خوب خوب گفت گوئے رہی مولانا مانتی تھے کہ علماء اور جید علماء کو تحریک کا حصہ بنائے بغیر ملت کے درمیان اپنی جگہ بنا پانا آسان نہیں ہے چنانچہ مولانا مرہوم ہم لوگوں سے بھی بار بار کہتے تھی کہ وضاقتہ پر خاص دھیان دیں اس کے بغیر آپ کی عالمانہ شخصیت ادھوری رہ جاتی ہے جامت الفلاح سے متعلق مولانا مرہوم کو کبھی میں نے مطمئن نہیں دیکھا وہاں کی صورتحال سے مولانا مطمئن نہیں تھے مولانا چاہتے تھی کہ فلاح کے لئے کچھ وقت نکالیں انجمن طلبہ قدیم کی صدارت سمالنے کے بعد میں نے مولانا سے اس سلسلے میں کئی ملاقات میں کی وہ کہتے تھی کہ فلاح جانا اور وہاں کچھ وقت بھی گزار نہ لیکن مولانا کی صحت اور مصرفیات مانے رہی ہماری خواہش تھی اور اس خواہش کا اظہار مولانا سے بار بار کیا کہ مولانا کے وہاں پر کچھ دن قیام کرنے سے وہاں کے عموم معاہل طلبہ کی ذہنی ستا اور ادارے کے علم وقار میں اضافہ ہوگا لیکن مقت گزر گیا اور ہمارا خواب شرم اندے تعبیر نہ ہو سکا مولانا عمری صاحب مرہوم اور مولانا یوسف اسلائی مرہوم دونوں بزرگوں کے یہاں ایک خاص بات کا میں نے ذاتی طور پر مشاہدہ کیا کہ وہ تحریک کے مستقبل کے سلسلے میں بہت پر امید نظر آتے تھے مولانا عمری صاحب مرہوم موجودہ تحریکی قیادت کا نہ صرف احترام کرتے تھے بلکہ اس کی دل سے قدر کرتے تھے یہی حال مولانا یوسف اسلائی مرہوم کا تھا وہ نئی قیادت کے حوالے سے کہتے تھے کہ ان لوگوں کہانے کے بعد اب اتمنان ہوتا ہے کہ ہم لوگ سکون اور اتمنان کے ساتھ اس دنیا کو الویدہ کہہ سکتے ہیں مولانا عمری صاحب مرہوم کا بھی یہی انداز تھا اللہ ہمارے تمام مزرگوں کو کروٹ جنت دے ان کو حسنات کو قبول فرمائے مولانا عمری صاحب مرہوم قاسمی صاحب مرہوم برادر محترم مکرم ڈاکٹر مہید دنغازی اور مجھے لے کر چار افراد کا قافلہ تھا یہ سفر بہت یادگار تھا میں اس سیمینار کا سب سے کم مقالہ نگار تھا مولانا مرہوم نے اس موقع پر میری کافی حوصلہ افضائی فرمائی اس سفر رہا ہے یادوں کا پورا ایک سلسلہ ہے غزشتہ دنوں مولانا کے ساتھ ایک خاص موضوع پر گفتگی میری خواہش تی کہ مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کے ساتھ تفصیل انٹروڈیوز پر مبنی میات تفیل محمد کی مشاہدات کی طرز پر کتاب تیار کی جائے جو جماعت کی ایک معدی تاریخ مولانا کی زندگی اور تجربات کا ایک اہم دستابعی اور تحریک لٹرچر کے مطالق دولان اٹھنے والے بہت اہم سوالات کا جواب ہو مولانا نے میرا مشہورہ نہ صرف قبول کیا بلکہ یہ بات بھی تقریبا تائے ہو گئی تھی کہ ستمبر بحر زخار میدان فکر عمل کا شہ سوار وحید الدین خان عمری مدنی سیکرٹری جماعت سلامی ہن حلق کرناٹک 26 اگر 2022 کی رات مہری حسد کرناٹک کے علاقہ دھاروار کے تربیتی دورے پر ٹرین میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک محترم عمری جماعت کا میسیج وات سپ ان کی صحت کے لئے دعاوں کی خصوصی گزارش کی جاتی ہے اس میسیج کو میں ادھر کئی گروپ سے شیئر کیا دعاوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک خبر بجلی بن کر گری کہ حضرت مولانا سید جلال عمری صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے اور مالک حقیقی سے جاملے میں انہ لیلہ وانہ راجعون پار بار پڑھتا رہا اس خبر کو جان کر دل و دماغ پر اس قدر صدمہ پہنچا کہ سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا کہ کیا بولیں اور کیا لکھیں ہاتھ اور دماغ گوی شل ہو گئے تھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا مولانا محترم سے تقریبا چالیس سال والحان محبت وعقیدت کا گہرہ تعلق ورشتہ رہا تعلق علمی کی زمانی ہی سے آپ کی گرا قدر علمی تصانیف سے میں اپنی علمی پیاز بجھاتا رہا بلا شبا حضرت مولانا سید جلال الدین عمری بر صغیر کے ایک عظیم انسان تحریک اسلام ہند کے بڑے ہی قد آور باوقار اور امیر بے مثال ملت اسلام ہند کے عظیم رہبر اور رہنما اور تمام مکاتب فکر کے حلقوں میں ایک ساق و بولیت رکھنے والے ہر دل عزیز قائد کتاب سنت کے ترجمان عصر حاضر کے جید فقی دین حنیف کے بے لوسدائی بلند پایا مسنیف متجر علیم متقلم و مفکر اسلام میدان علم و تحقیق کے مرد مجاہد تھے عالمان شان قلند داران مزاج اور سکند داران جلال کے حامیل ایک بار رعب شخصیت کے مالک تھے آپ کی تقریر چاشنی فہمائش انتہائی سادہ مگر دلوں کو لبھانے والا انداز سامقین اور قارین کے دلوں پر گہرہ اثر چھوڑ جاتا یہ غم مجھے کھائے جا رہا تھا کہ اس مقات میں خصوصاً تحریک اسلام ہند کی نہایت قد آور بزرگ شخصتیں ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہو گئی ان میں بیشتر لوگ میرے لئے مربی اور رہنما کی حصت رکھتے تھے جن سے میں نے تحریک زندگی میں بہت کچھ سیکھا اور فیضیاب ہوا جن میں مولانا محمد رفیق قاسمی مولانا محمد یوسف اسلائی جناب ڈاکٹر محمد رفت مولانا محمد سراج حسن مولانا تحریک اسلام ہن کے علم کے موتی اور آسمان فکر اسلام کے دمکتے ستارے ایک بعد گری غروب ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے پیچھے اتنا بڑا خلا چھوڑے جا رہی کہ بظاہر نہیں لگتا کہ فوری خلا پر ہو جائے پاہ پائے گا سچ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی دنیا سے علم یوں نہیں اٹھا لیا کر قابل کے اہل علم کے اٹھا لیے جانے کے وجہ سے علم زمین سے اٹھ جاتا ہے سیدھ اسلام ہنگ کے صفوں میں مولانا سید ابو اللہ مودودی کے جب میں جامعہ دار السلام عمر آباد نے زیر تعلیم تھا مولانا کی بارغواب شخصیت نور ایمانی سے منور چمکتا دمکتا چہرہ شیروانی اور پائے جامعے میں مربوز فرق کی ٹوپی پہنے ہوئے ان کے حساب کی توازو عالمانہ اور فقیحانہ شان لیے ہوئے مادر علمی جامعہ دار السلام میں جلوہ افروض ہوئے جامعے کے زمداران اساتذہ اور طلبہ مولانا کی علوہ مرتبت اور علم عظمت کے ہمیشہ قیل اور مددہ رہے جامعہ میں اس وقت مولانا مرہم کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا فجر کی نمام اس کی امامت کے لئے مولانا کو آگے بڑھایا دیا گیا طلبہ نے عقیدت کے ساتھ مولانا مرہم کے پیچھے نماز عطا کی پھر مولانا کا ایمان افروض علمی اور فکری خطاب رکھا گیا عمر آباد میں چونکہ مختلف مسالک کے طلبہ پڑھتے ہیں ہنفی بھی شافعی بھی اور اہل عدیس بھی ہم ہنفی مسلک پر سے خاص محبت لگا اور تعلق تھا چونکہ مولانا سید جلال عدی عمری بھی ہنفی مسلک تھے اور ہنفی مسلک کو پریائیت ماد رسول کے ساتھ اختیار کی بھی تھے جس کا اظہار مولانا کی گفتار و قدار سے بھی ہوتا تھا تو ہمیں آپ سے خاص انسیت اور گہرہ لگا پیدا ہو گیا تھا اسی وقت سے مولانا کی تبہر علمی فکری بلندی اور فکری توسا کا گہرہ اثر دل و دماغ نے قبول کیا اور مولانا مرہوم سے گہر عقیدت پیدا ہو گئی اس سے قبل مولانا مرہوم کی گرا قدر تصانیف نے ہماری دلوں میں آپ کی بڑی عظمت پیدا کر دی تھی مولانا بلند پائے مصنف اور عدوستان میں چوٹی کے علماء و فقہ میں اسی تھے مولانا کے پہلے شیخ الحدیث بھی تھے بڑے چوٹی کے متبر عالم بھی تھے اور جماعت اسلامی کی پہلی مرکز مجلی شرعہ کے رکن بھی رہے میں ان کے انخواہ شاگردوں میں تھا جن سے شیخ الحدیث بہت محبت کیا کرتی تھے مولانا مرہوم نے خود اپنی آبیتی مجھے تھی تو آپ کے نانا جان نے ہم طلبہ سے کہا کہ میرا خدبہ تم میں سے کون زبطے تحریر کر آئندہ جمع سکتا ہے سارے طلبہ خاموش رہے کسی نے ہم اس وقت عالمیت کے پانچ جماعت میں پڑ رہے تھے میں نے آپ کو پیش کیا اور کہا انشاءاللہ آئندہ جماعت میں لکھ کر لی آؤں گا دوسرے جماعت جب میں نے آپ کی نانا جان کا خدبہ زبطے تحریر کر ان کے سامنے پیش کیا تو بہت خوشوے اور مسکرات چہرے سے میری حوصلہ عبزائی فرمائی پھر مولانا سید جلال عمری نے فرمایا کہ مجھے طالب علمی کی دور سے لکھنے کا ذوق و شوق رہا اسی طرح رکن جماعت مولانا قاری عبداللہ عمری جو تمیلانو میں جماعت اسلامی کے اساتین میں سے تھے اور سید امین صاحب مرہوم جو صبح مدراز میں جماعت کی ذمہ دار تھے ان کے حمدم اور رفیق تھے اور جنوب ہند کے مشہور معروف کے وز بے پناہ بصیرت سے نواز تھا وہ جام دار السلام عمر آباد ہی نہیں بلکہ باہر بھی فن تجوید و حفظ میں امت شابی ہاتھ میں اتھارٹی اور سنت کی حیثت رکھتے تھے کالی کٹ کیرلا میں جب بھی آل انڈیا مسابق حفظ قرآن ہوتا تو خالو صاحب کو وہاں چیف جد کی حیثیت سے مدود کیا جاتا مجھے ملانا سید جلال عدی عمری کے سلسلے میں اس وجہ سے کہ وہ اپنی تقریروں میں کسرت سے قرآن آیت بڑی ہی سلاست کے کہ آپ حافظ ہیں تو اس وقت میرے لئے انکشاف ہوا کہ مولانا مکمل حافظ قرآن نہیں ہے لیکن قرآن کے جو مختلف حصے انہوں نے حفظ کیے ہیں اور جو تجویز سیکھئے اور جنوبین کے مشہور قاری عبید اللہ عمری سے سیکھئے اور یہ بھی فرمایا کہ آپ خالو طلبہ کی پیٹائی جم کر کیا کرتے تھے میں نے بھی ان سے بہت زیادہ مار کھائی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ قرآن کا جو حصہ میں نے ان سے حفظ کیا ہے وہ ہمیشہ مجھے ازبر رہتا ہے اور سننے والوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ مکمل حافظ ہوں غالباً 98 88 کے بات ہے مولانا سید جلال عمری کسی موقع سے بنگلور تشریف لائے تو مسجد عالی آر ٹی نگر میں خواتین کے لئے آپ کا خصوص خطاب رکھا گیا ہے جس مرد حضرات کے لئے بھی نظم تھا جیسی مجھے دعوت نام ملا میں آپ کی عقیدت میں سائیکل پر سوار ہو کر آر ٹی نگر پہنچا اور پرے انہماد سے آپ کا خطاب سمات کرتا رہا اس واقعے کے ہوئے تقریبا چوتیس سال ہو چکے لیکن سور توبہ کی جن آیات کو کوٹ کر کے مولانا نے تقریر فرمائی آج بھی اس کی بہت سی باتیں میرے ذہن میں تازہ ہیں میرے نائنٹین نائنٹی ٹوٹا نائنٹین نائنٹی سکس جام اسلامی مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھا اس دوران مولانا جلال عمری عمرہ پر آئے تھی اسی وقت آپ مدینہ توی ابا بھی تشریف لائے وہاں ایک رفیق کے مکان پر آپ کے ساتھ ایک مجلس میں شرکت کا موقع ملا مولانا نے مجھے مطالب گہرائی و گیرائی پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ عام طور پر مدرسہ ہو یا یا یونیورسیٹی اساتذہ اپنے اسباق کے پابند ہوتی ہیں اس لئے ان کی تعلیم و تعلیم کا دائرہ بڑائی محدود ہوتا ہے لہذا تعلیم علم کو کلاس کی تعلیم تعلیم تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اپنے مطالب میں اس پیدا کر کے اسلام کا گہرہ مطالب کرنا چاہیے اسی دوران ایک اور ساتھی مولانا الطاف معلونی عمری جو عمرانا سید جلال عمری کے خاص شاگر دہے جنہوں نے ادارہ تحقیق و تصطیف مولانا سے قلمی استفادہ کیا تھا مولانا موصف کو اسلامی کی انیورسٹی مدینہ لے گئے جامعہ میں برے صغیر کی رفقہ کے لئے آپ کا ایک پروگرام رکھا گیا پروگرام میں ہندو پاک اور بغلا دیش کی اردون تلبہ نے شرکت کی جن میں ہنفی شافی اہل حدیث اور سلفی اور باطل کی تاریخ متعدد رہی ہیں اس کے بعد تبادل خیال کی نشیس رہی اس میں بعض تلبہ نے جماعت اسلامی پر سوال اٹھایا اور کہا کہ جماعت اسلامی کے ارکان کا قیدہ درست نہیں ہے اس پر مولانا برہم میں اور سوال کرنے والے تعلیب اسے کہا کہ اگر پورے ہندوستان میں کہیں بھی ایک رکن جماعت کی بھی آپ نشاندہ ہی فرما دیں جس کے بارے میں آپ کا حساس ہے کہ ان کا قیدہ صحیح نہیں ہے تو میں اسی وقت یہی سے فون پر ان سے تغبہ کرواتا ہوں اس طرح مولانا موصوف نے ان سلفی طلبہ کے بے بنیاد اعتراضات حالے پر ہوتا تھا ایک مرتبہ جس وقت آپ نے آئے میں جماعت تھے بینگلور تشریف لائے تو ہم نے مولانا کو بینگلور کے معروف اور بڑے دینیاداروں کی وزیت کروائی ہر جگہ مولانا نے اس جگہ کے مناسب حال بہترین باتیں رکھی مجھے اس پر بڑی حیرت اور مولانا سے میں نے استفسار کیا اور کہا کہ مولانا محترم آپ نے ہر مقام پر وہاں کے مناسب حال باتیں رکھی اور کہیں بھی وہ اہم پہلو جو آپ نے ایک مقام پر رکھا دوسری کسی مقام پر بھی چھوٹ لے نہ پایا تو اس فرمولانا موصوف نے مجھ سے کہا کہ بحید دن صاحب بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی میں کسی مجلس میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو اس پر اچھی طرح سوچ لیتا ہوں کہ مجھے کیا بولنا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے دلی دل میں ان انفاظ کے ذریعے دعا کرتا ہوں اے علیم حکیم جس کے احاط قلم سے کوئی چیز فوت نہیں ہو سکتی تو ماشاء اللہ نسرت خداوندی میرے شامل حال رہتی ہے پھر وہ ساری باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے ذہن میں آتی چلی جاتی ہیں اور کہہ دیتا ہوں اے میرے ساتھ اللہ کا خاص فضل ہے مولانا کی تحریک زندگی بڑی مثالی تھی تحریک اسلامی میں بلا شباب جہد مسلسل اور عمل پہم کی جیتی جاگتی تصویر تھے سماج میں تحریک نفوذ کے لئے آپ بڑے فکر مند رہا کرتی تھے پچھلی مکات کی بات ہے کہ بنگلور میں ایک مرتبہ مولانا عمری دفتر حلقے کے مہمان خانی میں بستر پر لیٹے بھی تھی کہ اچانک جنب شبیر احمد خان صاحب رکھ شورا داخل میں فکر مندی کے آثار مولانا مرہم کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے جنب شبیر خان صاحب نے اس کی وجہ معلوم کرنا چاہیے تو مولانا محصف نے کہا خان صاحب میں اس بینگلور میٹرو کا ایک یونیٹ منقت کیا گیا جس میں مختلف طبقات کے لوگ علماء اساتذہ تلمہ نوجوان ڈاکٹر وکلا خواتین عوام الناز وغیرہ کے لئے بڑے مہی موثر پروگرام رکھی گئی تھی کئی ایک سیشن کی صدار خود مولانا جلال الدین امری نے فرمائی مولانا موصف کے ہاتھوں ہی اس وقت مجلس علماء کے سہمائی ترجمان علمی و فکری و دعوتی مجللہ مجلس علماء کی رسم عجرہ عمل میں آئی تھی اور مجلس کا ویب سائٹ لانچ کیا گیا تھا اس وقت جناب ڈاکٹر محمد سعاد بیلغامی صاحب نازم شہر بینگلور میٹرو تھے اور میں معامل نازم تھا اجلاس کے اختتام پر مولانا نے ہم دونوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے لیکن یاد رکھیں کہ سماج میں تبدیلی بغیر اللہ کی نسرت کے مجرد ہماری کوئش سے نہیں آسکتی ابھی ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنا ہے ستر سال کی محنت کے بعد اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس ملک میں جماعت اسلامی کا صحیح تعرف نہیں کرا پائیں ہیں ہاں افراد جماعت کا تعرف اس حیثیت سے ضرور آئے خدا ترس لوگ ہیں انسانوں سے حمددی رکھتے ہیں خدمت خلق کے کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ہمیں ایک انقلابی دعوت پیغام کے علم بردار ہیں ملک اور باشندگان ملک کے بہی خواہ اور خیر خواہ ہیں اور اس ملک میں ایک صالح تبدیلی کی نقیب جماعت کے نکار کنان ہیں اور اس ملک میں ایک صالح انقلاب کیلئے تک کوششیں جاری و ساری رکھنا چاہیے جروری دوہزار اٹھارہ جماع اسلامی ہند بینگرور میٹرو یونیٹ کے موقع پر مجلس العلماء تحریک اسلامی ہند کرناٹک کے جانب سے علماء کی ایک روزہ ویاستی کانفرنس منعقد کی گئی علماء علماء کی پندرہ سو کی تعداد شریک مولانا مرحوم نے علماء کی اس قدر بڑی جماعت کو دیکھ کر حیرت کا اضحاد کیا اور ہماری حوصلہ افضائی فرماتے میں کہا الحمدللہ اب جماعت کی جانب علماء کا التفاد بتدریج ہو رہا ہے ماشاء اللہ اتنی بڑی تعداد میں علماء کی شرکت کی اتنی بڑی بھائی علماء کی اتنی بڑی تعداد کو یہاں جماعت دیکھ کر مجھے تعجب بھی ہو رہا ہے اور خوشی و مسرد بھی ہو رہی اور الحمدللہ یہ یقیناً ایک مصبت تبدیل ہے جو تحریک اسلامی کی تحریک مسلم سماج میں دیکھنے کو مل رہی ہے مولانا سید جلال دمری عمر کے ملک کے طول و عرض میں رہنے والے تمام رفقہ جماعت سے بے لوس محبت کرتے تھے اور جو عظیمت کی راہ انہوں نے اختیار رکھ کر رکھی تھی اس پر وہ اپنے رفقہ کار کو بھی بجا طور پر دیکھنا چاہتے تھے اس میں اگر کوئی کمی رکھ ہوتا ہی انہیں محسوس ہوتی اس سے انہیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ایک مرتبہ اس کا اظہار بھی انہوں نے دوہزار دس میں مرکز دہلی میں منقض اجتماع ارکان میں اپنے اختتام خطاب کے موقع پر فرمایا اور اس طرح گویا ہوئے دوستو میں اپنا درد اس موقع پر اگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کروں تو آخر کس کے ساتھ شیئر کروں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے اپنے باس باس صلاحیت رفقہ جب ان سے تحریک سامی کے لئے ان کی صلاحیت مانگی جاتی ہیں تو مجھ سے مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے اپنے صلاحیت کی قیمت مانگتے ہیں دوستو وہ قیمت میں انہیں کہاں سلا کر دے پاؤں گا ان کا جرپ اللہ ہی دینے والا ہے بہرحال ایک تکلیف دا صورتحال ہے جس کا میں اظہار کر رہا ہوں اے کہہ کر مولانا رو پڑے اور ہماری آنکھیں بھی نم ہوں گئی پھر فرمایا دوستو میں بہرحال اپنے تمام رفقہ جماع سے بے لوس محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں جس کسی سے اس اجتماع میں میرے ملاقات ہوتی ہے وہ مجھ سے اپنی والحانہ محبت کا اظہار کرتا ہے اور گلے ملنے لگتا ہے کیا بڑا کیا چھوٹا سب مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ اظہار محبت میرے بڑی تقویت کا باعث ہے ملانا عمری کے ساتھ ذاتی طور پر میرا بڑا ہی گہرا والحانہ محبت اور عقیدت کا تعلق رہا وہ میرے بڑے مہربان مشفق مربی تھے سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہنے اور استفادہ کرنے کا خوب موقع ملہ جب کبھی آپ بنگلور آتے اگر میں فوری نہ دکھائی دیتا تو ذمہ داران اور رفقہ سے پوچھتے آرے بھائی وحید الدین خان عمری صاحب کہاں ہیں وہ نظر نہیں آرہے ہیں بنگلور میں پچھنی میکات میں جب مجلس انمائندگان کا اجلاس منقعت ہوا تو پہلے دن اتفاق سے مولانا سے میری ملاقات نہیں ہو پائی دوسر دن مولانا نے ہلکے کے باز مداران سے بطور خاص میرا ذکر کیا جیسی وہ پیغام مجھ تک پہنچا تو وقفے میں ملاقات کیلئے چلا گیا مولانا اسے میری ملاقات تھی آپ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے آرے بھائی وحد الدین صاحب کہاں ہیں کل سے آپ دکھائی نہیں دے رہے کیا بات ہے خیریت تو ہے نا شاید کسی تحریکی کام میں مصروف رہے ہوں گے کئی اسفار میں دوران سفر مولانا مجھ سے کہا وحد الدین صاحب آپ کی میرے حلقہ جناب محمد شریف صاحب کا حساس ہے کہ آپ کے اندر اچھی علمی صلائیت ہیں اور علمی و تحقیق زوق بھی ہے انہوں نے مجھ سے اس کا ذکر کیا اور درخواست کی ہے کہ میں آپ سے زمن میں بات کروں لہذا میرا ذاتی احساس بھی یہ ہے کہ آپ تنظیم کے لئے کافی وقت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کے اندر علمی لیاقت بھی اور تحقیق زوق بھی رکھا ہے تو آپ کو لکھنے پڑھنے کا کام بھی کرنا چاہیے یہ بہریال مولانا مرہوم کی میرے ساتھ بے تکلفی اور نصہ و خیر خواہی تھی جس کا میں بڑا ہی قدردان ہوں مجھے مولانا محترم کی میزبانی کی سعادت بھی حاصل رہی دو مقات قبل مولانا مصوف میرے گھر مہمان بن کر تشریف لائے حلقے کے راکن شورہ رفتہ جماعت کے ساتھ مجھے بھی ہمتعامی کا شرف عطا کیا اور میرے بچوں کو ڈھیر ساری دعاوں سے نواز بہریال مولانا مہد عمری کے سانے ارتحال سے نہ صرف تحریک اسلامی ہند بلکہ پوری ملت اسلامی اور اس کی تنظیم جماعت خصوصا جماعت اسلامی ہند اور اسلام ملحق بے شمار